میرا آپ کے پاسے سب کام ہو رہا ہے کرتے ہو تم کنہیاں میرا نام ہو رہا ہے میرا آپ کے پاسے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کے پاسے سب کام ہو رہا ہے بولے سدگردے بھگوانے کی راجی علوچن سرکارے کی پولیشور مہادے کی بھکت مطی راجی ماتا کی جائے جائے شریرادے اے کرشن کرنا سندو دین بندو جگت پتے گوپیس گوپی کا کانت شریرادہ کانت نموستو دین تبد کانچن گورانگی شریرادے ورندہ بنیشوری بریشبھان ستے دیوی پرنمانی ہری پریے برہا پیڑم نڈور برہو کرنیو کرنکاراں بیپردواس کنک کپشن مہترات موسیقی اہو وکیم مسترکال کوٹم جگہاں سیا پایا دپیا سادوی لے بھیگتی دھاتری شتان تطونیم کمبا دیالوں سرنم بجیما کمبا دیالوں سرنم بجیما یو بھرم حرودر شکنارد بشم مکھیر لکھتو موسیقی 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 تَتَمْ اَحَمْ نَجَانِ کِشْنَاتْ بَرَمْكِ بَقِمْ تَتَمْ اَحَمْ نَجَانِ اَحَمْ نَجَانِ نِرْمَنَ مَنَجَسُو مُحِبَا مُحِبَتْ شَلَ چِتْرَ نَبْا مُحِبَتْ شَلَ چِتْرَ نَبْا بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ مُحِبَتْ سَنْغَ اُٹھ جَاگْ مُسَافِرِ بُورْ بُورِ بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ سَنْغَ بِبْبَ اوْفَرْا یش گذر بِنُسَتْ سَنْغَ بِنُسَتْ بِعِبْدَ بَحَوْنَ سَّنْغَ رس راسیشوری شرویشوری ماتیشوری برنیشوری برندہ ونیشوری کرشن پراناتمکہ کرشن پرانادھکہ کرشن آرادھکہ برشبھان کماری کیرتی کماری سری رادہ پراتپر پربرمہ دسرت نندن کاؤشلی آنندن سری رام میتھلی جگت جننی جان کی رام داس رام بھکت پرم آرادھیا سری حرمان جی مہراج جگت کے سمست سنت گرورو سدگرور سجن درجن اور پرانی ماتر کے ہردہے میں براجے ہوئے بھگوان سری سیتا رام جیو کے اوپر جب بھگوان کی سریشت کرپا ہوتی ہے جب بھگوان اپنی کرپا اور کرونا سے انہیں ستسنگ بردان کر دیتے ستسنگ سے کچھ نہیں ملتا سروسریشت پرابتی ستسنگ ہی ہے کیونکہ ستسنگ سادھن نہیں سادھے ہے بھگوان آٹو رکسہ رکسہ اور پرک نہیں ہیں مالڈ ہونے کے کیونکہ دوارہ تمہیں کچھ پانا ہے بستطح بھگوان کو ہی پانا ہے پر ہم میں سے جتنے بھی لوگ جو دھارمک کہہ جاتے ہیں ہمارے بھارت ورس میں ایک گھٹی پلا دی گئی ہے کہ بھگوان سے کچھ مانگنا اس لئے باقی جگہوں سے تو بہت دکھ مٹ گئے پر بھارت ورس میں ابھی بھی دردری مچی ہوئی ہے امیرکہ تم سے آگے ہے جاپان تم سے آگے ہے چائنہ تم سے آگے ہے بہت سے کنٹری ہیں جو وہاں تک پہنچنے میں بھارت ورس کو بھی سو سال سائے اگر سو سال تک رہا تک پرتوی کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ پچاس ساٹھ ساتھ ستر سالوں سے زیادہ بہت ایزی لی منس سے یہاں جی پائے گا بہت آرام سے یہ بات آپ کو عتیش یوکتی لگتی ہوگی کہ سب ایسے ہی بولتے ہیں بیٹھ کر پر آج کے تیس شالیس سال برس پہلے یہ جو پہلی پنگتی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب ہمارے ہی عمر کے ہم سے تھوڑے بڑے تھوڑے چھوٹے ہوں گے آپ نے اپنے بچپن میں اپنی دادی دادا نانا نانی کے گھر جو کھلی ہوا میں سانس لی جو بھوزن پرابت کیا مات تیس سے چالیس ورس کے بیٹھر پوری دنیا تو نہیں کہوں گا بھارت کے ولچہر کھا رہا ہے اور کمال ہے ہمارے سرکار کی جنہوں نے یوریا اور پیسٹی سائیڈز کھلانے کا جمعہ لے لیا ہے ہمیں جیسا کھاؤ گے ان ویسا بنے گا من یوریا کھائے ہوئے لوگ رام کو کتنا سن پائیں گے کتنا دھارن کر پائیں گے بشاکت من ہے بسیوں سے بھرا ہوا کام کرود مدموں لوو یہ تو چھوڑ دو اس کے تو گلام ہم ہیں ہی لیکن ایک ان اور جل سدھ ملتا تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملتا اور ہم کہتے ہیں کہ اتنی دھارمک کتھائیں ہونے کے بعد بھی بھارت ورس کی پرگتی کیوں نہیں روئی یاد پہ آتمک طور پر ایک تو بھارت ورس کا یہ روک بھی ہے کہ یہاں سننا بہت جانتے ہیں مانتے نہیں بیدیسوں میں بھی کتھائیں ہوتی ہیں وہاں سنتے مرتی بھر لوگ ہیں پر ایسا سنتے ہیں کہ اپنے جینس اور ٹی سرچ چھوڑ کر اور اپنی آدھے کپڑے چھوڑ کر ورندہ بند میں ساڑیاں پہن کے وہ یوتیاں چلی آئیں ہری کرشن کرتے ہوئے اور ہم میں سے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دھوٹی پہننا بھی نہ آتا ہوگا پر یورپین کنٹری کے وہ سارے انگریز آج ہمیں دھوٹی پہننا سکھا رہے ہیں آپ برندہ بناو آ کر دیکھو صبح نو بجے پورا برندہ بن اٹھتا ہے ایودیا کی بھی ایئی حالت ہے اور پراتہ چار بجے اگر برندہ بن کی سڑکوں پہ تمہیں کوئی ملے گا تو اسی پرتیسط سے زیادہ انگریز ملیں گے جو دھوٹی پہن کر ساریاں پہن کر ہاتھوں میں مالا لے کر ہری کرشن کو جاب کرتے ہوئے پندرہ کلومیٹر برندہ بن کی پرکرمہ دیتے ہیں گریراج جی بائیس کلومیٹر اور برندہ بن پندرہ کلومیٹر اور کامت گری کتنا ہے وہ تم نے دیا ہوگا تو تم سمجھتے ہوگے اور ہمارے گھر کے بچے جو برندہ بن کے لوگ ہیں ان کی صبح نو بجے ہوتی صبح نو بجے بچہ اٹھ گیا تو بڑی بات ہے نو بجے اٹھ گیا تو بیدیسوں میں لوگ سنتے کم ہیں پر مانتے زیادہ ہیں ہمارے یہاں سنتے ہی سنتے ہیں ماننے کی جہمت نہیں اٹھاتے ہیں اب سب کام ہم ہی کر لیں سنیں بھی ہم ہی اور مان بھی ہم ہی لیں کچھ کام وہ لوگ بھی کریں پاس شاکت سنسکرتی کے لوگ اور ہماری یادت رہی ہے کہ جب تک بھارت میں اٹھ کر کبھی کوئی کچھ بولا ہے ہمارے بھارت واسیوں نے نہیں سنا نرندرنات ویبیکانند جب تک بنگال میں تھے لوگ ہسی اڑاتے تھے ان کی پاگل گروہ کا پاگل سسس ایسے بولتے تھے ماں مورک ساماجی قیان نہیں پاریواری قیان نہیں گھر میں بڑی ماں ہیں بہن ہیں بھائی ہیں اس کے بعد بھی یہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے گروہ کے پیچھے پیچھے کیا بیبیکانند کو پہلے سے لوگ پرنام کرتے تھے کیا آج بیبیکانند بیبیکانند چل لائے جا رہے ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے بیبیکانند کو تم نے پیدا کر دیا ہے سارا بنگال ان کے خلاف تھا محلہ ان کے خلاف تھا لوگ ہستے تھے یہ ایسا آوارہ اور گھر پریوار کو دکھ دینے والا ایسا آدمی آج تک ہم نے نہیں دیکھا تم جانتے کس کی ہسٹری ہو جب کسی کا گلوریفیکیشن ہو جاتا ہے گلوریفائی ہو جاتا ہے تب تم اس کو پہچاننے لگتے ہو بس بس کی بہینڈ کیا اس کے پیچھے کیا ہے وہ بنا کیسے اس کے اندھیرے کو کسی نے نہیں دیکھا بیبیکانند کا وہ جلت کسی نے نہیں دیکھا بیبیکانند کی گھڑی گھڑی سلکوں پہ کی جانے والی بیچتی کو کسی نے نہیں دیکھا رام کرشن کو کتے کے جھٹھے پتل اٹھا کر دے دیے جاتے تھے یہ کسی نے نہیں دیکھا ہماری عادت ہے جب تک سنت جبیت ہے تب تک آلوچنا کرو جب مر جائے تو مورتی اور فوٹو لگا کر سردھانجلی ارپیت کر دو اور جیسے باقی کو کسی کا دو اکٹوبر کسی کا پانچ جنوری کسی کا کچھ پروری یہاں تو کنیتی تھی اور جنمتی تھی منانے کی پرمبرائیں ہی چل رہی ہیں اس دل لاکر اور ایسے کر کے فول کو فینک دو جا کر جوتا کھلا یا نہ کھلا اس کی بھی گارٹی نہیں ہے بھولے بھٹکے یہ ہماری سچائی ہے یہ ہماری پویترتہ ہے ساتھوکتہ ہے اور آپ کہتے ہو کہ یہ دھرم کتھائیں ہمیں بدل کیوں نہیں پا رہی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بیمار ہو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس سے دوائیاں لے لو اور وہ جو پرہیز بتاتا ہے کیا ویدھی کیا نشید وہ مانو مت ایک سادارن سردی بھی ٹھیک نہیں ہوگی کھانسی بھی تم سے ٹھیک نہیں ہوگا دوائیاں بھی کھاتے ہیں اور گول گپے کھانے کے لیے منع کرتا ہے تو اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں کیونکہ مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے سوست ہونا ہے ہمارے دھرم میں بھی بیدی اور نشید ہیں یہ دھرم کی کتھائیں دوائیاں ہیں تمہیں دی جا رہی ہیں پر تم نے دھرم کی دوائیوں کو اٹھایا اور ایسے ایسے گرند کو بند کیا اپنے گھروں میں رکھ دیا بارہ روپے کے ریحل خرید کے لے آئے کہیں سے لال کپڑا اور بھگوہ کپڑا لگا دیا اس کے بعد اس میں سندور اس میں رولی اس میں اگربتیاں اور لال کپڑے میں بند کر کے اس کو گھروں میں رکھ دیا اور آپ ہو گئے دھرمی آپ نے گھوشنا بھی کر دیا کہ ہمارے گھر میں رامین اور گیتہ کی پوجہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھاگوت کی پوجہ ہوتی ہے ہم سب روج ان کی آرتی کرتے ہیں لیکن ہمارے جیون میں پریبرتن کچھ نہیں آیا اس کا پرمان کسی دوسرے سے مت پوچھنا آپ دل جانو پر آئی حال تمہاری حالت کیا ہے تم کتنے سکھی ہو اس جگت اور سکھی تو ہو بھی سکتے ہو سائد پر سنتشت کتنے ہو سنتشتی تو بل گیٹس کو بھی نہیں امریکن پریسیڈنٹ کو بھی نہیں سیکنڈ ٹرم کیسے بن جائیں نہ بنیں اب اور کیا کریں ماملہ سکھ کا نہیں ہے تم کتنے سکھی ہو یہ بڑی بات نہیں ہے تمہارے جیون میں سنتشتی آئی کی نہیں اب کرت کرت میں بھائیوں گسائیں وہ کرت کرتہ تمہارے جیون میں آئی کی نہیں کرت کرت کارت ہوتا ہے اب میرے لیے کچھ کرنا باقی نہیں ہے لیکن سمیں بتانے کے لیے کرنا ہے کچھ کام شروع کرو انتاکشری لے کر ہری کا نام کرنا تو کچھ باقی نہیں ہے لیکن اتنا جو سمیں بچ گیا ہے اس سمیں کا کرو گے کیا تو تم تو سکھاؤ گے کہ کچھ کرنگے پچھلے چالیس سال میں اپنے بال بچوں کو جہر کھلانا تو شروع کر دیا اگلے دس بس سالوں میں کیا گلہ گھوٹ کر مارنے والے ہوں تمہارے مسین تمہارا بکاس تمہارے آیت چیزیں ان سبوں نے تمہارا جینا دوبھر کر دیا کبھی آکسی میٹر ہو تو ماپ لینا تمہارے بیتر میں آکسیجن کتنا ہے یہ آکسیجن پرماتما نے دیا ہوا سب کے بیتر ہنڈیٹ پرسنٹ رہنا چاہیے تھا آج خرید لینا اگر ہو تو ماپ نہ کسی کا ستر نہ آجا دو بھی کم ہے تو کیوں کم وہ دو پرسنٹ آکسیجن کہاں گئی لیکن تم اس کے لیے نہیں آئے ہو یہاں پر مجھے پتا ہے مارکس کہتا تھا کہ یہ دھرم افیم ہے کمینش لوگ کہتے ہیں دھرم افیم اور آج جب بیویجنا کرتے ہیں ہم تو میں مارکس کا سمرتھت نہیں ہوں لیکن جس دھرم کا تم پریپالن کر رہے ہو وہ ان کو اور صبح دے رہی ہے کہنے میں کہ واسطوں میں ہم افیم بھی کے جی رہے ہیں یہ ہماری دھرمکتہ ہے یہ دھرم کی پہچان ہے آپ کہلاتے دھرمک ہو رام اور کرشن کے بھک کہلاتے ہو بھکتی آپ نے اوپر آپ نے سٹامپ لگا لیا اور میں بار بار تیس چالیس سال اس لے کہہ رہا ہوں کہ اگلے پیڑھی کے بات کہ بچوں کو تو یہ پتا بھی نہ چلے گا کہ سدھتا ہوتی کیا تھی وہ کہانیوں میں رہ جائے کبھی ایسی گئیہ ہوتی تھی کبھی ایسا بینا پیسٹی سائٹس کے ہماناچ کھاتے تھے کبھی ایسی ہوا لیتے تھے اور یہ کیول تیس سے چالیس سالوں میں بدلائے اور جس امریکہ کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہو اسی امریکن ریسرچر نے یہ لکھا ہے کہ اگلے 50 ایئرز میں اتنا بکرت ہو جائے گا یہ پرتوی اور اس کو بکرت کرنے کا سب سے بڑا کام جو اپنے کندھے پہ اٹھایا وہ انسانوں نے اٹھایا کبھی کسی گدھے نے سنسار کو برباد نہیں کیا ہے کبھی کسی گھوڑے نے کچھ برباد نہیں کیا نہ کسی سور نے کیا نہ کتے نے کیا نہ سامپ نے کیا یہ کتنی بڑم بنا ہے ہماری ایک کتے کو کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ تم کتے کی طرح جیو ایک بیل کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بیل کی طرح جیو ایک پسو کو کبھی نہیں کہا ہم نے کہ پسو کی طرح جیو یہ ہمارا وقاس ہوا ہے یا خراس ہوا ہے جہاں دیکھو لوگ یہی کہتے ہیں آدمی ہو آدمی کی طرح جیو ارثاؤ اگر پتن ہوا تو مانوتا کا ہوا سگر فری سگر آ گیا ہے سگر جیسا ہی پر کہتے ہیں اس میں سگر نہیں سگر فری سگر ویسے ہی مانوتا فری مانو مانوتا نہیں ہے اس کے بھی تر پر مانو ہے یہ راجن کی دھرتی یہاں دھارمک پروچنوں کے امبار لگے رہتے یہاں سند بھی رہتے یہاں سادھک بھی رہتے اور کیا پتہ سدھ بھی رہتے ہو بشای سادھک سدھ سیانے گو سوامی تلسیدہ تینی پرکار کے لوگ ہوتے ہیں ایک بشای ایک سادھک ایک سدھ بشای کو دیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پورا اپوات کوئی ہو تو برا مت ماننا اپنے کو چھوڑ کے باقی پورا پانڈال بشای ہے بشای کا عرض آپ جانتے ہو سنسار کے وسیوں میں جس کا من رما ہوا ہے سنسار کے وسطوں کے پرتی جس کے من میں آکرسن ابھی تک بھرا ہوا ہے سری کشن اور سری رام کو وہ نہیں چاہتا بلکہ سری کشن اور سری رام سے کچھ چاہتا ہے اور یہ وڈم بنا جب تک تک بھارت ورس نے بشا کے کونے میں کہیں بھی بیقتی کے ساتھ رہے گی تب تک کوئی پرماتمہ کوئی اسور اللہ گود تمہارے کام نہیں آئے کچھ نہیں ہوگا تمہارا کیونکہ لوگیوں کامیوں اور پرودھیوں کے لیے پرماتمہ ہیں ہی نہیں گھوشنا کر دیا تمہارے عام چرک مانس نے نرمل من جن سو موہی پاوا موہی کپٹ چل چھدر نہ بھاوا اس کے بعد بھی تم آسا لگائے بیٹھے ہو کہ ساید گو سوامی نے جھوٹ لکھ دیا یا گلتی سے یہ چھپ گیا ہو ہمارے جیسے جھوٹ بولنے والے ہمارے جیسے چھدر رہنے والے ہمارے جیسے نرمل من کہوں یا ململ کہوں ململ کا جو من ہے ہمارا اس من سے پرماتمہ کی پرابطی کیسے ہوگی کئی بچے پوچھتے ہیں اب تو دس سال اور ہے دس پندرہ سال یہ جو یہ ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں یہ دس سے پندرہ سال کے بعد پوچھیں گے بھگوان کی ضرورت کیا ہے کون بھگوان ورکی جو ورسی کرم ہی پوجا ہے یہ یہ کیا ہوتا ہے گاڈ کیا ہے بھگوان کیا ہے یہ سم ورسیوں کا کام ہے ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں ہم تو پریشرم کر رہے ہیں بھر جب پہلی بار اس دیش میں مسین آئی تھی بڑے بڑے مسین تو لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جو کام تم آٹھ گھنٹے میں کرتے تھے یہ مسین ایک گھنٹے میں کر دے گی سات گھنٹہ تمہارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا مستی کرنا آنند کرنا اور منصف بھی بہت پرسند ہوا تھا بابا اب ہمیں اتنا ٹائم ملے گا اور اتنا جوڑدار مسینی کرن ہوا کہ مسین تو چوبیس گھنٹے چلی رہے ہیں اس مسین سے زیادہ انسان بھی مسین اور روبوٹ کی طرح چل رہا ہے کہاں گیا وہ وادہ جو تم نے کہا تھا کہ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کے کام ایک گھنٹے میں کر کے باقی تم آنند کرنا کتھا سننا مستی کرنا آنند میں جینا اب تو اوور ٹائم کرنا پڑ رہا ہے اوور ٹائم کر کے بھی تمہارے پیٹ نہیں بھر رہے دس سے چار تک کتے کی طرح جا رہے آفیس میں اس کے بعد اوور ٹائم کر رہے ہو چھے سے لے کر کے بارے بجے رات تک تک اور اس کو یہ بچے کہتے ہیں ہماری پرگتی ہے ڈوب مرو ایسی پرگتی تمہاری کیول اس پیٹ کو پالنے کے لیے کیول دو چار کپڑی اپنے چمڑے پر چڑھانے کے لیے اور کیول کچھ کاسمیٹکس لینے کے لیے اپنے زندگی کو مسین بنا کر بیٹھے ہوئے ہو اور تم کہتے ہو میں کرمت ہوں میں ورک کر رہا ہوں ایم ڈوئنگ مائی جاوپ جاوپ یہ جاوپ ہے یہ جاوپ ہے یا گولامی ہے یہ جاوپ ہے یا تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے ایک منس سے دو روٹی کھاتا ہے دو کپڑے پہنتا ہے ارث ساستریوں نے بھی سائد یہی کہا تھا کہ آوست سکتائیں کسی کی ادھوری نہیں رہتی اور اکھائیں کسی کی پوری نہیں ہوتی آج تک کسی کی آوست سکتائیں ادھوری نہیں رہی صدامہ جیسا قریب آدمی جو اپنے بچے اور اپنی پتنی کو کھلا تک نہیں سکتا برسوں سے مالا جبتے ہوئے بھی مستی میں تھا ٹوٹے ہوئے گھر میں مر گیا کیا جندہ تھا مرا نہیں اور موج میں تھا اس نے تو اتھان رکھی تھی میں نہیں جاؤں گا سری کرشن کے پاس سری کرشن اپنے راجہ ہیں میں اپنے من کا راجہ ہوں میں مستی میں جی رہا ہوں میں کچھ مانگنے کیوں جاؤں وہ تو پتنی میں کچھ ایسا ویسا کہا سوسی لانے تو چلے گئے کہ ارے ملنے کی تو اکھچھا ہوتی ہوگی تمہارے پریتم ہیں بھگوانے بھر مل تو آؤ پھر وہاں ملنے جا سکتا ہوں مانگنے کی اکھچا نہیں کیونکہ ہماری مستی برقرار ہے ہمارے بھی تر میں آپ سے پوچھتا ہوں جو عبیقتی دو ہزار کماتا ہے اس سے کبھی پوچھ کر دیکھنا کہ تم کتنا کمانا چاہتے ہو وہ کہے گا گروہ جی بیس ہزار کے قریب مل جاتا تو پھر اس سے آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے اسی دنیا میں بیس والے بھی ہیں ان سے پوچھ لو وہ کہیں گے دو لاکھ کی سیلری ہو جائے تو کام بن جائے گا دو لاکھ والے بھی ہیں ان سے پوچھ لو وہ بیس لاکھ بولے گا بیس لاکھ والا دو کروڑ بولے گا دو کروڑ والے کیونکہ ایسے ایسے دھنپتی ہیں ہمارے دیس میں اور بسو میں کہ دو کروڑ اور پانچ کروڑ کیا میں آپ کو بتاؤں جہاں ساڑھے تین لاکھ کی چائے پی جاتی ہو صبح صبح ہمارے ہی دیس میں ہیں ایسے ادیوگ پتی ایک کپ چائے ساڑھے تین لاکھ روپے کی پیتے ہیں ساڑھے تین کروڑ کے موبائل فون ان کے ہاتھ میں اور کسی یہاں بیٹھے ہوئے کسی گریب سے پوچھ لو تو کہے گا یہ کروڑ مل گیا تو میرا ساتھ پست آنند کرے گا گروہ جی ایسا دکان کھولیں گے ایسی چٹنی بنائیں گے پھر تو ہمارا دھنڈا چل نکلے گا نہ تم کہتے تو جرور ہو پر جس دن کروڑ پتی بن جاؤ گے اُس دن پھر سیدھا تمہارا عرب پتی کی اور نگاہ رہے گا پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ منوس سے کا کام ہی ہے بردھن کرنا بکاس نہیں چاہیے کیا ہم چمچا بیٹھے رہے یہ تو اچھی بات ہے کہ منوس سے اونچا اٹھنا چاہتا ہے یہ کرشن مورتی بھی یہی پوچھتے تھے لوگوں سے کہ تمہاری اونچائی کے لیے میں ایک بات پوچھتا ہوں تم مسین تو لے آئے پیسے تو پیدا کر دیے فریز اور ٹی بی اور اے سی تو پیدا کر دیا تم نے پر تمہارے جیون کی سانتی پہلے سے گھٹی ہے یا بڑھی ہے یہ تم خود ڈیسائیڈ کر لیں باقی سب چیز بڑھا ہے سیلری بڑھ گئی چیزیں بڑھ گئی گاڑیاں بڑھ گئی ہوای جہاں آج بڑھ گئے سب کچھ پڑھ گئے تمہارے دل کی سانتی بھی بڑھی ہے یا گھٹی ہے صرف یہ بتا دو اور جب ہاتھ رکھو گے رام جی کے سامنے کیونکہ تھاکور جی یہاں ہے جہاں کتھا ہوتی ہے وہاں ہنمان جی اور رام جی تو بیٹھے ہی رہتے ہیں تو دل پہ ہاتھ دیکھے کہو گے جانے کہاں گئے وہ دن سب ہی یہی کہتے ہیں کہ ارے بچپن کے دن یاد آتے ہیں وہ جگجید سنگھ اچھا داتا تھا وہ نانی کی اور یہ دادی کی کہانی اور وہ بہتا پانی کوئی مجھے لوٹا دو لوٹا دو میرا بچپن لوٹا دو کیوں کیوں مانگتے ہو کیونکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ آج تمہارے ہردے کی جو اسٹھیتی ہے آج تمہارے مائنڈ کی جو اسٹھیتی ہے تم جتنے ٹینسن ڈپریشن میں گرے ہوئے ہو اتنے کبھی نہیں تھے آج تم تناؤں میں جی رہے ہو بچہ پیدا ہوتا ہے اور پانچ سال میں تناؤں میں آ جاتا ہے آپ کس کا فولوئنگ کر رہے ہو کن دیسوں کی طرف دیکھ رہے ہو ڈاکٹر سویتا بیٹھی ہے اور تو ریشرچ تیرے پاس آتے ہی ہوں گے مگا کے دیکھنا آج کی گیارہ سال پہلے یوروپین کنٹری میں 46% اور امیرکہ میں 40% لوگ ایک نہ ایک بار نہیں تو بار بار پاگل کھانے کے ڈاکٹر سے سمپر کرتے تھے سائی کو پیسے اور آج جب وہ سنکھے آئی آج جب پرتشت آیا تو امیرکہ میں 80% ہو گئے 80% امیرکہ کا آدمی ایک نہ ایک بار پاگل کھانے جا کر پاگل کے ڈاکٹر سے مل کے آیا ہے پہلے 40% تھے اب 80% ہو گئے یہ تمہارا بکاس ہے یہی بکاس دیا اپنے بچوں کو اور تم دم بھرتے ہو کہ ہم نے جیون بھر جو کچھ کیا اپنے بچوں کے لیے کیا ہے ہم نے جیون بھر جو کچھ کیا اپنے سنکھان کے لیے کیا ہے آپ نے اپنے سنکھان کی ہواد شین لی آپ نے اپنے سنکھان کا سدھ جل شین لیا جو سدھ جل پیتے تھے وہ میں کانپور میں تھا کانپور میں بہت فیکٹریہ ہیں آج کے تین سال پہلے ایک باریس کے دن میں تھا اب بسواس نہیں کرو گے تیجاب کے جیسے باریس ہوئی تھی پہلی باریس ایسی بھی پہلی باریس کے پانی کو ہم پیتے نہیں برشات میں دو تین دن پہ جانے دیتے ہیں پہلا کوئی پروڈکسن ہوتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں پہلی بار مسین میں کوئی یوس نکالتے ہیں تو اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ اس میں کچھ گربڑی ہوگی پہلی باریس جبائی تیجاب کی طرح برسی تھی یہ تیجاب کہاں سے آیا ہے لائک تیجاب کہاں سے آیا ہے وہ وہیں پیدا ہوا اسی کانپور میں پیدا ہوا اور وہیں برسا آپ بے گیانی ہو پڑھے لکھے ہو انپڑھ گوار تو ہو نہیں آج کل تو انپڑھ کسی کو کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ وارٹسپ کے تو گروہ ہو ہی تو بھلے ہی پانچویں کلاس پڑھے ہو پر گیتا کے کوٹس تو ہمیں بھی بھیجتے ہو کئی لوگوں نے نمبر لی ہیں ہمیں بھی روز روز بھیجتے ہیں گیتا اور رامائن کے چوپائیاں ہم کی بہت اچھی بات ہے آپ کا بھیجا ہوا ہمیں پرابت ہوا میں پڑھ کر کرتے کرتے ہوا اس کے پاس آتا ہے وہ خود نہیں دیکھتا کیا آیا ہورور آگے بڑھا دو بھلا میرے کان کی یہ تھوڑی چیز ہے بھلا تمہارے کان کی بھلا باپ بڑھا نہ بھئی ہم تو اس میں لگے یہ گیتا اور یہ رامائن ہم کیا کریں گے اس سے ہمارا کیا مطلب آپ کو برا لگ سکتا آپ کو اچھا نہیں لگ سکتا اور ساری رکھ سواست کے کارن میں جتنے سپیڈ میں بولتا ہوں وہ بول بھی نہیں پا رہا یہ تو میری سپیڈ تو راجدھانی کی بولوں تو اگر جان سے نہ بیٹھے تو سب کچھ تمہارے مائنڈ کے باہر چلا جائے گا یہ تو بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز بول رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے اور تم سمجھ لکھیں اور مجھے کسی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے تم دو چار دس لوگ بھی بیٹھے رہو گے تو مجھے دو گھنٹے یا تین گھنٹے جتنے بولنے میں بولوں گا پانچ لوگ بھی بیٹھے رہو گے تو میں بڑے آرام سے بولوں گا مجھے اب پتہ ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ 99% لوگوں کی کام کی باتیں نہیں ہیں 99% تو یہ چاہتے ہیں ایسا کوئی سنت سادھو آیا ہے کیا جو کوئی بھبود دے سکتا ہے جو کوئی ہاتھوں میں پہننے والا کڑا دے سکتا ہے جو کوئی اتابیج دے سکتا ہے جو کوئی لکشمی سری ینتر دے سکتا ہے سری ینتر گھر میں لاکر ٹانگ دیے ارے سری ینتر کا مطلب بھی سمجھتے ہو اس کا ونیوگ ونیاس بھی سمجھتے ہو اس منتر کے کھلپ کو سمجھتے ہو اس منتر کے درستہ رشی کو سمجھتے ہو اس منتر کے منی کو سمجھتے ہو اس منتر کے دےوتا کو سمجھتے ہو کیا پاگلوں کی طرح دھر میں لاکر کے ٹانگ دیا کیا ہے یہ لائے اور کونے میں ٹانگ دیا ایک لاکھ شری ینتر بھکا اور سب سنگھر شیل تھے کام کر رہے تھے تو ایک لاکھ میں ایک لاکھ تو فیل ہوتے نہیں سو پچاس کے دھندے چل پڑے تو مانی بیٹھا کہ یہی سری انتر کے کارن میرا دھندہ چل پڑا میرے پاس پیسے آگئے اور باقی 99,900 لوگوں کا کیا یہاں سری انتر کام کیوں نہیں کیا یہ سری انتر سے تم دھنوان بنو گے کی نہیں یہ مجھے پتا نہیں پر ٹی بی پر جس نے بیچ دیا ہو تو عرب پتی بنی گیا تمہارے سامنے بیٹھا بیٹھا وہ تو اس کے لیے تو جرور کام کر گئی وہ سری انتر تمہارے کام نہیں آئی یہ کیا سکھا رہے ہو اپنے بچوں اور یہ آج کے پڑھے لکھے لوگ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سمارٹ ہوں میں انگلیس پڑھ رہا ہوں میں سائنس پڑھ رہا ہوں میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں سائنس میں تم سے زیادہ انگلیس پڑھا ہوا یہاں بیٹھا ہوا ہوں تم سے زیادہ سنسکرٹ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں یہ دو چار دس کلاس پڑھ کے تم سمارٹنس کی باتیں کرنے آگئے ہیں ہم پر میں سمارٹ ہو گیا مجھے یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی یہ دھرم کیا ہوتا ہے یہ پنڈت کیا ہوتے ہیں یہ مجھے مجھے I don't know I don't know اتنی سی انگلیس کیا سیکھ لیا I don't know I don't know تمہاری زندگی لانک پڑھ رہی ہے تمہارے زندگی ارے ہم لوگ تو چالیس پچاس سال کے بعد یاد ہے کہ بیس پچیس تیس سال تک بھی پتا جی ایسے ہاتھ دکھاتے تھے تو در لگتا تھا باہو جی ابھی بھی نہ پیٹ دیں اب تو بارہ سال کے بچے سے باپ درتا ہے اب مار بھی دیا تو کہیں بھاگ نہ جائے اور کہیں چودہ پندرہ سال کا ہوا تو گھوما کے دے بھی نہ دے کئیوں نے تو دے بھی دیا ہے گھوما کے اب اندر روم میں دیا تو بتاؤ کہ تھوڑی تم باہر آ کر کے کیونکہ ہماری ستھیتی تو ایسی ہی ہے جو ہم نے بتایا اس سرکس کی طرح سہر میں ایک سرکس آیا بہت اچھا لیکن اس کا ایک ہی سر تھا کہ بھئیہ اکیلے اکیلے دکھائیں گے ایک ایک سو اب نو بجے صوبہ سے لگے لگے لائیں اور آیا دو بجے جس کا نمبر اکیلہ آدمی کو بھلایا گیا بھیتر دیکھا تو اکتم کھالی جگہ کچھ ہے ہی نہیں بڑا گھبر آیا کہ کیا سرکس ہے تب تک ایک آدمی اچانک ہنٹر لے کے پرکٹ ہوا اور دے دن آدن دے دن آدن سیر بھاگ وہاں تھا نہیں اسی کی پٹائی کی خوب وہ بٹ تو گیا اور ٹکٹ لے کے پانچ گھنٹے کھڑا ہو کے اندر آیا تھا دیکھنے کے لیے سوچا باہر نکال کے بول دوں تو یہ لوگ جو اتنی دیر سے کھڑے ہیں بھاگ تو جائیں گے اور میرا اتنا کھنٹا برواد ہوا تو باہر نکال کے کہا کہ عدبت عدبت آج تک ایسا نہیں دیکھا ایکسلنٹ یہ تو اور بھی پیشے والی بولی اچھا ایسا آیا کیا وہ بھی گئے اور میں نے سنا کہ سب کی ٹھکائی ہوئی سب پٹائے پر کسی نے کسی کو بتایا نہیں یہ ہمارا آج کا سنسار بھی ہے کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہلو ہاو آر یو کتنے فائن ہو تو تم کو بھی پتا ہوگا بھیتر میں عرشہ اور دکھ کی اگنی جل رہی ہے بھیتر میں کام اور واسنہ کی آگ جل رہی ہے باہر گھر ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں باگیچے اور باغ ہیں اور بھیتر میں عرشہ کی آگ ہے باہر کا باغ اور بھیتر کی آگ ہے بھگوان بچانا ایسے لوگوں سے مت کرو ایسا کام اور مت دو ایسی سنسکرتی کم سے کم اپنے بچوں کو تمہارے جیون میں اگر تم نے آج تک سچا سکھ نہیں پایا تو اپنے لال کو جس کو تم بیٹا کہتے ہو بیٹی کہتے ہو ایک بار کہتے دو کہ میں ستر سال اس جندگی کو جیا لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی میرے لال میں سکھی نہیں ہو پا رہا ہوں تو کوئی اور راستہ دیکھ مجھے لگتا ہے راستے غلط جا رہے ہیں لیکن ہم نہیں بتاتے ہم نے ایسا جھیلا ہے میری ساس نے میرے اوپر ایسا ایسا اتیاجار کیا تھا تو میری بہو آئے گی تو میں کیسے مان جاؤں گی ہم مٹا نہیں رہے کسی چیز کو یہ تو ایسے ہی ہوئے کہ پانڈال میں ایک ساپ نکل جائے ابھی کسی کے پیر کے نیچے اور وہا کر کے آئے تو ایک آدمی ایسے اس کو اٹھا کے دوسرے پی پھے کا دوسرے نے تیسرے پی پھے کا چونتے نے پانچ میں پی پھے کا سب فکتے ہی جا رہے ہیں ایک دوسرے پر ارے کوئی تو ایسا ہو جو اسے پکڑ کے باہر لے جائے کوئی تو ہو جو جا کے جنگل میں چھوڑ کے آ جائے کہ ایک دوسرے پر ہی فکتے رہو گے کرود کی بھی یہی حالت نہیں ہے اور پھر جاتے ہو تمہارا بوس تم کو ڈنگ کی مانکی کہہ کے بھیج دیتا ہے کیونکہ اگر یس چھوڑ کے نو بھولو گے تو لاکھ مار کے نکال دے گا ملٹینیشنل کمپنی ہے اس کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے لاکھ مار کے نکال دے گا یس بول کے آتے ہو اب وہ گصہ گھر میں آکے پتنی کہتی ہے چائے پیوگے تو کہتا ہے خون پی جا اور وہ تو چائے دے رہی ہے وہ کیوں خون پیے گی اب پتنی بھی جا کے باہر بچے کھیل رہے تھے منہ منہی اور کھیچا اور تڑ تڑ دو جھاپڑ انہوں نے بھی کہا ابھی تم ممی کہہ کے گئی میرا راجہ بیٹا میری رانی بیٹی اچانک اس کو کیا ہو گیا بولا کچھ ہوا نہیں آفیس کا گصہ ان کے اوپر نکلا اور انہوں نے ان کا گصہ تمہارے اوپر نکالا چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ہاتھ میں کھلو نے تھے گڑے اور گڑیوں کو مروڑا اور گاڑی کو پٹک انہوں نے بھی مارا انہوں نے گاڑی پہ گصہ نکالا transformation of anger ہم سب transfer کر رہے ہیں anger کو ہم تمتمائے ہوئے ہیں تمہارے اوپر اب تم ہم سے نہ تمتمائے پاؤ گے تو دوسرے کو اوپر تمتمائے پاؤ گے مکہ منتری تم کو ڈانٹ دے تو مکہ منتری کی ڈانٹ تم سن لوگے پر تمہارے نیچے جو ہوگا اس کو تم ڈانٹ لوگے اس کے نیچے جو ہوگا اس کو تم ڈانٹ لوگے اس کے نیچے جو ہوگا اس کو ڈانٹ لے گا اور ایک دن مکہ منتری کو بلا کے پردان منتری بھی کلاس لے لے گے تو سب کی کلاس لگے گی اور اس دنیا میں اگر آپ کا جیون چلن صحیح نہیں ہے اگر اس دنیا میں آپ نے کیول دھن کو ہی سب کچھ مان کے رکھ لیا ہے اس دنیا میں کیول نوکری کو ہی سب کچھ مان کے رکھ لیا ہے نوکری تو ایسے کہتے ہیں جیسے مالک بننے جا رہے ہیں ہماری نوکری لگ گئی نوکر تو ہو گئے تو اتنا دھول کیا پیٹ رہے ہو میری نوکری لگ گئی کوئی نوکر ہونے کا اتنا دھول پیٹتا ہے مجھے آج تک پتہ نہیں لوگ تو مالک بننا چاہتے ہیں میں مالک بن جاؤں میں سیڑ جی بن جاؤں تم نوکر بن کے اتنے خس کیوں ہو رہے ہو اور پھر تمہاری نوکری سے تم اتنے خس ہو تو جرا سوچو کسی مونیم کے انڈر میں کسی کمپنی کے انڈر میں کسی بابو کے انڈر میں دس اجار کے نوکری پا کر اپنے آپ کو تیس مار کھاں سمجھتے ہو تو جرا اس سنت کے بھی سہے میں بھی سوچنا جو پرم پتہ پرمیسور سری رام چندر جی کا نوکر ہے وہ کتنا پرسند ہوگا اگر نوکری ہی کرنی ہے تو کیوں نہیں سری کشن و رام کی نوکری ایک بار کر لیتے ہو جس کو ہنمان جی نے کہا تھا داسو ہم کاؤسل انڈر شاو اس دن بتایا تھا نا سویتا بالمکی راما ایم جے کو میں بالمکی لے کے بیٹھتا ہوں اب تو میری مجبوری ہے کہ میں چھو بھی نہیں پاؤں گا ایک دو سلوک پڑھ دوں گا پھر آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں نے جب ایک گھنٹے کے لیے وہاں پر پروچن کیا تو ہم کہا ایک گھنٹے میں کیا بتا سکتے ہیں تو اجول اور سویتا نے کہا چلو تین دن تم کو دے دیتے ہیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں تین دن میں ہم راما ایم کیا بتائیں گے بھالا بابا جی آپ کو کچھ بتانا ہے کہ کیول ٹائم بڑھوانا ہے ٹائم ہی بڑھواتے رہو گے لیکن بات صحیح ہے جو رام کثا کے مرمک ہیں کثا کہنے والے ہیں نو دن میں وہ کچھ نہیں کہہ پاتے تو تین دن میں ہم جرور سپرس کریں گے رام چرط مانس اور راما یا بالمی کی قرط دونوں کو ٹچ کریں گے کہیں نے کہیں سے دو چار چیزوں کو اٹھاؤں گا اور اسی پہ لے جاؤں گا انتیم دن تک اور اس سے زیادہ جاننے کی جروری بھی نہیں باقی رام کثا پورا بھارت ورس جانتا ہے ہاں بیچ بیچ میں کرلو رام جی کا نام بڑا پیارا ہے بھکتی میں تھوڑا ناچ لینا گانے بجانے والے آئے ہوگے تو کبھی بیچ میں جب سمیں ملا ہم اتنا ہی بھولتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا ہم اتنا بھول لیں گے پھر بھی جب آپ تھکنے لگو اور آپ کو لگے یہ تھوڑا ناچنے کا من کر رہا ہے تو تھوڑا ناچ لینا کسی کیرتن پہ کیرتن بھی اچھی چیز ہے کیرتن کہتے ہیں کس کو جب اپنے تن کی سدھی کو بھول جائیں اور اپنے کیرتی کو بھول جائیں تو یہ دو سبت مل کر کیرتن بنتے ہیں کیرتی اور تن کیرتی کا ارتھ ہے میں کون ہوں بڑا ہوں چھوٹا ہوں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں انسپیکٹر ہوں یہ بھولنا پڑے گا اور تن یہ شریر کو بھولنا پڑے گا ناچتے 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 اور گر پڑے چیتن مہا پربو کی طرح مہا پربو جب ناچتے تو ان کے انگ انگ ان کے شریر میں گھز آتے تھے نہ ہاتھ بچتا تھا نہ پاؤں بچتے تھے فٹبال بن جاتے تھے اب تمہیں کیسے بسواس ہوگا تم نے تو دیکھا نہیں ہے اب جو چیز نہیں دیکھے ہو اس پر بسواس کرنا مسکل ہے لیکن وہ کر سکتے ہو اگر چاہوگے تو تمہارا بھی ہو جائے گا ایسی مستی کسی دن کیرتن میں آگئے تو شریر پند بن جاتا ہے کچھ رہتا نہیں شریر میں پھر گھنٹوں لگتے تھے مہا پربو کے سسیوں کو ہری نام کرتے ہوئے ایسے ایسے سہلاتے ہوئے تب ان کے پاؤں پھر بکسٹ ہو جاتے تھے مانو سب گھس گیا اندر ایسے اسی روپ کو تو جگڑنات بھی کہتے ہیں گوپیوں کی کتھا سن کر دوارکہ دھی سری کرشن کے ہاتھ گھس گئے پاؤں گھس گئے اسی لیے وہ جگڑنات بن گئے کیرتن میں اور پریم میں سکتی ہے تن کی بسمرتی ہو جاتی ہے آپ کر پاؤ گے ایسا کیرتن آپ نے کیا ہے آج تک ایسا کیرتن آپ کو تو تالی بجانے میں بھی سرم آئے گی تھوڑے سے اونچے پوسٹ پر اگر بیٹھ گئے ہوگے کسی بھی چھیتر میں چاہے ادھکاری برگ میں ہو یا راجنیتی کے چھیتر میں ہو یا سیٹ جی ہو حالانکہ سیٹ جی کا عرث میں نے پہلے بتا دیا ہے سیٹ کا عرث کوئی دکاندار نہیں ہوتا سیٹ کا عرث کوئی گدی پہ بیٹھنے والے بیٹھنے والے بیٹھتی کو نہیں کہتے سیٹ سبد سریشت سے آیا ہے سریشت سبد بگڑ بگڑ کے سیٹ بت گیا ہے سریشت تھا سیٹ کوئی سبد نہیں ہوتا سریشت جو کسی بھی چھیتر میں سریشت ہے وہی سیٹ ہے گانے کے سیٹ جی کوئی اور ہے ٹائلس والے سیٹ جی کوئی اور ہے اور تلسی داس کو ہم سیٹ جی کہتے ہیں رام کے گنگان کرنے کے سیٹ جی ہمارے تلسی داس اس لئے سیٹ کوئی کہیں سبد مت لگا دینا کسی جاتی سوچک سبد سے مت لے لینا اس کو تکلیف تو یہ ہے کہ جب ہماری ہی پیڑھی سب بھول رہی ہے تو بچے پھر کیا یاد رکھیں گے آپ بلو یہ بہت چنتہ آپ کو ہے آپ کا تو ایک بچہ ہے نہیں اتنا چنتہ کیوں کر رہے ہو بولا نہیں ہے اس لئے اتنا چنتہ کر پا رہا ہوں میرا نہیں ہے اس لئے چنتہ کر پا رہا ہوں تمہارے ہیں اس لئے تم بڑی نہیں پا رہے ہو سوچ سے ہم دو ہمارے دو سے آگے بڑی نہیں پا رہے ہو روٹی کپڑا مکان سے آگے بڑی نہیں پا رہے ہو تمہارے سامنے ہی پرتوے نسٹ ہوئے جا رہی ہے تمہارے سامنے ہی سنسکار نسٹ ہوئے جا رہے ہیں یہ بیاس پیٹ سنسکار دینے کے لیے ہے یہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا اگر اور کسی آسا میں آئے ہوگے تو اپنا اپنا جھولا اٹھاؤں نکلو کچھ نہیں ملے گا یہاں کیول اور کیول تمہارے سنسکار بدل دیے جائیں گے اگر تم بدلنا چاہو اور یاد رکھنا جس گھٹی کے سنسکار بدل گئے اور سرکار کے ساتھ جس کی پریتی لگ گئی بڑے سرکار کے ساتھ پھر اسے کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے اہم بھکت پرادھیروں حیوست فتنطر ایوت ججا سادو ویر درستہ دیو بھکتہ ربھکت جنب پیو ارے رے اتھاؤ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں کہاں میں بھکتوں کے ادھین رہتا ہوں بھکتوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں بھکت سوچتا بعد میں ہے پورا پہلے کر دیتا ہوں کلالا تھاکر جی ساری دنیا مندروں میں جا جا کے مری جا رہی ہے اپواس کر کر کے مری جا رہی ہے لڈو چڑھا چڑھا کے مری جا رہی ہے حلوہ چڑھا چڑھا کے مری جا رہی ہے پر کسی کی منوکامنا پورن نہیں ہو رہی اور تم کہتے ہو کہ سوچنے سے پہلے میں پورا کر دیتا ہوں کہا ادھو تم نے دھیان سے سنا نہیں میں نے کہا اہم بھکت پر آدھین ہو میں بھکتوں کے ادھین ہوں منسیوں کے ادھین نہیں ہوں کامیوں کے ادھین نہیں ہوں لوگیوں کے ادھین نہیں ہوں کروہدھیوں کے ادھین نہیں ہوں بھکاریوں کے ادھین نہیں ہوں اہم بھکت پر آدھین ہو میں بھکتوں کے ادھین ہوں اور بھکتی کا عرد کیا ہے وہ گوپیاں بتاتی ہیں تد سکھے سکھتوم اپنے پریتم کے سکھ میں ہی جو سکھی مانتی ہو اسی کو بھگدی کہتے ہیں اپنے پریتم کا سکھ جو تمہارے بلویڈ ہیں ان کا سکھ اگر تم مانتے ہو اسی کو بھگدی کہتے ہیں آپ بتائیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کیا بھگوان کی بھگدی کرتے ہیں اپنے اپنے یہاں پر ہاتھ رکھو بتاؤ نہیں گروہ جی میں تو سنکر جی کا میں کالی جی کا میں راجیو لوچن بھگوان کا میں کلیشور مہادیو کا میں برندہ ون بیہاری کا ارے بھائی تم کسی کے بھکت نہیں ہو وہ تمہارے لئے آٹو رکھسہ ہیں تم جو چیز بانا چاہتے ہو ان کے مادھیم سے اس لئے ان کے پاس گئے ہو اگر تم کو کوئی بتا دے سنکر جی چھوڑ کر کے ہنمان جی کے مندر میں جاؤ جلدی پورا ہو جاتا ہے تو ایک منٹ نہیں لگاؤ گے تم بھاگنے میں سنکر جی کے پاس سہنمان جی کے پاس اور تم کہتے ہو میں بھکتی کر رہا ہوں یہ کیسی بھکتی ہے تمہاری یہ سلفشنس کو بھکتی کہتے ہو اپنے سوارت کو بھکتی کہتے ہو اپنے کام کرود اپنے اندریوں کے وسائع کو پورن کرنے کے طریقے کو تم بھکتی کہتے ہو اسے بھکتی نہیں کہتے آپ کہو گے آپ کیا کیول کڑوا بچن بولنے کے لئے آئے ہو آپ کیول ایسے ہی بات کرنے کے لئے ہاں پر آئے ہو ہاں یہی بات کرنے آیا ہوں میں مدھر باتیں بھی بہت کرتا ہوں پر وہ مدھر باتیں تمہارے اس حردے میں ڈال دینے سے تم سب افیم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو سرابی لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور سرابی بھکتی کو چاہے کتنا بھی بڑا ساسٹر دے دو سرابی بھکتی کو چاہے کچھ بھی سکھا دو اس کا مائنڈ کنٹرول میں نہیں ہے وہ کرے گا سراب کے نصے میں جھومتے ہوئے وہی جو اس سے سراب کروانا چاہتا ہے اس دنیا میں ہر بھکتی چاہتا ہے سکھی ہونا ہر بھکتی چاہتا ہے آنندت ہونا ہر بھکتی چاہتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اچھی جگہ پہنچانا ہر بھکتی کے بھیتر میں یہ ہے کہ اس کے دل میں آنند ہی آنند رہے لیکن چاروں طرف نیراسہ چاروں طرف اندھیرا چاروں طرف روگ چاروں طرف بھیتر جلی ہوئی اگنی اپنے رشتے داروں کو دیکھو اپنے پریواروں کو دیکھو اپنے پڑوسیوں کو دیکھو جنا ان کے حالے دل کو پوچھ کر آؤ تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ ساری کی ساری دنیا سکھ چاہتی ہے آنند چاہتی ہے پریم چاہتی ہے مستی چاہتی ہے ستر سال کا جیون پر ماتما نے دیا ہے اور یہ ستر سال دیکھتے دیکھتے نکل جاتے ہیں بجپن سے لے کر ستر سال کی عمر تک وہ کل سوچتا ہے سکھی ہو جاؤں گا برسو سکھی ہو جاؤں گا لیکن ایک دن پھر نو من لکڑی پہ چلا دیا جاتا ہے اور جتنا بڑا پیدا ہوا تھا تین کلو ساڑھیں تین کلو کا پھر اتنے ہی راکھ اور ہٹیاں بج جاتی ہیں اس کے بھیتر میں پر اس کے چھائیں پرن نہیں ہوتی ترسنائیں نہیں مٹتے دیکھتی بھکاری ہی جنم لیتا ہے اور بھکاریوں کی طرح مر جاتا ہے اگر تم دھارمک ہو اگر تم بھگوان کے بیٹے ہو اگر رام اور کشن کو مانتے ہو اگر ہنمانجی سے تمہارا پیم ہے اگر دیوی ترگہ تمہارے ساتھ ہیں اگر کنیسور مہادیو تمہارے ساتھ ہیں اگر راجم کا کنب تمہارے ساتھ ہیں تو تمہارے جیون میں پریورتن آنند سکھ پریم سانتی کیوں نہیں آ رہی ہے یا بھگوان جھوٹا ہے یا تم جھوٹے ہو دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک تو جھوٹا ہوگا یا تو یہ سب چیزیں بھکواس ہیں پھال تو بینہ مطلب کے ہجاروں ورس پہلے کی گھٹنائیں اور اتحاس لے کے بیٹھے ایک تھا رام ایک تھی سیتا یا تو یہ بھکواس ہے یا تم مہا بھکواس ہو اب ڈیسائیڈ کر لو دونوں میں سے بھکواس کون ہے کیونکہ میں اتنا تو بتا سکتا ہوں آپ کو بھئیہ تھوڑی دیا کرنا میں اتنا تو بتا سکتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں کیا ہوا ارے مچ جاؤ مچ جاؤ بیٹھو بیٹھو یہ کہاں کی جائے گا نا کوئی میں اتنا تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ رامین جھوٹی نہیں ہے یہ بھاگوٹ جھوٹی نہیں ہے رام اور کرشن جھوٹے نہیں ہیں ملاوت ہم میں آگئی ہے آپ اپنی ملاوت کو دور کر کے دیکھو کیونکہ آپ ہی کے جگت میں کبیر آئے ہیں تلسی آئے ہیں نانک آئے میرا آئے پرحلات آئے دھو آئے سب ہی آئے ہیں ہاں یہ مت کہنا کہ میرے جیون میں دکھ نہیں ہونا چاہیے ایک بھی بھکت کا نام بتا دو جس کے جیون میں دکھ نہ آیا ہو پرحلات سکھی تھا تمہارے تو پڑوسی تم سے لڑتے ہوں گے پرحلات کا باپا ہی اس کو پریسان کر کے رکھا تھا جینے نہیں دیتا اٹھا کر فیک دیتا ہے اس کی بوعہ لے کے آگ میں بیٹھ جاتی ہے بتاؤ بوعہ کا کام یہی ہے بوعہ لے کے بیٹھ گئی جلانے کے لیے باپ نے ہاتھی سے کچلوا دیئے پہاڑوں سے فکوا دیئے کیا اس کے جیون میں دکھ نہیں آئے دکھ آیا پر پرحلات کے چہرے پہ کبھی کوئی سکن دیکھا ہمیشہ مستی رہتی تھی مسکراتا رہتا تھا نارائن ہری نارائن ہری جو تھاکور جی کریں گے وہ ان کی کرپا سے اچھا ہی ہوگا نہ ہاتھی جب چڑھتا تھا تو لگتا تھا کپاس کی روئی کسی نے ڈال دی ہو اوپر بھر جب آگ میں بیٹھا تھا تو کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سیتل مند سگندک پون چل رہی ہو کیا بات ہے ہم تو ایسی میں بیٹھ کے بھی جلے مرے جا رہے ہیں اور پرحلات اگنی میں بیٹھ کے بھی مستی کر رہا ہے کوئی تو ایک ایسی چیز ہوگی اس کے پاس ہم ربڑی رسک اللہ کھا کے مرے جا رہے ہیں میرا بسپی کے بھی ناچے جا رہی ہے ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگر کوئی تو سائنس ہوگا کوئی تو بگیان ہوگا کوئی تو بات ہوگی کوئی تو پکڑ ہوگی کوئی تو آتھیات مکتہ ہوگی کوئی تو بھکتی ہوگی کوئی تو پریم کا سروت ہوگا میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ بھی بس اس پریم کے سروت کو سیکھ لو میں تمہیں کیا رامائن بتاؤں میں تمہیں کیا گیتہ بتاؤں ارے تمہارے گھر میں ٹی وی ہیں تمہارے گھر میں کیسٹس ہیں ہجاروں لاکھوں وقتہ روج رامائن کی کتھا کر رہے ہیں لگاؤ اور نو دنوں تک مستی سے سنو جنم کرواؤ رام کا بیواہ کرواؤ بنواس بھیجواؤ لنکہ میں راون کو مروااؤ پھر بلوالو پھر ان کا راجگدی کروا دو پھر سیتا کا تیاک کروا دو لوکس کو پیدا کروا دو لوکس سے پھر رام جی کو کتھا سنوا دو اور اتنا کر کے جائے جائے سری راہے کر کے رام کتھا کو سماپت کروا دو کیا مطلب ہے کتنی بار رام کتھا آپ نے سنا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ بیرت ہے سارا ارث تو اسی میں ہے باقی سب بیرت ہے لیکن رام کتھا سننے کے ادھیکاری تو پہلے بن جائیں آپ کو پتا ہے جب کسی کو کینسر ہو جائے اور کینسر کے بعد اگر اس کا کیمو ہو گیا کیمو تھرپی تو کوئی آئیرویدک ڈاکٹر پھر اسے لیتا نہیں میں آئیروید پہ بہت بلیو کرتا ہوں اور کینسر ہوئے بہت بیقتیوں کو بداؤت کیمو تھرپی میں نے آئیروید سے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا نہیں میرے سنگ رہتے ہیں یارو آپ کہو گے میرے اوپر کام کیوں نہیں کر رہا میں آپ کو صرف منع کرنے آیا ہوں کیمو مت لو یہ جتنی بھی چیزیں تم کر رہے ہو نا اس کے کہنے سے وہاں بھاگ رہے ہو وہاں ٹورے باندھ رہے ہو وہاں ناری الفے کے جا رہے ہو وہاں پپیر فقیر کے پاس بھاگ رہے ہو وہاں پپیر متاہدہ کے پاس جا کے چادر چڑھا رہے ہو کیا آپ پاگلوں کی طرح یہ سب کام کر رہے ہو یہ کرنے سے کیا ہوگا وہ جو بھی سکھ سانتی آنند ہے وہ سوکشن رام کے چرنوں میں ہے اور انہوں نے ایک ہی بات کہہ دی ہے کہ بھائیہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کیا رام ہی کیول پریم پیارا جان لے ہوں جو جان نہ ہارا بینا پریم سے نہ ہی ملے نند لالا آپ کون کون چیز سے ان کو پکڑنا چاہتے ہو کیا کیا لگانا چاہتے ہو پیچھے کے گیٹ سے پانچ ہزار روپے دے کے تیروپتی بالا جی میں درسن کر کے سوچتے ہو بالا جی تمہارے نوکر ہو گئے برندہ ون میں جا کر کے کسی کو پانچ ہزار روپے دے کر کے بیہاری جی کے پاس اوپر چڑھ کے پیلا پٹکا لگا کے کیا سوچتے ہو بیہاری جی تمہارے گولام بن گئے تم کو آشرباد مل گیا اگر اتنے ہی تھا تو یہ کئی بار لگنا تھا دو ہزار پانچ ہزار سبھی پٹکا بنوا کے آ جاؤ سب کے دکھ دور ہو جائیں گے ہو گئے دکھ دور دیکھو میں آپ کو کیوں سمجھاؤں مجھے گھر پتا نہیں چلتا ہاتھ کنگن تو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا آپ کا جیون ہی آپ کا پرمان ہے کہ آپ سکھی نہیں ہو آپ کا جیون ہی آپ کا پرمان ہے کہ آپ بچپن سے ایسی پوجائیں کر رہے ہو پر آپ کے جیون میں پریورتن نہیں آرہا کوئی تو گڑھ بڑی ہوگی نا اسے کیوں نہیں پکڑتے کئی بار میرے پاس لوگ آتے ہیں ہم بشاکہ پتنم چلے گئے ہم مہدرابات چلے گئے ہم بینگلورو چلے گئے ہم تو امریکہ سے بھی ہو کے آگے دوکٹر لوگ ہمارا روگ پکڑ ہی نہیں پا رہے ہیں روگ ہی نہیں پکڑ میں آرہا ہے اور آپ کا بھی یہی حالت ہے آپ برندہون بھی ہو کے آگے ایدھیا بھی ہو کے آگے آپ امرنات بھی ہو کے آگے اور آپ بیشنو دیبی بھی ہو کے آگے پر آپ کا روگ پکڑ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ کا روگ کیا ہے آپ بھاگ رہے ہو بس اور آپ کو اتنا بھی پتا نہیں کہ یہ مولیوان سانسیں دھیرے دھیرے جا رہی ہیں جو دو کوڑی کی چیزیں ہیں انہیں لوکر میں رکھے ہوئے ہو اور جو چیزیں روز نکل اور آ رہی ہیں گنی ہوئی سوانس ملی ہوئی ہے نا اسے تو روز گوا رہے ہو تیرا خون پی جاؤں گا گیا دس منٹ آئیو گیا اس کا سوانسیں گن کے ملی ہیں اسے بچاتے نہیں اور جس کو پرس میں لے کے گھوم رہے ہو سکندر نے چالیس اونٹوں پہ اپنی چابیاں رکھی تھی تیجوریاں کی پر ایک گھنٹے کا جیون نہ بچا سکا سکندر سکندر کو انت میں لگتا ہے وہ دھت تو پرابت ہو گیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ رویا نہیں جب کہا کہ مجھے بچا تو ساری سمپتی دے دوں گا وید نے کہا دو گھنٹے بھی بچنا مسکل ہے بولا سب دے دوں گا ارے بولا ایک سانس زیادہ نہیں ملے گی پیسے سے سانس تھوڑی ملتی ہے اب گیا تب سکندر نے کہا میں جب مروں تو کافین سے میرا ہاتھ باہر نکال دینا اور مجھے جو ٹانگ کے لے جائے گا وہ دنیا کا بیس ڈاکٹر ہونا چاہیے چار لوگ ٹانگ کے لے جائیں گے پوچھا مہامنطری نے یہ تو ہمارے دھرم کے خلاف ہے کہ ہاتھ باہر نکالو یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہم تو کافین میں بند ہو کے جاتے ہیں گاڑ دیے جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہوں ہاتھ باہر نکال دینا کیا منصہ ہے آپ کی تب سکندر کہتا ہے کہ میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر اس دنیا میں جب آیا تھا تو کھالی ہاتھ تھا خون بہائے رکھ بہائے کتوں کی طرح گھوڑوں کی طرح دیش دنیا میں دوڑتا رہا دیش جیتنے کے لیے دھن جیتنے کے لیے لیکن سارے جیتے ہوئے دیش اور ساتھ جیتے ہوئے دھن سے دو دن بھی زیادہ جیون نہ جی سکا اپنی ماں سے بھی نہ مل سکا جا کر کے لوگوں کو یہ انتیم میں پتا چل جائے کہ ہم آئے بھی خالی ہاتھ تھے اور جائیں گے بھی خالی ہاتھ اور ان ڈاکٹروں کے کندھے پر لے جانا وہ کندھا دینے والے مردے کو وہ ڈاکٹر رہے دنیا کے بیسٹ بیسٹ ڈاکٹر میدانتہ کا بیسٹ ڈاکٹر کون ہے اور ایسے امریکن اور بھی چار پانچ ڈاکٹروں کا نام لے لو بولا ان ڈاکٹروں کو بھرانا اور کہنا میرے مردے کو ٹانگ کے لے جائیں تاکہ دنیا والوں کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ ساری دنیا کی سمپتی اور دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی ایک گھڑی نہیں بچا سکتا اگر پرماتمہ نے ہماری سواں سے چھین لی تو پھر ایک پل بھی بچنا مسکل ہے اس لیے میرے ہاتھ باہر نکال دیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہماری بھی تکلیف وہی ہے آپ نراس مت ہوئیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ میرے ساتھ تین دن بیٹھئے آپ نراس مت ہوئیے تین دن صرف بیٹھو میرے ساتھ دو ڈھائی گھنٹے تو بیٹھنے ہیں بیٹھو آرام سے تیسری دن آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ کے پاس ایک نئی چابی ہوگی آپ رہو گے وہی آپ کے بیٹا بیٹی رستے دار نوکری پیسے دھن اتنے ہی رہیں گے پر آپ کے بیتر ایک ایسے چیز آ جائے گی کہ آج جہاں چاروں طرف آپ کو گھور اندھیرہ نجر آتا ہے چاروں طرف آپ کو کمی نجر آتی ہے چاروں طرف آپ کو بھوش سے دکھائی پڑتا ہے کیول ڈر دکھائی پڑتا ہے میرا کیا ہوگا تیسری دن اٹھو گے تو ایسی مستی سے اٹھو گے چیزیں نہیں بڑھیں گی میں کوئی مال دگنا کرنے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے سو روپیہ دے دینا میں ڈبل کر دوں گا اپنا کہنا دے دینا میں ڈبل کر دوں گا دینا بھی مت نہیں تو لو بھا گیا تو دوسری دن ہی نکل جاؤں گا تمہیں لوگ تو دے دے کے لو بھی بناتے ہو ہم جیسے باباؤں کو وہ آکے کسی نے کہہ دیا ہم ڈبل کر دیں گے ہاں بابا جی کر دیجئے لے لیجئے ارے تمہاری بدھی میں بھانگ پڑیے نرندر موڈی کی سرکار اتنی پریسان حیران ہے کہ کتنے اور دن زیادہ میں ڈبل کراؤں جلدی ہو جا رہا ہے دو چار سو مہینہ اور بڑھا دوں جتنے میں ڈبل پیسہ ہوتا ہے ساڑھے پانچ سال میں ہوتا ہے اس کو چھے کرنے کے موڈ میں کیونکہ پسائی نہیں پڑھ رہی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں سرکار اور سمیہ بڑھانا چاہتی ہے اور یہ کون سے بابا جی ہیں جو دو گھنٹے میں ڈبل کرنا چاہتے ہیں جلاؤں کو نرندر موڈی سے ملوا دو لے جا کے موڈی جی کا بھی کائیہ کلپ ہو جائے گا دو جار انیس بھی آ رہا ہے کوئی تو ایک ایسا چیز مل جائے گا جب بلے بلے کر کے پھر چناؤ لڑیں گے ملوا دو جا کے کسی سے ایسے سے جو ڈبل کرتا ہو یہ کیا پاگلوں اور لوگیوں کی طرح اپنے دھرم کو بدنام کرنے کے لیے بھگوان کو بدنام کرنے کے لیے اور کیول اور کیول دھن سمپتی اور پاور اور پرتشتہ کے لیے بھگوان کے پاس بیٹھتے ہو اگر کسی کو راج نیتی کرنے کی سوق ہو تو سن لو جا کے بھارگو سنگتہ پڑھلو بدور کی نیتی پڑھلو اور مہا بھارت کے دو چیپٹر بتاتا ہوں پڑھلو اور بالمی کی رامائن کا یدھ کانڈ پڑھلو اتنے اچھے پالٹیسین بن جاؤ گے میں تمہیں سکھا سکتا ہوں پالٹکس بٹھا کے تم کیا سوقتے ہو مجھے پالٹکس نہیں آتی جو سری کرشن کو مانتا ہے جن کے اسٹ سری کرشن ہو سری کرشن سے بڑا پالٹیسین آج تک کوئی ہوا کیا کوئی بھی بڑا پالٹیسین ہوا سب سے بڑے پالٹیسین سری کرشن ہیں پالٹکس وہاں سے پیدا لیتی ہے سری کرشن کی بھیتر سے نکلتی ہے لیکن تم بھاگ رہے ہو جھوٹ میں فریب میں یہ کر کے وہ کر کے رام اور کرشن کی جیون کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ دونوں آسادھارن لوگ تھے پر انہوں نے اپنی پوری جندگی سادھارن لوگوں کے بیچ بیتائی رام چودہ سال تک کول بھیل آدیباسیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کھاتے ایک ساتھ رہتے آنند کرتے ان کو جھٹایا میں نے تو ایک پروچن میں کہیں کہا بھی تھا یہ بھارت ورس کی پہلی ایسی فوج تھی پہلی ایسی سینہ تھی جو جیرو بجٹ سینہ تھی کوئی بجٹ نہیں تھا نہ رہنے کے لیے کوارٹر چاہیے رام جی کے سینہ کو نہ پہننے کے لیے کپڑا اور نہ امریکہ سے کوئی ہتھیار منوانا تھا پہاڑ اور پیڑے اٹھا کے مار دیتے تھے انوان جی جیرو بجٹ رکشہ بجٹ ہمارا جیرو تھا رام جی ایوٹیا سے لے کے کچھ نکلے نہیں تھے اور لے کے کیا نکلیں گے ایک آدمی ساتھ نہیں گیا تھا لنکا گئے لنکا میں راون کو ہرایا ایوٹیا کا ایک بھکتی گیا تھا کیا ایک یہی رام اور لکشمن دو تھے اور ایک کسی تیسرے کا نام بتاؤ ایوٹیا تو بڑی اچھی جگہ ہے نا بہت مانتے ہونا ایوٹیا کو کیوں نہیں گئے رام کے ایک ساتھ ایک پیار بھی جب پتا چل گیا پتا چل گیا تھا کہ سیتا کا حرن ہو گیا چلے جاتے نا کوئی نہیں گیا یہ بانر گئے یہ کول بھیل گئے یہ بند میں رہنے والے نر گئے اور جیرو بجٹ آرمی نے راون کی اتنی بڑے سینہ کو ہرایا راون کو پچھاڑا آپ بالمی کی رامائن پڑھئے ہمارے یہاں گلوری فائی زیادہ کر دیا گیا ہے رام چریت مانس میں بالمی کی رامائن میں لکھے گئے ہیں کس کس ینتر سے پتھر لاکر اور کیسے کیسے پل بنایا گیا ہے اب تو ناسا نے بھی صد کر دیا ہے نا ناسا کے پاس فوٹوگراؤپس ہیں اس پل کے بھارت سے لے کے سری لنکا تک کے وہ نیچے ہے بھلا نیچے کیسے چلا گیا بھلا سنامی جب تک جس نے دیکھا نہیں تھا اس کو کیسے پتا چلے گا سنامی آنے کے بعد تمہارا سہر بھی کسی دن نیچے جا سکتا ہے چل کے پورا کا پورا سہر لیکن جرہا سوچو لاکھوں ورس ہو گئے اس کے بعد بھی ایسی کونسی وستو اس میں لگائی تھی کہ آج بھی وہ پل بچا ہوا ہے کوئی سیویل انجینئر ہو تو میں اس سے بات کروں آپ نے دیکھا ہے وہ پل کیسے بنی ہے بھارت برس میں آج تک نادان یہ بڑے بڑے سیویل انجینئر ہو کے ویسا پل نہیں بنا پا ہے جیٹ سیپ میں بنا ہے یوں یوں جگ زیک ایسے 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 پانی کا کتنا لوڈ آئے گا سیدھا سیدھا رہتا تو بہ جاتا آپ رام کے ساتھ رہنے والے پرتیک کرمتھ لوگوں کو کیول بھگوان بھگوان کہ کے ان کے کرموں کو آپ نے چھوٹا کر دیا ہے جرا ان کا پرسارتھ تو دیکھو ان کا پرسارتھ تو دیکھو نل نیل کا کتنے پرسارتھ ہی ہیں کتنے پرسارتھ ہی ہیں اور ایسا پرسارتھ اور پرسارتھ سے انہوں نے بنایا تھا اور آپ کو پتا ہے رام جی نے پوچھا تھا نل نے کہ کتنے دن کے لیے بناو رام جی نے کہا تھا بناو تو مجبوط لیکن ایسا ہی بنانا کہ میں اور بانر اس پر چل سکے اگر کوئی مانو چل کے آنا چاہے تو ٹوٹ جائے آپ یہ دہاز تو پڑھو کمبن رامائن تو پڑھو ماپ ماپ کے دیا ہوا ہے یہ کیسے سمبو ہے جو بڑیہ سے انجینئرنگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا انجینئر تو آس پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب بندر چلتا ہے تو پنجوں کے بل چلتا ہے آپ کہو گے وجن تو اتنائی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو پتا ہے دو پایا اور چاڑ پایا میں کیسے لوڈ ڈسٹیبیوشن ہوتا ہے تو بنایا گیا کہ بندر تو پار ہو جائیں گے لیکن من اس سے اگر آنا چاہا تو پل ٹوٹ جائے گا گر جائے گا ایسی پل بنائی گئی تھی اور بولا جن کیمیکل ریاکسن سے اس کو بنایا گیا تھا وہ کیمیکل کیول رام جی کے پاس تھا آپ کو لگے گا یہ سب آج آپ کیا پڑھا رہے ہو ہری رام ہری رام کرواؤ میں خودہی بھکتی پکچکا ہوں کچھ نہیں مانتا یہ سب میں زیادہ پڑھتا لکھتا نہیں میں تو سیدھا ہی برندہ بن بیٹھ کے خودہی ہری کرشن ہری کرشن کہہ رہا ہوں پرکاس آنند سرسوٹی مدھو سودن پاد سرسوٹی بڑے بیدانتی بیدانت کو فار کے جنہوں نے رکھ دیا اور ایک بار برندہ بن گئے جمنہ جی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر دھیان لگایا تھا اچانک بنسی کی آواز سنائی پڑی تو دیکھا یمنہ جی کے اوپر سندھیا چھے بج رہے تھے گودھولی کا بیلا تھا پرکاس آنند سرسوٹی جو کبھی بھگوان کو مانتے ہی نہیں کیول نرہکار مانتے ہیں بھگوان شروع میں نہیں آتے نرہکار مانتے ہیں ایسے پرکاس آنند سرسوٹی نے جب آنکھ کھولا اتنا بڑا بیدانتی کوئی آج تک بھارت ورش میں نہیں ہوا آنکھ کھول کے ایسے دیکھا تو یمنہ کی لہروں پہ ساتھ سال کے کشن کھڑے ہیں ہاتھوں میں بنسی لے کر دو بار ایسے ایسے کیا نہیں نہیں میں نہیں مانتا مجھے دھوکھا ہو رہا ہے پھر آنکھوں کو ایسے کیا لیکن دیکھا کہ کنیہ ایسے ہی کھڑا ہو کے بجا رہا ہے آنکھوں سے اسرو جھر نپتت ہو گئے اور انہوں نے اس سلوک کی رچنا کر دی بنسی بیبھوسیت کران نونیر دابھات پیتام براد ارن دم بفلات پرنیند سنگر مخادر بند نیترات کرشنات پرم کیمپی تکم اہم نہ جان اتنا بڑا بیدانتی اتنا بڑا بیدانت کا مرمک جب برندہ بن میں سری کرشن نے ساکھات درشن دے دیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھگوان انبھو کا بھی سہ ہے یا درشن کا بھی سہ ہے چھاتی ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی چاہو تو وہی دواپر کے سری کرشن بنسی بجاتے ہوئے تمہارے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں چھاتی ٹھوک کے کہہ رہا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ کرلوں آجاؤ میرے پاس تم کہتے ہو نا کہ بھگوان کا درشن ہوتا ہے ایکی نہیں تم کہتے ہو نا کہ یہ پانی کیسے بنی ہے بھلا ہائیڈروجن اور اکسیجن کو ملا کے بنی ہے کسی انپر سے پوچھ دو یہ پانی کیسے بنا ہے بھلا ہوا سے بھلا پاگل ہے کیا ہوا سے کہیں پانی بنتا ہے ہوا الگ ہے پانی الگ ہے پر تمہیں بھی پتا ہے تو گیس مل کے جل بن جاتے ہیں جب تم وہ لیبروٹری میں جانا چاہتے ہو وہاں جا کے بھگیان کی پرکھا کرتے ہو تو سنت کی شرن میں کیوں نہیں آتے سدگرو کی شرن میں کیوں نہیں آتے بھگوک درشن کرنا ہے جان کی درشن کرنا ہے رادہ درشن کرنا ہے پورا پرانچین ورندہ بن دیکھنا ہے کیا دیکھنا چاہتے ہو پر تمہارے پاس سمیں ہے تم دوگے ہے سمیں تمہارے پاس بھلا نہیں 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 گروہ جی اتنا ٹائم تو نہیں ہے آپ ہی آسیر بات دے دیجئے کہ اس کا نوکری لگ جائے اور بیٹی کا اچھے جگہ سادھی ہو جائے اور اس کے پاپا کی کمائی اچھی ہو جائے دکان اچھا چلنے لگے باقی سب آپ کی دیا سے میرے پاس دیا ہوا ہے اور پھر جب سب اس کو مل جائے تب کیا کہتا ہے آپ کے دیا سے سب کچھ ہے بس سانتی اور مل جائے کہاں سے ملے گی سانتی جب سانتی مانگنے کا سمیں تھا تب تو آسانتی مانگ لیا جتنی آسانتی ہے سب مانگ کے رکھ لیے ہو اور اب کہتے ہو سانتی اور مل جائے اتنے پی بھی مل سکتی ہے اگر رک جاؤ راجہ امبریس سے تو بڑے نہیں ہوئے ہو نا چکر بڑتی سمرات سے بڑے تو نہیں ہوئے ہو جنک جی سے تو بڑے نہیں ہوئے ہو نا ابھی اتنے بڑے راجہ تو نہیں ہوئے ہندوستان میں کوئی مجھے دکھائی نہیں پڑتا تو جب اتنے بڑے راجہ کو بھی پرمسانتی مل گئی ودہ راج کہلائے دے میں رہتے ہوئے بھی جنہوں نے دے کو نہ سمجھا اپنے آپ کو آتما بیتا سمجھا آتما مانا رہتے تھے بیٹی بھی تھی پتنی بھی تھی راجی بھی تھا دھن بھی تھا رت بھی تھا سادی بھی کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کا تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں تم ہی بیٹا بیٹی پیدا کیے ہو اور تم ہی ایک پاری باری کا آدمی ہو باقی سب نے ٹھلے بیٹھے تھے ایسا لگتا ہے کبیر کو دیکھو کمال اور کمالی دو بیٹے ہیں پتنی ہیں ماں ہیں بڑیاں کپڑا بنتے ہیں مستی کے ساتھ رہتے ہیں تم کو لگتا ہے سارے کے سارے سادو سندھ جو تمہیں دکھائی پڑتے ہیں نالائک ہی بیٹھے ہو کچھ کام نہیں کر کر ہاں تمہاری طرح وہ پسو کی طرح مر نہیں رہے دھن کمانے کے لیے ان کے پاس جتنا ہے اتنے میں مستی میں آنمد میں برندہ ون میں جب پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا برندہ ون میں پہنچے ایک سادو لگوٹی پہن کے اور خوب واہ 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 تنیا تیری کرپا ہے ارے تھاکر تیری موج ہے ارے کیا دیا ہے تُنے ارے تیرا کیسے سکریہ آدھا کروں دلی کے لڑکے تھے لڑکے لڑکیں آئے تھے درشن کرنے کے لیے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے بابا پاگل ہو گیا ہے کیا بڑیا سے کھانے کو بھی تجھے ملتا نہیں ہوگا ایک لگوٹی ہے پھٹی ہوئی اور کہہ رہا ہے چاپلوسی کی بھی حد ہوتی ہے بھگوان کی تنی چاپلوسی کر رہا ہے وہ بابا نے ایسے دیکھا بول آپ نے اپنے درشتی کی انتر ہے بیٹا جب میں جن ملیا تھا ماں کے پیٹ سے تو بلکل ننگا تھا بیہاری جی کے کرپا سے آج لگوٹی تو ہے اس کے لیے ان کو پرنام کر رہا ہوں کہ تم نے لگوٹی دیا ہے جو ہے اس کے لیے کبھی پرنام نہیں کرتے جو نہیں ہے اس کا دکھ صدا روتے رہتے ہیں اس کا دکھ صدا گاتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھگوان کبھی کھڑے نہیں ہوتے نہیں ہوں گے ایک تم تاوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی کاٹے آ کے بیدوان تو میں بیٹھا ہوں بیاسپیٹ پر آؤ تو آؤ کرمکانڈ سے بات کروگے اپاسنا سے بات کروگے جان سے بات کروگے ویدانت سے بات کروگے سدھان سے بات کروگے ترشتان سے بات کروگے کس مو سے بات کروگے میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا تمہارا کیولہ سانتی ملے گی چوکو مت کمانا منہ نہیں ہے گھر کرنا منہ نہیں ہے لیکن جس پرکار سے تم اندھوں کی طرح جی رہے ہو سب کچھ بھولتے جا رہے ہو خود بھی مسین بن گئے ہو بچے بچیوں کو بھی مسین بنا دے رہے ہو ان کے بیٹے بیٹی بھی مسین بن جائیں گے آنے والے سمیہ میں آپ کیا سمجھتے ہو ماں باپ بن جانا بہت بڑے کمال کی بات ہے ماں باپ تو پسو بھی بن رہے ہیں نا کتے کے بچے نہیں ہو رہے سوریا کی بچی نہیں ہو رہی میں نے تو پہلے بھی کہا تھا تم تو ایک دو بچے کو پالتے ہو سوریا ایک ساتھ نونو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کون سی مانتا ہو گئی تمہاری دودھ پلا کے جننی بن گئی کیا ماں تا اسی کو کہتے ہیں بچے پیدا کر کے دودھ پلا دیا اسی کو ماں کہتے ہیں تو رامائن پڑھو نا کو سوامی تلسیداز کا یہ رامائن ہے یہاں تو بڑے بڑے پندیت بیٹھے ہوں گے اٹھا کے گھر میں پڑھ لینا کیا کہتی ہے لکشمن کی ماں پتر وطی جوتی جگسوئی پڑھ لینا پتا چل جائے گا پتر وطی کہلانے کا ادھکارنی کون ہے بولا بچہ پیدا کر کے دودھ پلانے والی لکشمن کی ماں تا کہتے ہیں سمیترہ نو نیور اسے کیا کہو گی بولا اسے تو پسو کہنا بولا جو رگوپتی کا بھکت نہ ہوا جو اپنے بچے کو بھگوان کی بھکتی نہ سکھا پایا وہ پسو تو ہو سکتی ہے ماں کبھی نہیں ہو سکتی جننی ہو سکتی ہے ماں نہیں ہو سکتی جننی تو پتیا کو بھی کہیں گے جننی تو سرپینی کو بھی کہیں گے جننی تو پکچی کو بھی کبوتری کو بھی کہیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے ماں بنو ماں جننی نہیں اور تم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں پکچی اپنے بچوں کے چونچ میں لاکے کھلا دیتے ہیں بڑا کر دیتے ہیں جرہ کوئیل کو تو دیکھو کتنی چطرائی ہے کوئیے کو کوئیل اپنا بچہ پالتا نہیں کوئیل کے گھوصلے میں رکھ کے چلا جاتا ہے ایسے لگتے ہیں کوئیل خوب پال پوس کے بڑا کرتی ہے یہ تو جب بھولتا ہے ایک دن اس کا بچہ بولتا ہے تو اس کا بولتا ہے یہ تو غلط پال دیا وہ پال پوس کے بڑا ہوتا ہے کوئیہ کبھی اپنے بچے کو نہیں پالتا ڈسکوری والوں سے پوچھ لینا وہ کوئیل کے گھوصلے میں ڈال جاتا ہے اب تو کوئیل بھی کم ہو گئے بچارہ کہاں ڈالے گا کچھ پتا نہیں تکلیفیں بڑھ رہی ہیں میں آپ سے ہاں چوڑ کر نویدن کرتا ہوں یہ رام چریترمانس کی کتھا یا رامائن کی کتھا کسی راجہ رانی کی کہانی نہیں ہے یہاں سیدھی سی ایک بات ہے رام پرماتما ہیں جان کی سانتی اور بھکتی ہیں بھئیہ جان کی کا اپہرن ہو گیا ہے اور پھر اپہرن کس نے کیا کہا موہ روپی راون نے کیا ہے اپہرن یہ ہماری آپ کی کہانی ہے ہماری بھی سانتی کا اپہرن ہمارے موہ نے کیا ہے جیسے راجہ رام چندر نے جا کر اپنی سانتی کو واپس لائیا اپنی بھکتی کو واپس لائیا تمہیں بھی پرسارتی بننا پڑے گا اگر ویسے پرسارتی بن جاتے ہو اپنی چانکی کو کنہ واپس لا سکتے ہو چانکی گئی بھی ہے اپنی گلتی سے رام کی گلتی سے نہیں گئی ہیں اب یہ چھایا وہاں چھوڑ دینا مجھے مت پڑھانا کہ وہ تو چھایا تھی اصلی نہیں تھی اتنا مجھے بھی پتا ہے یہ ڈراما ہی ہے رامائن تو ایک ڈراما ہے ڈائریکٹر بھی رام پروڈیشر بھی رام ہیرو بھی رام وہی سب ہیں انہوں نے سب رچا ہوا ہے یہ لیکن کیوں آئے ہیں منوسیٰ کے سریر میں کیا جرورت پڑ گئی تھی ان کو ناٹک کرنے کی کیا جرورت پڑ گئی تھی انہیں ڈراما کرنے کی وہ منوسیٰ بن کے اسی لئے آئے تھے کہ منوسیٰ کو کیا کیا کرنا چاہیے ہم مرکھوں نے بھگوان بنا دیا پھر سے ان کو وہ بھگوان تھے ہیں رہیں گے پراکپر پربرم ہیں لیکن نر روپ میں آئے ہیں بپردھی نسورسن تہیتا لین منوجیٰ اتار منوسیٰ کے روپ میں آئے ہیں تو ان کی منوسیٰتا کو اگنور کیوں کر رہے ہو اس لئے میں بالمی کی رامائن سے زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ بالمی کی رامائن میں پرماتما کی طرح زیادہ چترن نہیں کیا ان کا چترن منوسیٰ کے سریشت منوسیٰ کے روپ میں کیا ہے ہمت آتی ہے ہمیں کہ واہ واہ ایک سریشت منوسیٰ رامجی ایسے کر سکتے ہیں ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور یہاں کیا ہوتا ہے وہ تو بھگوان تھے وہ تو بھگوان تھے ہنمان جی تو بھگوان تھے ارے وہ تو بھگوان تھے بس ایتیسری ہو گئی ہماری ارے وہ بھگوان تھے ان کے لئے کیا ہے یہ بول کے رام کا اوتار لینا بھی تم نے جھٹلا دیا رام منس سے بن کے آئے یہ بھی تم نے غلط ثابت کر دیا وہ منس سے بن کے آئے ہیں رو رہے ہیں پیڑوں سے پوچھ رہے ہیں پکچیوں سے پوچھ رہے ہیں جیسے تم اپنی پتنی کو پریم کرتے ہو سر رام بھی اپنی جگت جننی جانکی کو پریم کرتے ہیں جب اپہرن ہو گیا ان کا وہ بھی رو رہے ہیں کوئی دیکھا ہے کوئی بتائے گا کیا ارے بھائیہ کوئی میری جانکی کا خبر دو جیسے تم رو رہے ہیں ہماری بھی سانتی کھو گئی ہے ہماری بھی بھکتی کھو گئی ہے اور حرن کر کے لے جانے والا راون ہے پر وہ راون نہیں جسے رام لیلا گراؤن میں ہر بار دسرا میں جلا دیتے ہو وہ جلاو کیونکہ یہ جلانا بھی جروری ہے میں نے ایک دو جگہ کہہ دیا یہ بیکار ہے پھر مجھے لگا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کم سے کم یہ جلے گا تو راون جیے گا کچھ دن تک لوگوں کو راون کے بارے میں پتا رہے گا نہیں تو ہمارے آنی والی پیڑی تو رام ہی کو بھولنے والی ہے راون کو کہاں سے آدھ رکھے گی رام اور راون دونوں کو یاد رکھنا کیول رام کو یاد کرنے سے رام کیا ہے راون سامنے ہے تبھی رام کا رامت تو پتا چلے گا اس لیے جلانا بھی جروری ہے لیکن پھر بھی ایک سوال ہے کہ منج سے بیٹھ کر کے تیر مار کے جو جلا رہے ہیں وہ راون بھی پوچھتا ہے بھئی آسلی تم ہو کی میں ہوں کبھی کبھی راون بھی پوچھ لیتا ہے کہ بھئی آم مجھے تو پچیس پھوٹکہ بنا دیا ہے آپ نے پر آپ مجھے جلا رہے ہو اصلی کون ہے پہلے یہ بتا دو بھئی آ راون کہتے ہیں موہ کو اب بتاؤ کہ اس دنیا میں موہ سے مقت کون ہے آپ کو برا لگ سکتا ہے کہ راون کیسے کہہ دیا میں تو ثابت کر دوں گا جیسے سائنس میں پریکٹیکلی ثابت کر دیتے ہو پریوگ میں ثابت کر دیتے ہو ساسٹر کے مادیم سے ثابت کر دوں گا کہ آپ ہم راون بیٹھے ہوئے ہیں آپ اگنور کیسے کرو گے راون کہنے سے چڑھو گے کیوں اور اب تو چڑھ بھی ختم ہو گئی پہلے سنا تھا لوگ راون نام نہیں رکھتے پر اب تو بیدھرمیوں نے پکچر بھی راون بنا دیا ایک بنا دیا راون ڈائریکٹ ومیتاب بچن کا لڑکا اور ایک بنا دیا راون یہ سہارو اب تو راون کو بھی گلوریفائی کر دیں گے کچھ دن میں اور بھارت ورس کی بڑم بنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دھیرے دھیرے رام اور کرشن کو ایسا ثابت کر دیا جائے گا ان کے بیروت میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے ہمارے مستسک میں بچوں کے مستسک میں دھیرے دھیرے یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں ہم انبھگی پڑے ہوئے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے کوئی کچھ پکچر بنائے یہ خطرناک استحتی ہے اگر پکچر تو بچے ہی دیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھیں گے اچھی بات تھی اچھا چیز دکھایا پاکھنڈیوں بیدھرمیوں کے بارے میں اس کے بعد کوئی آمیر خان کی کوئی پکچر بنی تھی وہ بھی بنایا تھا آپ بولو گے پکچر کی باتیں آپ بہت کرتے ہو تو پکچر کی بات نہ کروں تو کیا رام کتھا کی بات کروں رام کتھا میں پچاس دو سو پانسو لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں ہاؤس کھل جاتا ہے دو مہینے پہلے تو جنتہ جہاں زیادہ جاتی ہے جس کو زیادہ دیکھتی ہے اس کو مانے گی کہ رام کتھا کو مانے گی ہمارے آپ کے پاؤں تو سینما ہال کی اور چل پڑے ہیں رام کتھا کی اور تھوڑی ہیں دیکھ تو وہی رہے ہیں رام کتھا میں تو کتنے لوگ اپنے بچوں کو لائے ہیں نہیں مہراجی ٹیوسن تھا اس لئے نہیں لا پائے کیا کروں ہائے ہائے ٹیوسن ہائے ہائے پڑھائی ہائے ہائے کلکٹر صاحب جائیے گاجی آباد میں ٹرین کے نیچے کٹھ کے مریے اور تو کوئی اپائے ہے نہیں ہائی ایس انڈین ایڈمنیسٹیٹیو سرویس پڑھ پڑھ کے گئے ماں باپ نے پڑھایا جاکے کٹھ کے مر گئے پاریواری تناؤ کو جھیل نہیں پائے بیہار کے بکسر کا کلکٹر پانڈے جی اس پی نے گولی مار لی اس اس پی نے اپنے آپ کو یہ کمال کے لوگ ہیں ان کی پڑھائی تو دیکھو کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یہ پڑھائی پڑھوانے کے لیے ماتا پتا گھر تک بیج دیتے ہیں میرا بیٹا کلکٹر میرا بیٹا آئی پی ایس گولی مار لیا ٹانس اپنے آپ کو وہ جا کے ٹرین میں کٹ گیا کمال ہے یار کیا پڑھ کے آئے تھے کونسی پڑھائی پڑھایا تھا یہ یہی پڑھائی ہے جو تمہیں انسان بنائے گی پورے جھلے کا تناؤ نیانترن کرنے کی جمعواری دی گئی تھی گھر کا تناؤ نیانترن نہیں کر پا گھر کے تناؤ کو نہیں جھیل پا مرنا پڑ گیا اسی سکچا کو اسی بیدیا کو تم مہان مانتے ہو اسی بیدیا کو پڑھانے کے لیے مرے جا رہے ہو گریہ بند کے لوگ کہاں پڑھیں گے وہاں رائے پور میں گریہ بند میں کچھ پڑھائی نہیں ہوتا اور رائے پور والے کہاں جائیں گے وہاں بساکہ پتنا یہاں ٹھیک نہیں ہے بینگلورو بینگلورو والے کہاں جائیں گے بولا امریکہ امریکہ والے کہاں جائیں گے بولا اوپر جائی رہے ہیں پانچ آٹھ سال کے بچے سکول میں جا رہے ہیں مسین گن لے کے در 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 چیک ہوا بلا مائنڈ خرابتا اس بچے کا تناہوں میں تھا آٹھ سال کا اسکولی بچہ امریکہ اور لنڈن میں اچانک گن اٹھاتا ہے اور سیکلے بچوں کو مار دیتا ہے یہ ایک تو کھٹنا نہیں ہوئی ہے پچاس سے اوپر ایسی کھٹنایں اسکول میں ہوئی ہیں کیسے پاگل لوگ پیدا ہو رہے ہیں سمجھو تو وہاں پر کیسے پاگلوں کی جماعت پیدا ہو رہی ہے کیسے پاگل لوگوں کا تیز بندہ ہے وہ اور انہی کا انکرن کر رہے ہو انہی کا انکرن کر رہے ہو امریکہ جانا اتنا محد پورن ہو گیا گھریہ بند میں نہیں پڑھیں گے پانچویں کلاس پڑھاؤ اپنے بچوں کو ساتویں کلاس پڑھاؤ گھیتی کرنا سکھا دو کم سے کم تم جو نالائکیت کیے ہو کہ جس کو اپنا بچہ کہکے اور چہر کھلائے ہو پیسٹیسائیڈز اور یوریا اس کو ایسا بنا دو کہ اپنے بچے کو سیدھا اور سچا اندھ کھلا سکے تم کہتے ہو میں اپنے بچوں سے پریم کرتا ہوں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو جہر کھلائے گا اگر بھارت میں سمبیدھان بدل کے ایک قانون بنایا جائے لیکن قانون کون بنایا گا جیسے امریکہ میں بچوں کو ڈانٹ دو تو جیل ہو جاتی ہے ڈانٹ نہیں سکتے اپنے بچوں کو مارنا تو بہت بڑی بات ہے صاحب ڈانٹ بھی ڈانٹ دیا اور فون کر دیا ہو پولیس آگے پکڑ کے لے جائے اپنے بچے کو بھی نہیں ڈانٹ سکتے یہاں کم سے کم ایسا تو قانون بن جاتا کہ بچے ہمارے اچھا کھانا کھا پاتے اچھا جل پی پاتے آپ لوگ بگلے کیوں جھاکتے ہو یہ ماتا لوگ آپ جو بیٹھی ہو ادھر دھر کیوں دیکھتی ہو آپ بتاؤں نا آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو جہر کیوں کھلا رہے ہو بتاؤ جب آپ کو پڑھے لکھے ہو نا پیار کرتے ہو نا اپنے بچوں کو آپ جو ان کھلا رہے ہو اس میں جہر ہے جو پانی پھلا رہے اس میں جہر ہے جو بھی فل فول سبجیاں کھلا رہے ہو سب میں جہر ہے آپ کہتے ہو میں اپنے بچوں کو پریم کرتا ہوں کیسے پریمی ہو جائے اور دوسرا کوئی ایک تھپڑ مار دے تو مقدمہ کر دوگے مقدمہ تو پہلا تمہارے اوپر ہونا چاہیے وہ تمہارے ادھین ہے چھوٹے سے لالا کو جہر جیسا دودھ پلایا ہے چھوٹے سے لالا کو لاکر کے جہر کے سبجیاں کھلائیں ایک بھی چیز بینہ ملاؤتی ہے ماں باپ بنے بیٹھے ہوئے ماں ہوں میں باپ ہوں میرا عادی کار ہے ماں تا سترو پتا ویری وہ ماں سترو ہے اور پتا ویری ہے جو اپنے بچوں کو ساستر کی سکھا نہیں دلاتا جو کیول عویدیا دے رہا ہے جو عویدیا نہیں دے سکتا اور عویدیا کیول رام عویدیا کشن ہے اور عویدیا ان کی آتما ہے کیول سریر کی پڑھائی پڑھا رہا ہے سریر 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 اسوسو رمنتے اتی اصورہ ایک نمبر کے راکشس ایک نمبر کے اصور آو کوئی بیتوان کاٹو میری بات کو اسوسو رمنتے اتی اصورہ جو کیول اپنے سریر کا پوشن کرتا ہے آتما کو نہیں جانتا وہ اصور ہے راکشس ہے تم کیسے کہتے ہو رام کی سنتان ہو تو کیسے کہتے ہو کشن کی سنتان ہو کیسے کہتے ہو پانڈے جی سرما جی توبے جی دیوانگن جی تھاکور صاحب جرسوں نے اپنے کیول اور کیول سریر کو مانا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو کیول سریر کی بدیا پڑھائی کھاؤ کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ کماؤ مرو جیسے میں مر رہا ہوں قبر میں جاؤں گا ویسے تم بھی مرو اس دنیا سے دکھ نہیں مٹ سکتا تب تک ڈاکٹر سویتا سرما سن لو اچھے سے جب تک وقتی اپنے آتما کا ادھن نہیں کر لے آتما کہتے کے ساتھ ایسا لگتا ہے یہ نیا چیز بول رہے ہیں آتما پھاتما یہ کوئی چیز ہے بھائیہ جب تک سریر سے اوپر نہیں اٹھ جاتے تب تک یہ ہزار جیل ہزار کانون بھارتی انوچھید میں اتنے چھید ہیں کہ مت پوچھو 156 سے زیادہ سنسودھن تو ہو چکے ابھی اور کتنا کروا کتنا چھید بنا کر رکھو ہر ایک انوچھید میں 20 چھید ہے بچنے کے 20 اوپائے ہیں وکیل صاحب سے پوچھو کانون بھی انہی کے پاس ہے توڑنے کا اوپائے بھی وہی بتائیں گے یہ صرف بھارتی سنبیدھان بھارت کو چلانے کے لیے کافی ہے چلائے لیکن مانوی سنبیدھان گیتا ہے مانوی سنبیدھان رامائن ہے اسے کیوں نہیں لاتا پہلے تو تھوڑا بہت پڑھائی بھی ہوتا تھا بھئی ہم لوگوں کو دس نمبر آتا تھا رام رامائن سے دس نمبر کے کوششن آتے تھے اب آتے ہیں کیا ہیں گائب کیا کنوں نے کیا یہ میکالے کے بیٹے لوگ ان لوگوں نے کیا اب تو سرکار ہے کر دینا چاہیے مانگ اٹھاؤ کہ پھر سے یہ پڑھائیاں شروع ہوں کم سے کم دس نمبر کے بہانے چیتا کو پڑھتے تھے ہنمان کو پڑھتے تھے ہنمان جی لنگا گئے یہ گئے پھر ان کو قویری اٹھتی تھی یہ ہنمان جی کون ہے ان کا پوچھ کیسے تھا ماں تو یہ قویری اٹھتی تھی پوچھتے تھے اب تو ہٹا دیا وہاں سے پڑھاتے ہی نہیں اب رام کو جاننے کا کوئی اپائے نہیں بچ رہا ہے پھر ایک بار آکرمن ہوگا یہ سب جلا دیے جائیں گے سب مٹا دیے جائیں گے کہاں سے بچا پاؤ گے اپنی سنسکرتی کو اور اس کے لیے جروری ہے کہ رام راجی کی جو پریقلپنا بھگوان نے کی تھی اس کو جان لیجئے رام راجی کے وصحے میں تو میں ایک دن پورا رام راجی کے وصحے میں ہی بتاؤں گا اور رامائن کھول کے بتاؤں گا تاکہ کوئی کچھ بول نہ سکتے اسے لیے سبرا رامائن لے کے آیا ہوں کمبن سے لے کے آنند سے لے کے اور پالمی کی سے لے کے سب لے کے آیا ہوں کوئی کاٹے گا نہیں نکال نکال کے سلوک ماروں گا بھلا آج تک رام راجی کے وصحے میں کیوں نہیں پڑھائی گئی یہ باتیں آپ کو پتا ہے جب بھرت ملنے گئے رام جی سے تو رام جی نے پوچھا آپ تم میرا راجی چلا رہے ہو میرے نام سے اور کہو گے رام راجی ہے لیکن میں اٹھارہ باتیں بتاتا ہوں اگر ویسے چلاو گے تو میرا نام دینا اور نہیں تو کہنا بھرت راجی ہے یا دسرت راجی ہے میرا نام مت دینا رگوبن سم پڑھو کالی داس کا اور اس میں ایک بار انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں آرثک برسٹا چار کتنا ہے آپ کیا سمجھتے برسٹا چار آ جایا ہے پڑھو اپنے رامائن آرثک برسٹا چار کتنا ہے کیا تین پرتیشت سے جیادہ ہے آرثک برسٹا چار تین پرتیشت سے زیادہ ہے بھرت نے کہا تین پرتیشت سے زیادہ نہیں ہے بولا ایک پرتیشت سے بھی کم لے آؤ جیرو پرسنٹ تو ہو نہیں سکتا برسٹا چار ہوگا رام کہہ رہے ہیں ایک پرتیشت سے کم لے آؤ تب تمہارا یہ دیس بچے گا اور اگر تین پرتیشت سے زیادہ ہوا تو تمہارا دیس نہیں بچے گا ہمارے ہی دیس کے ایک بھوٹ پورو ہے پندرہ پیسہ پچاسی آپ بولو کہاں تو کہاں جا رہا ہے کہ تین پرتیشت سے زیادہ برسٹا چار ہوا تو میرا نام مدینہ کیا رام راجی ہے جہاں پچاسی پرتیشت کی بات چیت کی جا رہی ہو اسے آپ رام راجی کہتے ہیں آپ نے کیا دیوان سوپن دیکھ لیا ہے بھارت برس میں پیدا ہو گئے ہو تو آپ کو مطلب ادھکار پرابت ہو گیا ہے کہ آپ رام راجی کہہ دو گئے اس کی رام راجی کی ادھارنا نہیں ہے دوسرا انہوں نے پوچھا کہ بھارت ہمارے یہاں سینک جو بھی ہیں وہ بیتن پہ ہیں یا بینا بیتن کے بھی دیکھو رام جی کیا پرسنو پہنچ رہے بھولا بھئیہ آپ کے آنے کے بعد سے کچھ بیتن پہ زیادہ بڑھے ہیں بھولا نہیں بھارت کوشش کرنا کہ سینک زیادہ سے زیادہ بینا بیتن کے رہیں اپنی ماتری بھومی کی رکشہ کے لیے ساری بیوستہ تم کر دینا ان کے لیے لیکن بیتن مت دینا پڑھو رام راجی کمبن رامائن اٹھاؤ رغبن سم اٹھاؤ 18 پائنٹس آپ رام راجی کی بات کرتے ہو مجھے کبھی کبھی بہت لچہ آتی ہے جب لوگ رام راجی کی چرچہ کرتے ہیں میں بولا اپنا ہی کرنٹ پڑھ نہیں پارے اپنے رام جی کی بانی پڑھ نہیں پارے رام راجی کی مات اٹھا رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے رام راجی بولنے پھر پوچھتے ہیں بھرت تمہارے ہاں پروہیت ہیں جو پوزہ کراتے ہیں پاٹ کراتے ہیں بلا بلا انہیں بند مت ہونے دے بلا کیوں بھیا بلا وہ جو پروہیت ہیں نا ایک ایک پروہیت کیا منگواتا ہے پوزہ کے لیے بلا وہ کلھر سکوڑا کھڑا تو ہمارے جتنے یہ لوگ ہیں کام کرنے والے مٹی کے کام کرنے والے یہ کام کرنے والے ایک دن سب نسٹ ہو جائے گا اس لئے یگہ ہون بند مت ہونے دینا پروہیتوں کا پوجہ بند مت ہونے دینا ایک سو آٹھ چیز لکھ کے دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ایک سو آٹھ لوگوں کو روجگار ملتا ہے وہرے سری رام ہم تو کیول سری رام کو بس رالا رام راجہ رام راجہ رام ہم ایسے کر کے دیکھتے ہیں پر رام کی درشتی کیا ہے بھارت کے بسے میں رام کی درشتی کیا ہے منسطہ کے بسے میں رام کی درشتی کیا ہے بیعہ پار کے بسے میں رام کی درشتی کتنی ہے منسطہ کے بسے میں اور کہتے ہیں لیکن بھرت ایک بات یاد رکھنا ہمارے عیدھیا میں پیسہ لے کر پوجہ کراتے ہیں کتھا کرتے ہیں یقی کرتے ہیں یا بینا پیسے کے تو کہا کچھ پیسے پر ہیں بولا تمہیں کبھی اپنے راج محل میں کرانا ہو تو کسی ایسے پروہید کو کھوجنا جو تم سے ایک روپیہ لینے راج چہد کے لیے تمہارے منگل کے لیے وہ پوجا کرانے کو راجی ہو جائے سری رام کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں مانو اس بات تمہیں جتنی اکچھا ہوگی دے دینا جا کر اس کو دکھنا پر کسی نے اگر تم سے مانگ لیا تو بھرت اس سے کبھی پوجا مت کروانا بھرت اس سے کبھی کوئی پروہید کا کام مت کروانا تم بتاؤ تم جب ستنی ارانی کی پوجا کرواتی ہو تو ڈیسائیڈڈ پہلے سے رہتا ہے ایک کیون لوں گا ایک سو ایک لوں گا پانسو ایک لوں گا دو ہجار ایک لوں گا تو رام جی کے برودت کام کر رہے ہو تو دے دینا دو ہجار دے دینا دس اجار تمہارے پاس ہو تو اور دے دینا ایک روپیہ اگر تمہارے پاس ہو اگر سچا پروہید ہوا تو مسکراتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا ماں آج مجھے بہت آنند آیا آپ کے گھر میں بھگوان کا یہ یک کرتے ہوئے اور جس نے کہہ دیا یہ کوئی بات ہے میں دیڑ سو پہ بات کیا تھا پانسو پہ اور میرے کوئی چار سو ملا رام جی کے برودت میں یہ پوجا ہے کوئی مانو گی ایک ماں یہاں مانے گی اس بات کو کوئی نہیں مانے گی پھر کیا کہیں گے ہم تو رام جی کی بھکتی کرتے ہیں گرو جی رام جی کی بھکتی تم ڈیسائیڈ کرو یا رامائن ڈیسائیڈ کرے گی تم اپنے من سے رام جی کی بھکتی ڈیسائیڈ کر دو گے رام تمہارے لیے سسریر نہیں ہے یہاں پر ان کا آتار کال نہیں ہے تریتا تواپر میں سری کرشن یہ تو بھکتی کی پراکاستہ جس کو ہوگی آج بھی درسن دیں گے لیکن تمہارے لیے آتار کال میں رام نہیں ہے اور جب رام آتار کال میں نہیں ہے تو انہوں نے اپنا سمبیدھان رامائن میں رکھا کرشن نے اپنا سمبیدھان گیتہ میں رکھا کہ میں کون ہوں یہ گیتہ بتائے گی اور گیتہ کون بانچے گا آپ پربتھ لوگ ہو جواب دو گیتہ کون بانچے گا جو دو لاکھ روپے لے کے کتھا کرنے آئے گا وہ رام تو ریجکٹ کر چکے ان کو جو پہلے سے فکسنگ کر کے آئے گا وہ رام ریجکٹ کر چکے ان کو رامائن میں آپ رام بیرودھی کتھا کرواتے ہو اور کہتے ہو میں کتھا کروارا یہ کیسی کتھا ہے بہت برا لگتا ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں دسی لوگ بیٹھو پانچ لوگ بیٹھو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سناؤں گا تو وہی جو سکتے ہیں اس لیے سکتے سناؤں گا پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں مجھے تمہارے دکھنہ کی جرورت نہیں ہے مجھے تمہارے چڑھاوے کی جرورت نہیں ہے مجھے تمہارے کپڑے کی جرورت نہیں ہے اس لیے میں تمہاری چاپلوس ہی نہیں کروں گا ایسا نہیں کہ سنتوز آ کے بیٹھ گیا تو میں اب اکتم بڑائی سرو کر دوں کتنا اچھا سرکار کتنے اچھے لوگ رام راج جی کے اٹھارہ پوائنٹس رام جی نے جو بتایا وہ میں بتاؤں گا کہ آپ دیسائیڈ کروگے کہ رام راج جی ایسا ہوتا ہے آپ کی بات میں کیسے سنوں گا اور اس دن بھی میں نے بتایا تھا رام راج جی کی ایک اوہدھارنا اور ہے جہاں نحسلک اور اتم سکچا کی بیوستہ ہو نحسلک اور اتم چکچا کی بیوستہ ہو نحسلک اور ابیلم نیائی کی بیوستہ ہو اسے رام راج جی کہتے ہیں یہ تین چیزیں جس راج جی میں ہو اگر یہ سڑجر لینڈ میں آ جائے تو وہاں رام راج جی ہے کیوبا کا نام میں نے کیوں لیا کیوبا میں کم سے کم 33% رام راج جی ہے وہاں نحسلک اور اتم چکچا چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے رکھ سے والے کا بیٹا ہو ایک ہی ہسپٹل میں ہوتا ہے آس پاس کے بیڑ میں سلا کے دونوں کی کٹنیاں ٹھیک کی جاتی ہیں اور دونوں سوست ہو کے نکلتے ہیں تو میں تو یہ مانوں گا نا کہ بھارت سے زیادہ رام راجی کیوبا میں ہے 33% کیا مجھے روک لوگے سچائی کہنے سے سچ بولوں گا تو مجھے موہ بند کر دوگے کیا کروگے میں رامائین کی بات کہہ رہا ہوں دے دوں گا آپ کو رامائین پڑھ لو یا تو آپ پھر رامائین کے بیروز میں کھڑے ہو جاؤ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آج تو صرف اس کے بسے میں 3-4 پوائنٹ بتا دیا ماتا پتا کے بسے میں رام نے کیا بتایا ہے کہ ایک ماتا پتا کو اپنے بچوں کو کیسے پالنا چاہیے کیا پڑھانا چاہیے کتنے حد تک ان کی باتوں کو ماننا چاہیے اور ماتا پتا کے کرتب بھی کیا ہے آپ اپنے طرح سے ڈیسائیڈ کرو گے ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ آئی ایس بن جاؤ آئی پی ایس بن جاؤ دکان کھول دو رام جی کی بھی تو بات سنو رام جی کیا کہہ رہے ہیں اور پھر مندر پہنچ جاتے ہو جا کر کے اور مندر پہنچ کر کے جو بھکاری بیٹھے رہتے ہیں ان کو ایسے کر کے دیکھتے ہو یہ بھکاریوں کے قرن مندر کا ستیاں نہ سو گیا دس روپے دے دیا دس روپے میں بھکاری دیکھا مست ہو گیا دس ملا یہ جو سوٹیٹ بھوٹیٹ بھکاری جا رہا ہے بھی تر میں یہ کتنا مانگے گا وہ تو دس روپے میں سنتشت ہو گیا یہ جو سوٹیٹ بھوٹیٹ گیا ہے بڑا بڑا ماتے پہ ٹنگوا کے چار منیم سے لے گیا ہے فل فروت حرمان جی کے لئے یہ کیا مانگنے گیا ہے اب بتاؤ جو دس روپے میں سنتشت ہو گیا وہ بڑا بھکاری ہے یا جو سیو اور کیلہ لے کے بھی تر گیا یہ بڑا بھکاری ہے کیوں نہیں جواب دیتے جواب دیجی بھکاری کون ہے بھگوان مانگنے کی بستو نہیں ہے بھگوان پریم کرنے کے لئے رام جی سے کیول پریم کرو جا کر کے پوچھو برندہون میں کئی ایسے سنت ہیں نکلتے ہیں ماں کے بیہاری کے سامنے سے اور بیہاری جی سب ٹھیک تا مستر ہو پرسندر ہو ایک بار گسائی لوگ لڑ گئے جو برندہون بیہاری کے گسائی جی لوگ تھے پکڑ دیا جا کر کہ ارے تو اتنا بڑا مہاتمہ ہو گیا ہمارے بھگوان پر آسیر بات دے رہا ہے ماروں گا تجھے پکڑ دیا وہ بولا بھائی میں تو روجہ ہی سے کرتا ہوں بولا تیرے حمد کیسے ہوئی تو کہہ رہا مستر ہو مستر ہو پرسندر ہو اس مہاتمہ نے بڑی اچھی بات کہی اتر پردیس کی مہاتمہ تھے ان مہاتمہ نے کہا بھائیہ دیکھو بات ایسی ہے کہ میرے جیون میں میرے بیہاری جی نے سب کچھ دے دیا ہے ایک یہ لنگوٹی دی ہے ایک اچلا دیا ہے اور ایک کمنڈل دیا ہے میں اتنا پرسند ہوں اتنا آنندیت ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جس نے اتنا آنندیت کیا ہے کبھی کبھی میں اس سے بھی تو پوچھ لوں کہ تم آنندیت ہو کی نہیں اس لئے میں پوچھتا ہوں بیہاری جی موج میں رہنا کچھ ضروری ہو تو بتانا میں دے جاؤں گا اور پرنام کر کے نکل جاتا تھا بتاؤ ایسے پر بیہاری جی پرسند نہیں ہوں گے تو کیا بھکاریوں پر پرسند نہ ہوں گے بیہاری جی ایسے لوگوں پر پرسند نہ ہوتے ہیں سات سال کے لالا ہے چھوٹے سے بیہاری جی جہاں باقے بیہاری بندہ بن جاتے ہیں ان کے عمر کتنے ہیں چھوٹی سی ہے جا کے چھوٹے بچے کے سامنے کیا کیا مانگنے لگتے ہو تھوڑا سرم تو کرو چھوٹے سے بالک ہیں پربو تمہارے بیٹے ہیں تمہارے لالا ہیں تم یسودہ ہو جب جانا تو کچھ لے کے جانا اور ان کو دے کے کہنا بیہاری جی بہت دور سے آئی ہوں مسکراتے رہنا صدا جب کوئی آئے تو ہستے ہستے درسن دینا بول کے تو آؤ اسی دن چمتکار ہو جائے گا میں آسا نہیں دے رہا ہوں لیکن جس دن ایسا کوئی کہہ کے آئے گیا اسی دن وہ بیہاری جی کا بھکت ہو گیا اور اسی دن بھگوان کی وہ بات سدھ ہو جائے گی اہم بھکت پرادھینوں ہواس و تنترہ ایوت و جا اور اس کے عدین ہو جائیں گے پھر تمہیں کچھ نہیں مانگنا ہوگا بلکہ تم بیٹھ کر جس کو کہہ دے ہو جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا اس کا بھی کام ہو جائے گا اسی کو صدگرو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے پریم سے فرماتما کو بس میں کیا ہوا ہوتا ہے اور جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو بیہاری جی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بیہاری جی بہت کسٹ میں ہے جرہاں دیکھ لینا اور آپ کو پتہ ہی ہے تھاکر جی کہتے ہیں میں اپنی پرتگیا تو توڑ سکتا ہوں پر اپنے بھکت کے کیے ہوئے پرتگیا کو کبھی نہیں توڑ سکتا یہ گروہ کون ہیں گروہ بھکت ہی تو ہیں بھگوان کے بھکت کو ہی گروہ کہا جاتا ہے بھگوان کے پریمی کو ہی گروہ کہا جاتا ہے بھگوان کے پریمی کو ہی سنت کہتے ہیں کوئی بھی گروہ بھگوان نہیں ہو سکتا اسے میں اسبست روپ سے کہہ رہا ہوں بھئیہ پہلے انسان بنو بھگوان بننے کی بات چھوڑو انسانیت تو اپنی بھیتر میں لانہی پائے بھگوان بننے کے لیے نکل پڑے یہ اچھی بات نہیں ہے گروہ بھگوان کے روپ میں ماننا چاہیے سسیوں کو سسی کا کرتب ہے کہ اپنے گروہ کو بھگوان کے جیسا مانے اور ہر گروہ کا کرتب ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھگوان نہیں مانے یہاں تو اُلٹا ہے سسی بھگوان ماننے کو راجی نہیں ہے گروہ جی گھوشنا کر کے بیٹھے ہوئے نیا بھگوان کا پرادر بھاؤ ہو گیا ہے آج ہی اوتار ہوا ہے آئیے چڑھائیے کچھ نیا نیا آج تتکالہ اوتار ہوا ہے تتکالہ اوتار یہ کیا طریقہ ہے منس سے بن نہیں پائے بھگوان بننے چل رہے ہو مانو تا تمہاری لٹ گئی بھگوان بننے چل رہے ہو گوویند گوویند ہے گروہ گروہ وہ یوں سمجھ لو اپنے جیون میں جب تم آپ نے سنا ہے نا وہ سمدر منتھن ہوا ہے سمدر منتھن کی کتھا جانتے ہو سمدر منتھن ہوا کیسے ہوا مندر آچل پروت لائے آ گیا ایک طرف دیوتا ایک طرف دانو اور بیچ میں مندر آچل پروت کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ مندر آچل پروت ہی من ہے یہ دیوتا سد بھردیاں ہیں اور یہ اسور ہی دوس پروت بھردیاں ہیں ہمارا من بھی چنچل ہے گیتا کہتی ہے کہ من سے چنچل اس دنیا میں اور کچھ ہے نہیں مندر آچل کی طرح جب جب اپنے جیون کا منتھن کروگے سادھنا کروگے تو سادھنا کے دنوں میں کبھی ایک دم اچھائی کی اور چلے جاؤگے دیوتاؤں کی اور اور پھر اگلے ہی پل جب رسی کھیچی جائے گی تو پھر دانو کی اور چلے جاؤگے آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہمارا مند کتنا پویتر ہو جاتا ہے اور دوسری دن ایسا کلنک کرنے کا من کرتا ہے بھلا یار کل تو اتنی بھگتی جگی تھی آج کہاں چلی گئی گلے گھبرانا مت جنا بگیان سمجھو آدھات مکا یہ تمہارے من کا منتھن ہو رہا ہے اور من کے منتھن میں کبھی تم دیو برتی سے بھروگے اور کبھی آسوری برتی سے بھروگے درنا مت کہ مجھ میں گلتی کیسے آگئی گندگی کیسے آگئی رو جائیں گے ابھی پوچہ کرنے بسوامتر جیسا ہجار ہجار سال کا تبسیہ کرنے والا آدمی اور مینکہ آگئی تو فسل گیا سکونتلا نامک بیٹی کو پیدا کر دیا اسی مینکہ کے ساتھ بسوامتر جی نے اور رام جی نے ان کو ہی گروہ بنا لیا رام جی کو کوئی اچھا گروہ کھوجنا چاہیئے تھا بڑی آجا کر کے مریادہ پر شتم تھی کھوج لیتے ایک اچھا گروہ کمی تھی کیا ریشیوں کیوں ساتھ پتی تو ہوئے لیکن رام جی نے ان کو گروہ بنایا یہ پرشن ہے ہم لوگ کے سامنے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کا من کیسے بگڑ گیا ان کا من کیسے بگڑ گیا کبھی بھی کسی کا من بگڑ سکتا ہے ہو کون تم تم کیا تیسرے رام پیدا ہو گیا رام کے دوسرا عطار تمہیں آئے ہو کیا اس پرثوی پر رام کے جو قروہ ہجاروں ورس کی تپسیہ کے بعد بھی مین کا جب آئی تو فسل گئے پر رام جی کو کوئی پرباہ نہیں پڑا پھر بھی گروہ بنا گیا کیوں کیونکہ جب پنہ دس ورس تک ساتھ میں رہے اتنی بڑی تپسیہ اور دس سال تک اچانک ایک دن ارے رے رے میری تپسیہ بھنگ ہو گئی میں پھر چلا دیا پھر جاگرتی آئی شلے گئے پورا پسا کی اور گھور تپسیہ کیا پھر رمبہ کو بھیج دیا یہ اندر بھی بڑا کٹھول گڑا بڑا آدمی ہے یہ کسی کی تپسیہ پورا ہونے ہی نہیں دیتا رمبہ آگئی لیکن اب تک بسوہ مطر ساوڈان ہو چکے تھے رمبہ کو دیکھا ناراج ہو گئے کرودت ہو گئے تجھے بھسم کر دوں گا پتھر بن جاؤ اوپر سے سب دیوتا ہاں سے کہ بسوہ مطر جی کام تو نہ آیا کرودھ تو آگئی نا تپسیہ پھر تمہاری بھنگ ہو گئے بلا ری یارے تمہیں سوچا ہی نہیں تھا میں سوچا ہی اس بار اس کے چکر میں نفہ سوں گا لیکن کرودھت ہو کے شراب دے دیا تو کام یا کرودھ دونوں ہی برابر ہے کامنا جب پرن نہیں ہوتی تو کرودھ میں پریورتت ہو جاتی ہے رام کے بھائی کو کہتے ہیں رامانوچ لکشمن کو کیا کہتے ہیں رامانوچ رام کے اور یہ بالمکی تو رامانوچ سمبردائے کا ہی پرمک گرند ہے رامانوچ تو جو ان کے انویائی ہیں وہ تو رامانوچ ہیں جو بھگوان رام کو فالو کرتے ہیں وہ رامانوچ ہیں باقی ہم سب کامانوچ ہیں ہمارا بڑا بھائی کام ہے ہم ان کے انویج ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایکسپیکٹیشن سے کرتے ہیں واسنہ سے کرتے ہیں واسنہ برو چیز نہیں ہے واسنہ بھی تین پرکار کی صد واسنہ درو واسنہ اور ایک واسنہ مصر واسنہ جس میں دونوں ملا ہوا ہے اور یہ کسی میں ہو نہیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ بالمی کی رامان کہتی ہے کہ بھگوان سری رام جب منوسی کے روپ میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنی واسنہوں کو مٹانے کے لیے کمال کر دیا ہے اور بھگوان میں کہاں سے واسنہ آگئے بنواس اپنے آپ کو دے لیا اردھارت منوسی کو اگر واسنہ سے مکت ہونا ہے تو اسے بھی بنواس جانا ہی پڑے گا اب یہ بنواس کیا ہے سیدھا سیدھا بن جانا ہے یا یہ بھی کوئی ٹھیکی وارڈ ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ویدانت ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سدھانت ہے یہ جاننا پڑے گا ہر بیتی کو بنواس جانا پڑے گا اگر واسنہ سے مت ہونا ہے یا تو آپ واسنہ میں جیوگے یا آپ اپاسنہ میں جیوگے آپ خود دیکھو آپ نے واسنہ کی گادی لگائی ہوئی ہے یا آپ نے اپاسنہ کی گادی لگائی ہوئی ہے آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہو وہ واسنہ کی چیئر ہے یا اپاسنہ کی چیئر ہے آپ خود ڈیسائیڈ کرو واسنہ کارت ہوتا ہے لسٹ اور اپاسنہ سمتنگ لائک لب آپ کس قدی پہ بیٹھے ہو آپ بولو گے میں پریم کرتا ہوں آپ خود ثابت کر دو آپ کسی سے پریم کرتے ہو میں نے پوچھا ایک بیٹھ سے کہ کوئی کہتا ہے پاپا میں آپ کو بہت مس کرتی ممی میں بہت آپ کو مس کرتی ہوں اچھا کون مس کرتی ہے میں بیٹی مس کرتی ہے ممی کو کس کو مس کرتی ہے ممی کو مس کون کرتا ہے کون کر رہا ہے مس بیٹی تو اس میں لب کہا ہے دماغ میں باق نہیں آ رہی آپ کو نہیں رہنا آپ کا میرے پاس نہیں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا کس کو اچھا نہیں لگتا کس کو اچھا نہیں لگتا مجھے تو یہ آپ سے کیسا پریم ہے میرا مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے آپ کا رہنا جروری ہے اس میں پراتھ مکتا میں ہوں پرومیننٹ میں ہوں وہ کہاں ہیں کل کے گئے پھر اس سے نفرت ہو جائے گی پھر اس کے نہ رہنے میں مجھے اچھا لگے گا پرومیننٹ تو میں ہوں نا مجھے اچھا نہیں لگتا مسنگ یوں یہ کہہ کے آدمی بھی خوش ہو جاتا ہے میرے کو کتنا مس کرتا ہے آہا ارے تو کیوں خوش ہو رہا ہے پاگل آدمی تمہارے نہیں رہنے سے اس کو اچھا نہیں لگتا مطلب وہ سیلف سے لب کرتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنی اچھائی کے لیے تمہارے پریجنس کو چاہتا ہے اس میں تم کیوں پھولے سمائے جا رہے ہو وہ لب تم سے نہیں ہے اس کا سیلف سے لب ہے خود سے لب ہے پھنڈا سمجھ میں آرہا ہے بدھی کام کر رہی ہے تھوڑی بہت گروہ جی آپ نہیں رہتے نا تو ہم کو اچھا نہیں لگتا تم کو اچھا نہیں لگتا نا مجھ سے تھوڑی پریم کرتے ہو تم خود سے پریم کرتے ہو میرا پریجنس تمہیں اچھا لگتا ہے پر تمہیں اچھا لگتا ہے تم اپنے اچھائی کے لیے میرا پریجنس آتے ہو لب اس کو نہیں کہتے یہ بھی لسٹ ہے اس لیے جو I love you I missing you I miss you یہ سب جو میسیج چلتے رہتے ہیں میں مسکراتے رہتا ہوں یہ سب مر رہے ہیں اپنے لیے اور وہ بیچارہ بولا نا آنن جی کو دیکھے کلیان جی ہو دیوانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نسانا وہ بول رہا ہے کہ میں اپنے لیے جی رہا ہوں تمہارے رہنے سے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اور پھر دس دن کے بعد بریک اپ ہو گیا تم کو دیکھنے سے مجھے آگ لگتی ہے میرے نجروں سے دور ہٹ جاؤ اب کیا ہوا دونوں ہی عوستہ میں مجھے اچھا لگ رہا ہے پہلے تمہارا رہنا اچھا لگتا تھا اب تمہارا جانا اچھا لگتا ہے اس میں لب کس سے ہو رہا ہے لب سلف سے ہو رہا ہے میں خود کو پیار کرتا ہوں مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں اور ہم نے تھوپ دیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں کمال ہے جھوٹ بولنے کا بھی حد ہے اتنا جھوٹ پڑھلنے سے سماج میں چل رہا ہے تم پہچان بھی نہیں پارے پریم خود سے ہی کر سکتے ہیں اس دنیا میں جو خود سے پریم نہیں کر سکتا وہ کسی سے پریم نہیں کر سکتا جو سلف کی آتما سے پریم نہیں کر سکتا میں کون ہوں وہ کسی دوسرے بیقتی سے پریم نہیں کر سکتا یہ جو بھی پریم ہوگا یہ چھلاوا ہوگا یہ جھوٹ ہوگا اور ایک نے ایک دن ٹوٹے گا کیونکہ دو بھکاریوں کا ملن ہوا ہے ایک بھکاری دوسرے سے کچھ چاہتا ہے دوسرا بھکاری اس سے کچھ چاہتا ہے دونوں ہی بھکاری کو لگتا ہے کہ وہ مالا مال ہے اور اس بھکاری کو لگتا ہے وہ مالا مال ہے پتنی کو لگتا ہے پتی پریمی ہے اور پتی کو لگتا ہے پتنی پریمی ہے پر کیا بتاؤں یاروں اگر سچمچ اب تک پریم نہیں سیکھے ہو تو دونوں ہی بھکاری ہو اسی لیے تو اتنے کنفلکس ہیں اسی لیے تو بات بات پہ اتنا ایگو ہے اسی لیے تو بات بات پہ چڑھ جاتے ہو اسی لیے بات بات پہ رٹھ جاتے ہو اگر گوپی کی طرح تم ہو اگر رادہ رانی کی طرح تم ہو تو گوپیوں کا پریم کیا ہے تک سکھے سکھے دوم جب بھگوان اسرے کرشن جا رہے ہیں ساری گوپیاں آ کے آگے سو گئی کہ میرے لاس پر سے لے جاؤ کرشن کو اکرور لے جاؤ میری لاس پر سے میں اپنے سیام سندر کو جانے نہیں دوں گی اسی سمیہ نند بابا آتے ہیں کہتے ہیں جانا تو پڑے گا کرشن کو لیکن ہوگا کیا کہ پھر دھوپ نکلی آئے گی اور دھوپ سری کرشن کو لگے گا اب تم فیصلہ کرو کہ سری کرشن دھوپ میں جائیں گے یا چھائے چھائے ڈھنڈے میں چلے جائیں گے جیسے ہی کوپیوں نے سنا میرے کرشن کو دھوپ لگ جائے گی میرے کرشن کو سری کی کرن لگ جائے گی ساری کوپیاں ہٹ گئیں رو رہی ہیں سسک رہی ہیں اور کہتے ہیں بابا آنند پریم کرتی ہیں کہ کھرشن ہم سے سکھی رہے پریم کی پریباسہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سکھی کرنا سیکھو پریم کی پریباسہ یہ کبھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنے پریم کا سادھن سمجھو کسی کو اپنا بھوجن سمجھو کسی کے اوپر اپنا آدھیکار سمجھو تم کیول میری طرف دیکھنا دوسری اور دیکھ لیا تو تمہارا گلا کاٹ لوں گا یہ پریم ہے کہ یہ بندھن ہے پریم تو سوطنترتہ دیتی ہے پریم تو اڑان دیتی ہے پریم تو پنکھ دیتی ہے اڑو اڑو کتنا اڑو گے خوب سوطنتر ہو مستر ہو تم تو کہتے ہو کلا کاٹ لوں گا کسی کے اور دیکھے تو یہ پریم ہے is it love کیا اسی پریم کے لیے کشن اور رام کہتے ہیں کیا اسی پریم کو رادہ اور کشن کا پریم کہتے ہیں یہ پریم تمہارے پچھر کا پریم ہے یہ تمہارے دو نمبری ہیرو ہیروین جو بنائے ہوئے ہیں لسٹ کے پجاری سب کام کے پجاری سب جو بکرتی ہمارے مائنڈ میں بھر رہے ہیں بچوں کو برباد کر رہے ہیں بھکاڑ رہے ہیں یہ پریم پریم گرنگ پکچر بن رہا ہے پریم رتن دھن پائیو پکچر بن رہا ہے پریم رتن دھن پائیو یہ کوئی پریم ہے ان سے تھوڑا تھوڑا اچھا لیلہ مجنو کا تھا ان سے تھوڑا تھوڑا اچھا سری فرحاد کا تھا ان سے تھوڑا تھوڑا اچھا سوہنی مہیوال کا تھا پر تمہارا پریم صبح آئی لف یو اور رات کو آئی کل یو چینج اتنی میں خدم یہ کون سا پریم ہے کہاں کا پریم ہے اور یہی پریم ہم بھگوان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور جب ہمیں کوئی فل نہیں ملتا تو ہم دپریس ہو جاتے ہیں فرسٹیشن میں آ جاتے ہیں ارے ارے اب بھگوان بھی ہماری بات نہیں سنتے بھگوان بھی امیروں کے ہو گئے ہیں بھگوان بھی کنگا ہو گیا بھگوان بھی بہرا ہو گیا اور کئیوں نے تو مورتی کو جمنا جی میں ڈال دی کئیوں نے تو رامائن پھاڑ دیئے کئیوں نے تو اٹھا کر گرو کی تصویر چکنا چور کر دی کئیوں نے گیتہ اٹھا کر کے نالی میں ڈال دیئے کیوں کیا ہوا بولا بیٹا تھا ایک لوٹا اس کا موت ہو گیا اس لئے رامائن پھاڑ کے میں نے فک دیا کیونکہ بھگوان بھی اندھا ہو گیا ہے is it love یہ love یہ پریم یہی پریم کی پریواسہ سکھائے ہو اپنے بچوں کو یہی سماج نے ہمیں سکھایا ہے آپ برا مت ماننا میں بھی اسی میں ہوں ہم کو ہمارے ماں باپ نے سکھایا ان کو ان کے ماں باپ نے سکھایا ان کو ان کے ماں باپ نے سکھایا لیکن کہیں تو کوئی آئے جو اس سسٹم کو بریک کرے ارے کیول راکسہ سی راکسہ آ رہے تھے ہرن کسچکو کے بنسج میں لیکن ایک پرحلات تو آیا اس نے بریک توڑ دیا کہا کہ اب راکسہ سی نہیں چلے گی اب تو نارائن کی بھکتی چلے گی پر چلتے رہوگے اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ سچے پریم سے ہی پرما کچھ doctors ہو سکتی ہے سچے پریم سے ہی آنند اور سانتی مل سکتی ہے سچے پریم سے ہی مستی مل سکتی ہے اور دنیا کے بد اور پرتشتہ ضرور پاؤ لیکن خود کو پہچانو کہ اس بد سے میں نہیں ہوں اس کرسی سے میں نہیں ہوں اس پرتشتہ سے نہیں ہوں یہ پیسے سے میں نہیں ہوں اس شریر سے بھی میں نہیں ہوں کیونکہ یہ بھی چلا جائے گا اس شریر سے بھی نہیں لیکن تب بھی میں رہوں گا میں کل بھی تھا میں آج بھی ہوں اور میں کل بھی رہوں گا اس لئے مہاتماؤں کو کبھی مرتو سے ڈر نہیں لگتا دیکھتے ہوگے مستی سے کہتے ہیں اب کیا ہے اب تو رادے رادے سبچے سے بھجن کرنا رے مست رہنا اور ایک کامی آدمی کی مرتو دیکھ لو مرتو تو وہی ہے مرتو وہی ہے ایک بلی کا بچہ جیسے بلی جب چوہے کو پکڑتی ہے تو چیر پھاڑ کے اس کے اتڑی اور پچونی نکال دیتی ہے بھی تر سے پھار ڈالتی ہے چوہے کو بلی بھی وہی ہے دانت بھی وہی ہیں لیکن جب اپنے بچے کو پکڑتی ہے ایک گھر سے دوسری گھر لے جانے کے لیے تو اسی دانت سے چھوٹے سے بلی کے بچے کے گردن میں گھروج تک نہیں آتی موت وہی ہے جب کامیوں اور کروڈیوں کو آتی ہے تو پھار ڈالتی ہے اور دھو جیسے بھکت کو آتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھا کے گوویند کے گود میں بٹھا دیتی ہے ہے وہی مرتو 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 اولگ نہیں ہے سمجھداری کی فرق ہے اس لئے مہاتما موج میں کیا کہتا ہے اتنے دن یہاں رہے اب جا رہے ہیں گوویند کے گود میں بیٹھیں گے رادہ رانی کے پاس بیٹھیں گے کیا کیا کام کیا ہوں جب آپ دین آئے بھئی اور پھر لادہ رانی بھیجیں گی تو پھر آ جاؤں گا انگلینڈ بھیجیں گی تو انگلینڈ میں چلا جاؤں گا بھارت میں بھیجیں گے تو بھارت میں چلا آؤں گا کسی بڑے گھر میں بھیجیں گی تو بڑا گھر میں چلا جاؤں گا کتہ گدھا بنا کے بھیجیں گے تو کتے گھر میں آ جاؤں گے کیا پرسائی ان کی مریفی کیڑا مر گئے ان کے ہم لیکن جن اپنے ہاتھ میں ہے یہ مچ سمجھنا کی بھگوان انیائے کرتا ہے بھرت جیسا پرطاپی راجہ جس کے نام پر اس دیش کا نام بھارت پڑا اپنی پتنی اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے گنڈکی ندی کے قرانے جا کر کے سریمت بھاگبتم کی قتھا آپ نے سنی ہوگی چاکر کے بھورت پسچا کیا لیکن ایک ہرن کے پریم میں پھس گئے ہرن کے بچے کے پریم میں سرویس دو جانوروں سے پریم کرو کرو لیکن موہ میں مطلسو پریم کرنا منا نہیں ہے ان کی حفاظت کرنا منا نہیں ہے سریمت بھاگبتم میں ایک پرشن پوچھا گیا کہ اس پرتوی کے جیو جنتوں سے منصف کو کیسا بہوہر کرنا چاہیے تو بھاگبتم اتر دیتی ہے جیسے اپنے سنطان کے ساتھ بہوہر کرتے ہیں آپ کرتے ہو مجھے جب گاڑی چلا کے لاتے ہیں میرے ساتھ جو میری گاڑی چلاتے ہیں بہت سپیڈ میں چلاتے ہیں میں سامنے کوئی کتا آ جاتا ہے میں نے بول دیا جس دن ایک کتا کو بھی دبا دیا اوز دن تیری گاڑی پہ بیٹھے ہیں ایسے سپیڈ میں گاڑی چلا کہ وہ اگر کراوس ہو رہا ہے تو کراوس ہو جانے دے اسے تو بیویک نہیں ہے بیچارے کو نا وہ اسی سمیہ پار ہوگا اور یہ کتوں کو ہی پتا نہیں کیا ہے روڈ کے اس پار کھڑے رہتے ہیں آدھے گھنٹے سے اور جیسے ہی کتے گاڑی یہاں لگتا ہے کھڑا ہو گیا میں دوسری گاڑی آنے دے میں دیکھا چھپ چھپ کھڑا ہے وہ آدھے گھنٹے سے اور اوہر سے گاڑی آئی تو اس کا امرجنسی میٹنگ ہو گیا پردھان منتری کے ساتھ ترنت ازر جائے گا اور دب کے مر جائے گا لیکن وہ تو ابھیبیکی ہے چھانور ہے پسو ہے منسے کو پرتیک پسو کے ساتھ کیسا بیوہار کرنا چاہیے سریمت بھاگوات کہتی ہے جیسے اپنے سنتان کے ساتھ بیوہار کرتے ہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں کبھی خروچ نہ پہنچائیں ہاں اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ کالا ناگ دیکھ کر کے گرو جی بولے تھے سنتان کی طرح پریم کرنا ہے ناگ دیکھا آؤ کاتھ دیا گرو جی پہ مقدمہ ہو گیا آپ نے کہا تھا 302 کا مرڈر کیس میری اوپر ہو جائے گا ایسا مت کرنا یہ تھا یوک کے بیوہار یوکتہ کے ساتھ کرنا ناری وہی ہے ایک ماں ہے ایک بہن ہے ایک پتنی ہے پریم تو سب سے ہے سنیح تو سب سے ہے پر بیوہار الگ الگ ہے بیوہار ایک زندگی الگ الگ ہو تو سانپ کے ساتھ کیسے بیوہار کرنا ہے اور کتے کے بچے کے ساتھ کیسا بیوہار کرنا ہے اور گیا کے بچے کے ساتھ کیسا بیوہار کرنا ہے کھر کتے کے بچے کے ساتھ کیسا بیوہار کرنا ہے تو سکھانا نہیں پڑے گا بھارت ورس یہ سیکھ لیے سب سب اگلے سیٹ پہ بٹھانا اب ممبئی چلے جاؤنا میں ممبئی گیا تھا اور رکھا کسی چورائے پہ اور وہ دیکھا پڑیا پڑیا کنیا ہی تھی بٹیا ہی تھی بڑیا پڑیا سے چلائے چلی جا رہی تھی کار کھلا کار تھا ایک آن کروڑ کی کار ہوگی ڈوبر میں بگل میں بیٹھا ہوا تھا لال سگنل پہ رکھ گئی تب تک کتا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرا سسٹ گروہ جی یہ کیا ہے ہوں گے پرانے جوانے کے پریمی ہوں گے گھتا بن گیا ہوگا بچہ رہا ہم کیا کریں ہاں اتنا پریم ہوگا رکھے ہوگا کمال ہے گئیہ گھر میں نہیں گوبر ملتا نہیں یوریا کے پیدائی سے ہم سب یہ یہی تیز ہے جہاں سولے پکچر بنی تھی اور یہ وہی کبر سن ہے جو کہتا ہے یہ رامگڑ والے کون سے چکی کانٹا کھاتے ہیں رے اتنے مجبوط تھے اب پوچھنا پڑے گا ہم لوگ کس چکی کانٹا کھا رہا پانچ سال کے عمر سے بچے کی طبیعت خراب آت خراب دانت خراب پیٹ خراب کڈنی خراب لیبر خراب 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 اور جو کچھ بتا ہے اس کے بعد سراب 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 اب بچے کچھ بچے تو سراب یہ کیا کھلا رہے ہو آپ کہو گے آپ رام کتھا کرنے آئے ہو یوریا کتھا کرنے آئے ہو مت کھلا ہو پھر سے کہہ رہا ہوں تھوڑا محنت کرو پتا کرو کہ کہاں پر اوریجنل چیز ملتا ہے اور زیادہ رام دے بابا پر بھروسہ مت کرنا ہاں منسی کہہ رہا ہوں زیادہ بھروسہ مت کر لے جیدہ ان کا بھی پتا کر لینا اچھی آدمی ہیں اچھا کام کیا پورے دیش کو اچھا چیز سپلائی دیا کھلایا لیکن پھر اب پتا کر لینا کہ بینا یوریا کہا رہا ہے کہ وہ بھی کسی کی کھیت سے کھرید کے پسوا کے ہمیں دے دے رہے یہ بھی پتا کرنے لائے گا اور اس سے بڑیا کیا ہوگا کہ اگر اپنے ماما کے پاس اپنے دادا جی کے پاس اپنے بھائی کے پاس کہیں نے کہیں اس بھارت ورس میں سب لوگ قریب قریب ایسے تھے جو ماتری بھومی مانتے تھے بھومی کا ٹکڑا مانتے تھے میں سادو بن گیا میرے ایک بڑے بھائی تھے بہت سال کے بعد انہوں نے فون کیا کہ گاؤں میں جو جمین تھی اس کو میں بیچنا چاہتا ان کے رہنے دو ایک دن وہی کام آئے گی ہمارے نہیں ہم تو کوئی سادی بیواہ کرنے والے نہیں ہمارا کوئی بچہ نہیں ہوگا پر تمہارے پوتے ہوتے کے کام میں آ جائیں گے جب چاروں طرف جہر ملنے لگے گا تو پھر ایک ہی طریقے رہ جائیں گے کہ اپنے ہی کھیت میں اپنے گئیا اور بیل رکھ کر پرانی کھیتی کی طرف جب لوٹ جائیں گے تب ہی جہر سے پنہ ان کھانے کی اور ہمارا حالت ہوگا نہیں تو آپ اتنے پریسان ہو کتنے باغل ہو کتنے مطلب تمہاری پڑھائی کو دیکھ کے تو مجھے ہسی اتنی آتی ہے کیا ایسی بھی مورک لوگ ہوتے ہیں کیا آپ پڑھے لکھیں یہ آدمی مرا جا رہا ہے پیسہ کما کما کے چالیس سال تک اور چالیس سال تک گندی چیزیں کھا رہا ہے گندی چیز مطلب سراب نہیں بول رہا آنٹے کی روٹیاں چاول سبجیاں یہ سب جہر کھا رہا ہے اور چالیس سال کے عمر آتے اتنا بیمار ہو جا رہا ہے کمانے میں چالیس سال لگایا اور باقی کے بیس سال اپولو میں گجار رہا ہے جتنا کمایا تھا اتنا بھر دیرہا ہے اپولو میں جا کر کے یہ سمجھدار قوم ہے یہ سمجھدار دیس ہے یہ سمجھدار اس کو بولتے ہو اور تم گرب سے کہتے ہو ہمارے بیٹا بیٹی اب زیادہ پڑھنے لگے اب ہمارا لٹریسی بڑھ گیا یہ لٹریسی بڑھی ہے کیا سکھا بڑھی ہے یہ پاگلوں کی جماعت بڑھ رہی ہے پڑھے لکھے پاگل پیدا ہو رہا ہے سب امریکن کی طرح یہ ایوروپین کنٹری کی طرح اس کو بڑا تم بہت بڑی چیز مانتے ہو پہلے ہمارے گاؤں میں کہ وہ دولت میٹرک پاس تھے ہائی سکول اب سب بی قوم ہیں کیا ہوگے اب بی قوم کریں چپراسی کی نوکری نہیں مل رہی ان کو پیون بننے کے لیے تیار ہیں اور جتنے بھی دپریسن جتنے بھی ٹینسن ان کے جیون میں آ جا رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو برا لگے گا کیونکہ میں تو بہت جلد آنندم گاؤں بسانے والا بھارت برس کے ہی کسی کونے میں ہجاروں ایکڑ جمین لے کر میرے جتنے بھی بچے ہیں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ ساری سنسکرتی چھوڑ کر اپنی پرانی سنسکرتی میں جا کر وہی گیا وہی بیل وہی حل وہی بیل وہی گوبر وہی سبجیاں وہی شکیاں وہی ٹھیکی جس سے چاول نکالے جائیں گے اور وہی بیل گاڑی اگر کہیں آنا جانا ہوا تو ہم نے کہا ہے ہم الگ گاؤں بسائیں گے بیچ بیچ میں کبھی سہر میں آئیں گے گمچھا باندھ کے اور دیکھ کے لوگوں کو ہنسیں گے دیکھو پاگلوں کو مرے جا رہے ہیں کما کما کے چہر پی پی کے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ لے لے کے مرے جا رہے ہیں ان کی زندگی تو دیکھو میں مجات نہیں کر رہا میں مسکھرا نہیں کر رہا میں سبت کہتا ہوں آپ یاد رکھنا میں بھی ایک سادھوں ہوں آنے والے پچاس ورسوں میں ارے یاد کر کے رکھو ہی میرا عمر ہو رہا ہے میں نبی سال تک جا سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں اگر چندہ رہا تو تم دیکھ لینا اب میں کیا کہوں جھوٹا مارنے بھی تو لوگ بھروسہ نہیں کرتے کہ اگر ایسا ہوگا تو چوراہے پہ کھڑا کر دینا اس بیفت بھروسہ نہیں ہوگا لیکن ست کہتا ہوں تیس سال اور لگیں گے یہ پوری کی پوری سائنس کہہ رہی ہے میں سائنس کا بھی دیارتی اور اچھی ڈگریان حاصل کر کے بیٹھا ہوں بس بتاؤں گا نہیں میں ست کہتا ہوں آپ کو 30 to 40 years لگیں گے اور اس ریسرچ میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تیس سے چالیس سال تک سارے منوسی کو اس پرتھوی سے ہٹا دیا جائے تو اگلے چالیس ورس میں پنہ پرتھوی ایسی ہری بھری ہو جائے گی ارثات منوسیہ ہی اس پرتھوی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور منوسیہ سے سریشت پرانی کوئی ہے نہیں کیونکہ پرتھوی کا سروسریشت پرانی منوسیہ ہے ہمیں کیول اپنا سبحاؤ بدلنا ہے یہ رام چریترمانس کی کتھا اور یہ بالمی کی رامائن کی کتھا ہمارے سبحاؤ میں پریورتن لادے ماں کیا میں سناؤں تمہیں رام اور سبری کی کتھا کیا سناؤں میں تمہیں سیتا ہرن کی کتھا کیا سناؤں میں حنمان جی کے پونچ سے لنکا جلانے کی کتھا کیا سناؤں کیا کروگے کچھ تالیاں بجالوگے کچھ ہنسوگے کچھ مسکراؤگے پھر سے یاد تاجی ہو جائے گی یہ گرو جی تو کتھا کو ایسے کہے انہوں نے ایسا کہا تھا میں ستھے کا درشن کرا رہا ہوں جیون بچے گا تب یہ رامائن بھی بچے گی جیون تمہارے پاس ہوگا تو کتھائیں بھی ہوں گی جیون تمہارے پاس ہوگا تو مندر بھی جاؤگے جیون تمہارے پاس ہوگا تو بچوں کو پریم بھی کر پاؤگے اپنے پیر پر خود سے کلہاری مارنے والے کالی داس ہمارے ہی دیس میں ہوئے تھے اور آج تو کالی داسوں کی بارہ آگئی ہے وہ کالی داس تو کالی ماں کے کرپا سے پانچ منٹ میں بدل گئے اور رگوبنسر اور میگ دوتم جیسا اتنا بڑا بڑا گرند لکھ گئے پر ہم کالی داس کے کالی داس رہ جا رہے ہیں جس تہنی پہ بیٹھے ہیں جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں جن بچوں کے بھروسے ہو کہ بڑا بے میں تمہارا سہارا بنیں گے ان کو تم نے اتنا سلفز بنا دیا ہے اتنا پڑھا دیا ہے امریکہ بھیج رہے ہو لنڈن بھیج رہے ہو بنگلورو بھیج رہے ہو اور اسی سال کی عمر میں بڑھے اور گوڑی گھر میں اکیلے رہتے ہو کبھی کبھار فون کر دیتا ہے کیسے ہو ہلو مام اچھے سے رہنا میں نے ڈال بھینج دیا ہے اچھے سے رہنا کیا اچھے سے رہے گی بیچاری اس بڑھاپے میں تو بیٹے کی جرورت تھی اسی بڑھاپے میں تو پہو کی جرورت تھی اسی بڑھاپے میں تو پوتے اور پوتیوں کی جرورت تھی تم اتنے مہان تو ہو نہیں کہ بڑھے ہو گئے تو اب بنواس نکل جاؤگے بانپرستی ہو جاؤگے مرتے دم تک قدی چھوڑنے والے نہیں ہو دکان میں ہی بیٹھ ہوگے لیکن لانت ہے تمہاری پڑھائی پر لانت ہے تمہاری سوچ پر لانت ہے اور تھو تھو ہے تمہارے بچوں کے اوپر جن بچوں کو گنگلور بھیج بھیج کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بھیجا ارے مرنے کے لیے بھیجے ہو اب وہ بھی ایسے ہی کتے کی طرح زندگی جیے گا کہ اول بی بی اور بچہ اور پھر جب اس کے بچے بڑھے ہوں گے تو اس کا بھی بڑھاپا ایسی لاوارس کتوں کی طرح گجرے گا پھر اس کے بچے بڑھے ہوں گے تو اس کا بھی بڑھاپا لاوارس کتوں کی طرح گجرے گا تم منصف پیدا کیے ہو یا لاوارس کتوں کی فیکٹری پیدا کیے ہو بڑھاپے میں لاوارس کتے بن جائیں کوئی دیکھنے والا نو جب میں کہتا ہوں پانچویں دسویں کلاس پاس کرا کے چھوڑ دو تو آپ کو لگتا ہے برا مت کرو لیکن پڑھاؤنا کری آبند میں لیکن اگر پڑھانا ہے باہر تو میں بھی کہہ رہا ہوں سنتوس بیٹے بیٹی باہر پڑھ رہے ہیں تو بول دینا واپس آنا پڑے گا اسی دیش میں یہی پہ اور یہی آ کر کے پھر ویسے ہی کام کرنا ہوگا نہیں تو تو بھی سن کے وہی مت ہو جانا جو میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں جب سریسٹ لوگ اس آچرن کو اپنائیں گے مت جانے دو اپنے بچوں آپ کہو گے یہ تو سیلفزنس ہے مہارات جی اپنے بچوں کو پڑھنے نہ دیں اس پڑھائی سے ملا کیا ہے اس کو کیا دیا ٹھینسن کم کر گئے ڈپریشن کم کر دیا اس کا اس کی سوچ بدل دی بھگوان سے پریتی ہو گئی وہ نت کر رہا ہے میرا کی طرح وہ کبیر کی طرح ساکھیاں گا رہا ہے وہ تلسی کی طرح چوپائیاں گا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ وہ بھی ٹینسن میں ہے پاپا آپ کو پتا نہیں یہاں کتنا ٹینسن ہے یہاں بہت سی کر دیا ہے یہاں فیکٹری بند ہونے والی آپ لوگ کو تو اپنا ہی لگا رہتا ہے میرا یہاں حالت خراب ہو گیا ہے بچے کا ایڈمیسن نہیں ہو رہا ہے اس کا کسی کلاس میں ایڈمیسن نہیں ہو رہا ہے وہ بھی مر رہا ہے تم بھی مر رہے ہو کم سے کم ایک ساتھ تو رہو ساید ساتھ مل جائے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مستی سے دو روٹی دو لگوٹی ایک چھوٹا سا گھر اور مستی میں جی سکتے ہیں آنند میں جی سکتے ہیں چھے چھے بلین ڈالر کما کما کے امریکن لوگ چلے گئے اور جب مر گیا ہو مرنے کی کگار پر آیا تو پتا چلا ایک بلین کھرچ ہوا ہے پانچ بلین بچے ہوئے ہیں بینک میں بہت روتا تھا کہ اپنی جوانی جن پیسوں کے لیے لگایا سکس بلین سکسٹی یارس اولڈ ہوں میں ارتان ایک بلین کمانے میں مجھے تین یارس لگے دس سال لگا میں چھے بلین کمایا ایک بلین بھی ساٹھ سال میں کھرچ نہ کر سکا گھر بنا لیا گاڑی لے لیے چل اچل سمپتی بن کے کھڑی ہو گئی اور پانچ تو بینک میں ہی پڑا رہا روتا تھا ہائے 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 میں کس کے لیے کمایا تھا یہ بینک میں رکھنے کے لیے کمایا تھا اور ان دنوں اتنے ٹینسن میں رہتا تھا مجھے کوئی کمانا ہے میرے گھتا نہ ہو جائے مجھے نخسان نہ ہو جائے پانی نہیں پیوں گا مجھے چانس نہ ہی ہے مجھے سانس لینے کی پھرشت نہیں ہے اور وہ پیسے رہ گئے بینک میں کیا کرو گے میں سچ کہتا ہوں ایک بار تھنڈے دل سے سوچو ایک بندہ آپ کے بیچ میں آکے کچھ کہہ رہا ہے لوٹو پھر سے اپنے گھر کو لوٹو چھوٹا پریوار سکھی پریوار نہیں بلکہ سنجک پریوار اور سکھی پریوار ہوتا ہے جہاں دادی بھی ہوں دادا بھی ہوں چاچا بھی ہوں چاچی آج بنا رہی ہے اڑت کی دال تو ممی کو آتا ہے مون کی دال تو دادی بناتی ہے چنہ کی دال اب تو یہ کئی ممی ہے اس کو جیسا کسا پٹا بنانا آتا ہے وہ ہی کھانا پڑتا ہے کتنا بنائے گی بیچاری سنجک پریوار میں آئیے میں نے آنند دیکھا ہے میرا بچپن میری نانی کے ہاں گجرا تھا میرے نانا میرے ماں میں پورے لوگ تھے ایسا گھر اتنے گوونس اتنی جمینیں ایسی کھیتی میں چار ورس کی آئیو میں بیلگاڑی ہاں کنا سیکھ گیا تھا چار ورس کی آئیو میں آپ کو لگا لنبا لنبا تو نہیں بول رہے پانس سال کی آئیو میں دھرو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ہوا پی کے جندہ رہ سکتا ہے تو چار سال کے عمر میں اگر کوئی بیلگاڑی چلا لے تو اتنا آشری چکت کیوں ہو نہیں بات ایسا ہے مہاراج جی کہ میرا دس سال کا ہوگے ابھی بھی دانت ہی کھوتے رہتا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں تو تمہارے جیسا تھوڑے ہی سب کوئی ہو جائے گا سمارٹ بھی ہوتے ہیں بھگوان کے پت پہ چلنے والے بچے بھگوان کے پریمی بن جاتے ہیں انہیں سب کچھ دکھائی پڑنے لگتا ہے پنہ پنہ ہاتھ جوڑتا ہوں بار بار ہاتھ جوڑتا ہوں رام کثا کے سروات تو ہو ہی گی ہو ہی رہی ہے چلے گی ہی پہلے ان باتوں کو اپنے حردے میں دھارن کر لیجئے کہ اب مجھے چین سے جینا ہے مجھے سانتی سے جینا ہے اور سانتی سے جینے کے لیے بس ایک ہی بات سریمت بھاگ وطم میں آتی ہے سری کرشن کی وہ کثا چھوٹی سی ہے کیا سری کرشن کہتے ہیں نارج جی سے کہ میں نے دنیا کو پڑھا دیا دنیا کو سمجھا دیا پر اپنے باپ کو نہیں سمجھا پایا اب کبھی کبھی جب یہ سنتا ہوں پڑھتا ہوں میں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بھگوانے ہی اپنے باپ کو نہیں سمجھا پایا تو ہم لوگ کیوں سمجھانے کے چکر میں پڑے نارج جی سے کہا نارج جی ساری دنیا مان گئی جان گئی پر یہ ہے کہ سمجھتے ہی نہیں جرہا ان کو بھی ستسنگ کرا دو اور بتا دو کہ میں ہارمان شمڑے کا صرف باڈی لے کے نہیں آیا اور نہ ہی یہ ہارمان شمڑے کے ہیں جرہ آتنگیان ان کو بھی کروا دو تب نارج جی آتے ہیں جب پہلے نارج جی آتے تھے تو بڑے ناراج ہوتے تھے یہ بہت ناراج ہو جاتے تھے کہ میرا بیٹا کا اتنا بڑیا گھر سولہ حجار ایک سو آٹھ میری بہو اور یہ سنیاسی بار بار آکے لگتا ہے بیٹا کو سنیاسی گنا دے گا ستیاناس کر دے گا میرے گھر کا جب نارج جی آتے تو بسودیو جی بہت غصہ ہوتے تھے بیتر سے سری کرشن کے پتا جی ہیں لیکن موہ میں اتنے آسکت تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ نارج جی کہیں میرے بیٹا کو سنیاسی نہ بنا دے ان بیچارے کو کیا پتا کہ یہ سولہ حجار ایک سو آٹھ رکھ کے بھی ساری دنیا کو سنیاسی بنانے والا انہی کا بیٹا ہے ان کو کون سنیاسی بنائے گا یہ سب کو سنیاسی بنا رہے ہیں یہ پرماتما ہے یہ کرشن ہے ان کے لیے لوگ سنیاسی دھارن کرتے ہیں اور ان کو در تھا میرا ہی بیٹا کہیں سنیاسی نہ ہو جائے پھر سندر ایک ستسنگ ہوتا ہے نارج جی آتے ہیں بس دیو جی آج پرسند ہو کے بیٹھاتے ہیں سد بدھی جگی مجھے کچھ بتاؤ دیکھو گوڑا ہو گیا ہوں اب ایک تم جانے کا سمجھ آ گیا پر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے جیوان میں پرمسخ کی پرابتی کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی بھی آنکھ ابھی بھی کان ابھی بھی پیر ابھی بھی من جہاں تہاں دوڑتے رہتا ہے کچھ تو ایسا ستسنگ کرا دو کہ میرا ابھی من استھیر ہو جائے یہ سری کرشن کے پتا کہہ رہے ہیں اور آپ دو چار دن بھگوان کی مندر میں جا کے کیا سمجھنے رہتے ہو اپنے آپ کو بھگوان کے باپ کی ایسی حالت ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے ستسنگ کرا دو اور آپ ایک ستسنگ کر کے سال بھر میں کہتے ہو گیا ستسنگ ہو گیا ابھی پچھلے ہی سال تو رام کتھا سنا تھا اب کتنا سن رام کتھا تھا یہ کبھی نہیں کہتا کہ صوبہ ہی پتال اور بھات اتنا ڈھکیلاؤں بھی تر میں فدکہ اور بھات اور سام کو پھر تیار ہیں دو تھالی کھانے کے لئے ہاں فدکہ نہیں ملت ہے پڑھیاں فدکہ نہیں ہے کہاں صوبہ کھاتا سام کھاتا دو پھر کھاتا سب روچ کر رہے ہو پر ستسنگ سال بھر میں ایک بار ستسنگ ہفتے میں ایک بار ستسنگ مہینے میں ایک بار جب تی یہی کلیشور مہادیو ہاں جوڑ کر راجیو لوچن سے کہہ رہے ہیں بار بار برمانگم ہر ستی حسری رنگ پدسروج انپاینی بھدکی سلا ستسنگ اے راجیو لوچن مرے پربو میں کلیشور مہادیو ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں بار 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 برمانگم او ہر ستی حسری رنگ پدسروج انپاینی بھدکی سلا ستسنگ حسری رام ہی رنگنات بھگوان میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بار بار بر مانگتا ہوں بھگوان بولے کہ آپ بھولے نا آپ تو میرے عیسط ہیں آپ کیا مانگتے ہو بولا یہ مت بتاؤ کون کس کا عیسط ہے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ہیں پر ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہوں اب مت مجھے ہٹاؤ بار 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 کتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں دیتے کیوں نہیں ہو بھگوان رام کہتے ہیں بولو بھولے نا آپ آج آپ جو کہو گے میں تتھاستو کہوں گا بار بار برمانگ ہوں ہر ستی حسری رنگ پدسروج اپنے چرن کمل کا بھگتی دل بھگتی انپایانی پدسروج انپایانی بھگتی سدا ستسنگ پرام جی نے کہا کہ بھگتی مانگ لیے ہو تو اب کیوں مانگتے ہو یہ ستسنگ ستسنگ تو لوگ بھگتی کے لیے کرتے ہیں آپ کہتے ہو نا ستسنگ کروگے تو بھگتی ہوگی اور یہاں سنکر جی کہہ رہے ہیں بھگتی دے دو اور اب ستسنگ دے دو رام جی بولے بھگتی دے دیا آپ ستسنگ کیا کروگے تب بھگوان سنکر کہتے ہیں نئی نئی تھاکور مجھے پتا ہے آپ کی بھگتی کیسی ہے آپ کی بھگتی بھی تو من سے ہی ہوتی ہے نا اور منتھن چل ہی رہا ہے کبھی دیوتا کی طرف جھکے گی کبھی دانوں کی طرف جھکے گا بولا تو کیا چاہتے ہو بھگتی تو سب سے امول مڑی ہے اس پرتوی کا برمہانڈ کا ایک بار جس کو بھگتی مل گئی اس کے جیون میں سب کچھ آ گیا بولا اتنا امول ہے اسی لیے تو کچھ اور مانگ رہا ہوں اتنی امول مڑی ہے بھگتی میں ہوں پھکڑ بابا کہلاس پہ رہتا ہوں اتنا امول چیز کہلاس پہ رکھوں گا اور میرا چیلائی ایک نمبر کا چور ہے راون اس لیے پہلے جو یہ بھگتی روپی مجھے منی دے رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تجوری بھی دے دو جس تجوری میں میں یہ بھگتی روپی منی کو رکھ سکوں بولا تجوری کیا ہے کہا تمہاری بھگتی منی ہے اور یہ منی لوٹ لی جائے گی اگر اس کو سمحال کے نہ رکھوں بولا تجوری کیا ہے کہا تجوری تمہاری ستسنگ ہے جو صدا ستسنگ کرتے رہتا ہے اس کی بھگتی کبھی نہیں مٹتی اور بھگتی مل بھی گئی اور ستسنگ نہیں کرو گے تو بھگتی مٹا دی جائے گی خس مت ہو جانا کہ اب مجھے بھگتی آگئی ہے یہ ابھیمان ہے لوٹ جائے گی یہ موہ بڑا خطرناک ہے کب لوٹ لے گی بھگتی پتا نہیں ابھی تو بتایا ہجاروں ورس کی تبسیہ کے بعد مینکانے بسوامتر کی بھگتی لوٹ سو بھری رشی تبسیہ کرتے تھے ساتھ ہجار ورس تک جمنا جی کے بھیتر تبسیہ کر رہے تھے ایک دن مچھلیوں کو دیکھا پریم کیڑا کرتے ہوئے اور وہ دیکھ کر ان کے بھیتر میں کام واسنہ جگ جئی ساتھ ہجار ورس کے بعد اوپر آئے تو پہنچ گئے رام جی کے پوروج ماندھاتا کے پاس کی اپنی بیٹیوں کا بیوہ مجھ سے کر دو ساتھ ہجار ورس تک تپسیہ کیا بیاس کے پتا پراسر نے اور جب گنگا پار جا رہے تھے تو نوکہ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی مچوارے کی کنیا اسے دیکھ کر کہے مجھ سے بیوہ کر لوں یہ بھکتی ملتی تو کٹھنائی سے ہے پر لٹ جاتی بڑی آسانی سے ہے اس لئے بھگوان سنکر جو وائشنووں کے پرمدھن ہیں جو پرمدھائشنو ہیں یہ تو مورکھوں نے لڑائی لگا دی ہے سائیو الگ ساکت الگ وائشنو الگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئیہ تلسی داس کو ایک بار پڑھ لو رام جی کہہ رہے ہیں گپت مت میرا سب سے گپت مت کیا ہے بھلا بینا سنکر کی بھکتی کے میرا پریم پرابت نہیں ہو سکتا یہ لڑنے والے کیسے لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا مورکھ ہیں جاہل ہیں موڑ ہیں کچھ سمجھداری نہیں ہے سنکر جی تربون گروہ ہیں بید بخانی تربون گروہ گروہ دیو سنکر جی کے کرپا کے بینا بھگوان کی بھکتی کسی کو پرابت نہیں ہو سکتا کرونا ان کی ہی چاہیے اس لئے آج سنکر جی ہی رام جی سے مانگ رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو سرم نہ آئے سنکوچ نہ آئے دیڑھ دو کوڑی کے لوگوں کو میں بھولے ناٹھ میں آدھی انادھی میں ابھیناسی میں مانتا ہوں بار بار برمانگ ہوں ہر سدے ہوں سری رنگ پدسرو جی انپا یانی پکتی سدا ستسنگ کیول ستسنگ نہیں کہا ستسنگ کے ساتھ سدا ناٹھ پور وینیور اچھا گرو جی ہم منگلوار کو پوزا کریں کہ گروار کو ایک آدسی کو کریں کہ پورنیمان کو ہم تو گرو جی منگلوار کو میٹ نہیں کھاتے انڈا نہیں کھاتے باقی کے بچے ہوئے چھے دن میں سارا بھیڑ بکری کھا جاتے ہو گیا یہ کس نے سکھا دیا کہ سکروار کو مت کھانا منگلوار کو مت کھانا اور باقی کے دن کھا جاؤ گے تو باقید کھا جاؤ گے عرہین ساتھ کرنے ہی پاپ ہے جی تو کھانا ہی پاپ ہے تو منگلوار کو نہیں کھاتے باقیدن کیا کرتے ایک آدسی کے دن نہیں کھاتے باقیدن کیا کرتے پورنیمان کو نہیں کھاتے باقیدن کیا کرتے بدھکا نکھاتے باقیدن کیا کرتے سریمت بھاگمت کہہ رہے یہ پڑما پوران دھرممہ بھجس کرتا تیجلو کا درمان چیوش سادھو پرشان جہی کام ترشنام انیس چدو سکنچن ترمان سمکتوا سیوا کثار سمہو نترام پی وطم درمم بھجسو ستتم ستتم نرانتر فوریور آلویچ دھرم کا بھجن کرو کب ستتم نرانتر تیس گھنٹے انسٹھ منٹ انسٹھ سیکنڈ بھی نہیں چوبیس کے چوبیس گھنٹے دھرمان بھجسو ستتم پر ہم نے تو ٹائم بانٹ لیا صبح ایک گھنٹہ پوجا کریں گے اس کے بعد تالکہ بنوگی تھی پوتنا بنوگی اس کے بعد رامن بنوگے کی کنس بنوگے اس کے بعد 24 آورز توٹا کریں کام نہ کریں پوجا کرتے رہیں کس نے کہا ہرمان جی کو دیکھا کہیں اگر بطی جلاتے ہوئے ہرمان جی کو دیکھا کہیں جا کر کے دھوپ دھوان جلاتے ہوئے رام کی کتھا میں کہیں ایسا پرسند آیا آلویچ بجی ہیں اپنے تھاکور کے کام رام کاج کربے کو آتر رام کاج کربے کو آتر پر ہم ایسے لوگ ہیں جو ان کے مندر میں جا کے کہتے ہیں کہ ابھی رام جی کا کام چھوڑو میرے بیٹے کا ایٹمیسن کرا دو کمال کے آدمی ہم لوگ ہیں وہ کہہ رہے میں چوبیس گھنٹے رام کے کام میں ہوں اور ہم مندر جا کے کہہ رہے ہیں جلال رام جی سے فرصت پھاؤ ہماری بیٹی کے لیے دھولہ بھی تو کھوچ دو کمال ہے ایک بھکتی رام کی سیوہ میں لگا ہے اور تم اس کو اپنی سیوہ میں لگانا چاہتے ہو یہ تمہاری بھکتی ہے پربو چریت سنبے کو رسیہ پربو چریت سنبے کو رسیہ پیڑا پر پھی لڈو ملائی یہ سب سے مطلب نہیں ہے ہنمان جی کو مودک بہت پسند ہے بیسن کا لڈو ہنمان جی بولنے آئے تھے آپ سے اکیلے آئے تھے گھر میں کان میں کہکے گئے ہیں کہ یہ لڈو چڑھانا کمال ہے ہم سب کھدوڑ کھانے والے ہم کو جو پسند ہم بھگوان پہ لات دیتے ہیں سوا منی چڑھائیں گے سوا منی میں بیچارے سوا لڈو بھی سیاں بابا نہیں کھاتے ہوں گے سوا منی ڈھکیل جاتے ہیں بھی تر اپنا رشتہ دار بیٹی کی بیٹی چچیری پھوپی نانی ناتی سب کو بھیجوائے گا سوا منی چڑھے رہے ہیں تولہ بھیجے ہوں سوا منی تم کھاؤ گے کہ بھگوان کھا رہا ہے ہم نے جیسا اپنا بھرتی بنایا ہے ویسے ہی بھگوان کی رچنا کر دی اب جن مورکوں کو پسند ہے سراب ہو جا کے کالی پہ سراب چلا دیتے ہیں ارے تانترک گھور اگوری ناستکوں مورکوں جاہلوں جنڈلوں کسی دھرم ساستر میں یہ نہیں لکھا تمہارے دھرم ساستر کو پندرہ سو برسوں میں بدلا گیا ہے سکھون مغل انگریج ان کے ساسن کے کال میں ہمارے جیسے دو کوری کے پندیتوں کو ملا کر جو بید کو جانتے تھے ساستروں کو جانتے تھے سارے گرنثوں کو جلا کر اور گرنثوں میں مائنر مائنر چیزوں کو بدل دیا گیا ہے سنسکرٹ تو ایسا ہے کہ ہلند لگا دو بسرگ لگا دو سہ لگا دو تو سارا ارثہ ہی بدل جاتا ہے منہ ایو منسیانام کاردنم بند مکچ ایو ایو ہٹا دو تو ماملہ ختم ایو ہی ہی کا مطلب ہے بھی ایک سبت ہٹ گیا تو پورے ساستر برباد ہو گئے آپ جانتے ہو ہمارے پاس ایک بھی اپنا پیور گرنث نہیں ہے ہندووں کے پاس ایک بھی سچا گرنث نہیں ہے یہ سب چھوٹے ہیں گیتا پریس گورکپور کا چھپا ہوا گرنث اس لیے اچھا ہے کہ سب کچھ مٹ چکا تھا اس میں انہوں نے بچا لیا پر وہ کیا کریں گے ساتھوک پیور ان کے پاس بھی نہیں ہے ڈھونڈو اسی دیس میں بچے ہوئے ہیں گرنث پر لوگ چھپوانا نہیں چاہتے کیونکہ اس سنسکتی کو مٹا دینا ہے یہ سراب چڑھانا یہ بکریاں کاٹنا یہ جو الٹی پلٹی باتیں سب بھری ہوئی ہیں اس میں کہیں کہیں تو پورے کے پورے چیپٹر جوڑ دیئے گئے ہیں پورے کے پورے چیپٹر جوڑ دیئے گئے ہیں اپنے شدوں میں جو تھا ہی نہیں کوئی مطلب ہی نہیں کمال ہے یار اور ہم اسی کو پڑھ کر لچک ہو رہے ہیں ہندو لوگ یہ پیس ٹی بی پہ آکے بیٹھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا بول کے چلے جا رہے ہیں ہمارے دھرم کرنثوں کے بارے میں ہم جواب تک نہیں دے پا رہے ہیں بیٹھے ہیں میں چھپ چھپ تمہارا کرشن ایسا تھا تمہارا کرشن لمپٹ تھا تمہارا کرشن ایسے ساڑھی چھوڑایا تمہارا کرشن یہ کیا اور ہم بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں مور کھ لوگ ایسے کرشن ایسا کیوں کیے تھے دھوب مرو نہ بیت جانتے ہو نہ بیدان جانتے ہو نہ ستھان جانتے ہو نہ پروکھ جانتے ہو نہ پکھ جانتے ہو سنو یہ پیڑی سماپ تھونے والی ہے سنتوں کی یہ پیڑی بھی چلی جائے گے یہ ساعدہ آخری پیڑی ہے جہاں کچھ اچھے سنت بچے ہوں گے ان سے پنہ گرندھوں کو لے لو ان کا مرم سمجھ لو نہیں تو بچے ہی ایسی ایسی سوال کریں گے ان گرندھوں سے جواب نہیں دے پاؤ اور تب تمہیں ہی اس گرندھ کو بند کرنا پڑے گا آپ نے کبھی دھیان دیا بالی کے پونچ سکریو کے پونچ تارہ کی پونچ کیوں نہیں تھی بندر کے ساتھی تو بندریہ سے ہوگی نا تو بندریہ کے بھی تو پونچ ہوں گے سب مکسنگ ہیں یارو تکلیف بڑھ رہا ہے بہت مسکل ہو جائے گی تین چار جنریسن کے بعد جب بچے پوچھیں گے نا تو ہم ایسے ایسے ماتھاک ہو جاتے ہوئے کہیں گے مائسٹکٹک مٹ ہے مٹ ایسے لکھا گیا ہوگا بیٹے کوئی بات نہیں ہے بدل دیا گیا اور یہ سماکت ہو جائے گا اور باقی یہ جو بعد میں جو لوگ آئے ہیں نا یہ کہیں گے یہی ست دھرم ہے سناتن مٹ جائے گا ہمارا دھرم نہ نوتن ہے نہ پوراتن ہے یہ سناتن ہے پوراتن بھی نہیں نوتن بھی نہیں سناتن ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کم سے کم جو راست کی رکھا کے لیے جو سنستائیں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں جو پارٹیاں کہتی ہیں کہ میں سنسکرتی بچانا چاہتا ہوں ان کو بھی ہاتھ جوڑتا ہوں بچاؤ سچے گرنت کو واپس لاؤ سچی کتھائیں کرواؤ بچوں کو بٹھاؤ اور بھلے ہی بورنگ لگے میری کتھا تو بورنگ ہی لگے گی کیونکہ میں بورنگ طریقے سے ہی کہہ بھی رہا ہوں بھلے ہی دس لوگ بیٹھو پر جرا سچائی کو جان لو نہیں تم بہت پھیڑ ہوگی بہت ناچیں گے اور خوب سندر بینجو یہاں بجے گا اور اس کے بعد جب سوال پوچھے جائیں گے تو جواب کون دے گا میں ہی اتنے سوال تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ماتھا کھو جانے لگو گے کہو گے کہ کتھا کرنے آئے ہیں کہ ہندو دھرم کے بیروتی آدمی کل تو بچے پوچھیں گے نا جواب کیسے دوگے میں نے سب کھو جا ہے ریشورچ کیا ہے کیا کیا بچے پوچھیں گے کیا بتاؤ گے ان کو کہاں کہاں ملاوت ہوئی ہے بڑی تکلیف ہے پھر سے کہتا ہوں ست دھرم کا پرچار کرو اور پھر ایک بات اور نویدن کرتا ہوں ہم دو ہمارے دو کی پلکلپنا ہٹاؤ ہم دو ہمارے پانچ دس جتنا کرنا ہے کرو تم ہم دو ہم دو ہم دو ہم دو ہم دو ہمارے ایک کر دوگے کچھ دن میں چائنا کی طرح اور ایک رہے گا تو پھر دوگے نہیں سادو بننے دوگے نہیں تو دو چار بچے تو لاؤ کہ ایک دو سادو بھی بنے جو سنسکرتی کا پرچار پرشار کریں جو گھر گھر جائیں جو رامائن کو پھر سے استحاپیت کر سکیں آپ کیا سوچتے ہو کہ اس سے جنسنکیا گھٹ رہی ہے آپ کی نا کرنے سے جنسنکیا گھٹ رہی ہے وہ بڑھی رہی ہے کہیں اور بڑھ رہی ہے گھٹ آپ رہے ہو میں اسارہ کر رہا ہوں گھٹ آپ رہے ہو جنسنکیا نہیں گھٹ رہی مسکل پڑھ جائے گی آپ کم سے کم ایک تو بچوں کو سادو بنائیے بھیجیے دیجئے بھلئی جو سب سے نالائک ہوسی کو بھیجیے جو پڑھنے لکھنے والا اس کو پڑھائیے ڈاکٹر بنائیے جو ایک دمائی گھر میں تکلیف کر رہا ہے اس کو بھیج دیجئے اس کو بڑھیاں سادن بھجن کرا کے اس کو ساستر سکھا کے ارے بچے تو بچے ہیں کومل من کے ہیں ایک بار ساستر اٹھائے ہیں ایک بار ساستر کے لئے اور جھگ گئے تو پنڈت بھی ہو جائیں گے اور ایسے ایسے وید پارنگت ہو جائیں گے کہ بیدھرمیوں کے موہ بند کر دیں گے جہاں لوگ کھڑے ہوں گے یہ میرا سناتن دھرم ہے دیکھو میں ایسا بولتا کوئی جواب نہیں دے گا اس لیے یہ جنسنکیاں کا معاملہ نہیں ہے بڑی اچھے سے کہہ نہیں مجھے بھی کوئی جوڑ دے گا وہ کون کوئی بھارتی ہیں وہ بولتی رہتی ہیں کہ دس بچے پیدا کرو اس میں مجھے بھی مجھوڑ دے گا میں ریجن دے رہا ہوں بتا رہا ہوں تمہاری جنسنکیاں کم تو نہیں ہو رہی اس سے کم نہیں ہو رہی جنسنکیاں بڑی رہی ہے تیجی سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری سنسکرتی لکھت ہو رہی ہے اب کوئی سادھو نہیں بننا چاہتا کوئی پرچارک نہیں بننا چاہتا آپ بتاؤ اگر کوئی سادھو نہیں بنے گا کوئی پرچارک نہیں بنے گا تو ان دھرم گرنٹوں کے مرم کو بتائے گا کون یہ تو پڑا رہ جائے گا نا ہم کو آپ کو کہاں پھرست ہے گھر میں کھانے کمانے سے آفیس جانے سے دکان چلانے سے کالمی کی رامائن کا بو بھی ہم نہیں پڑ سکتے کتنے اتنے گرنٹ ہیں سب جل جائیں گے مٹ جائیں گے اس لئے ایک تو بچے گھر میں سادھو بھی نکلیں کہہ سکو میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر اور یہ چھوٹا والا ہمارا بھی وہاں پہ انجینئر بنا ہے اور اس کے ایک والا جو ہے بھی بجنس کر رہا ہے اور ایک تو جو ہے بہت بڑیاں بھی کام کرنے میں لگا ہوا ہے اور پانچوان بولا وہ مہاتما بن گیا ہے سادھو چاروں طرف گھوم گھوم کے پرچار کرتا ہے تھاکورتی کا سناتن سنسکرتی کا پرچار کرتا ہے جرور کرنا چاہیے اس کو دھرم سے مجھوڑیے گا سنکینتہ سے مجھوڑیے گا سمپردائی سے مجھوڑیے گا ویسے سمپردائی کا ارث نہیں جانتے اس لئے ڈرتے ہیں جب اتر پردیس کا چناہو تھا تو یوگی جی کے ساتھ بیٹھے تھے ہم تو ہم نے پوچھا بھائی سامپردائیقتہ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو ہمارا پرشن ہے ان سے عادتناتی یوگی سے اتنا ڈرتے کیوں سامپردائیقتہ سے آپ تو مہاتما ہو آپ ٹھٹکے جواب کیوں نہیں دیتے سامپردائیقتہ کا سمپردائی کا ارث ہوتا ہے جو گیاں سمیت پرکار سے پردان کیا گیا ہو پیڑھی در پیڑھی ہمارے پوروجوں نے جو گیاں ہمیں سکھلایا جو بتایا سمیت پرکار سے پردان کیے گئے گیاں کو ہی سمپردائی کہتے ہیں چاہے کوئی وستو دیا ہو چاہے گیاں دیا ہو چاہے گھر دیا ہو چاہے پیڑ پودھے دیئے ہو یہ سب سمپردائی کے انترگت آتے ہیں پر مورکوں نے سمپردائی کو گالی سمجھ لیا مورکوں نے سمجھ لیا کہ سمپردائی کہنے سے ہم چڑھتے ارے ہمیں کوئی سمپردائی کہے تو میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولوں گا میں پکا سمپردائی ہوں مجھے قرب ہے کہ میں اپنے گروہ کے سمپردائی کا ہوں مجھے قرب ہے کہ میں سناتن سمپردائی سے ہوں مجھے قرب ہے کہ جہاں گو تلسی اور پیپل ہیں وہ سمبردائے سے میں آتا ہوں اس میں برا مانگے کی کیا بات ہے سمبردائے سے چڑھتے کیوں ہو سمیق پردار پرکار سے پردان کی گئی کسی بھی پیدھا کسی بھی بستو کسی بھی اسطحان کسی بھی گیان کو سمبردائے کہتے ہیں یہی سچا ارث ہے کیوں ڈرتے ہو آپ کو ارث بھی نہیں جانتے اس لئے ڈر جاتے ہو اس لئے ان ارثوں کو بھی انہی بھیگ انہی پرانوں انہی رامین انہی گھنٹوں سے نکالنا ہو دیکھو وہ بچے بیٹھے ہیں سنسکرط کے سب سامنے آپ سنسکرط پڑھتے ہو نا سب ہاں مست پڑھو بیت پڑھو بیدانت پڑھو سدھانت پڑھو ایک روٹی کم ملے تو چندہ مت کرنا ایک دن ہم لوگوں کی value اتنی بڑھے گی کہ لوگ ٹرکوں میں نوٹ بھر بھر کے کھوجیں گے کہ کوئی ایک بابا جی آئے اور ہم کو گرنٹ کے بارے میں سانتی کے بارے میں بتا جائیں لیکن اگر ہم لوگ لپت ہو گئے تو نہ انہیں کوئی بتانے والا ہوگا یہ پوری سناتن پرمپرہ نست ہو جائے گے اس لئے تھوڑا تکلیف کریے بٹک برمچاری کو تھوڑا تکلیف کرنا چاہیے میں نے بھی تکلیفیں جھیلی ہیں اسے تکلیف نہیں مانتے جب اپنے پریمی کے لیے کچھ تکلیف جھیلتے ہیں ایک میہ سے پوچھو پتی کو بھی کھلاتی ہے بچے کو بھی کھلاتی ہے اور سب سے انتیم میں جاتی ہے جا کے رسوئی میں دیکھتی ہے کوئی ایک سبجی بچی ہوئی نہیں بھی ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے آج اتنی اچھی سبجی بنی تھی کہ سب خوب کھائے کبھی سکایت نہیں کرتی کہ میرے لیے سبجی نہیں بچی ہے اب آج کل کی ماتاؤں کا میں نہیں جانتا میں اپنی دادی تک کا جانتا ہوں اب ماں کے ساتھ میرا رہنا بہت دن تک ہوا نہیں تو اس لئے ان کے بھی سہ میں جانتا نہیں لیکن دادی کے ساتھ رہ کے میں نے ہی جانا خوش ہو جاتی تھی کچھ نہیں ملتا رسوئی میں کہتی تھی آج اتنا بڑھیا بنا ہے کہ سب خوب چھت کے کھائے ہیں ہم کی وار اے میا اسی کو سرسوطی یہی درگا ہے یہی ہماری ماں ہے یہی زگدمبہ ہے اور میں ست کہتا ہوں جن بچوں کو اپنی ماں میں درگا کالی سرسوطی اور رادہ سیتا نجر نہیں آتی انہیں مورتیوں میں بھی کبھی ماں تاجی نجر نہیں آئیں گی پہلے تو ماں میں ہی ماں کا اوہدھان کرنا ہوگا انویشن کرنا ہوگا یہ پہلی بار ایسا ہوا جب ہم کتھا کرنے یہاں بیٹھے تھے تب ناری سکتی زیادہ تھی پوروش کم تھے اب آپ لوگ زیادہ ہو گئے وہ کم ہو گئی کارن سمجھتے ہو اس کا کارن سمجھ رہے ہو آپ بتاؤ ماں تا لوگ آج بھی وہی کھوچتی یہ بابا تو کوئی اپائے بتات نہیں ہے کہ کیسے گھر بن ہی کیسے کار مل ہی کیسے بیٹا کے کا ہو ہی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ست باتیں کہی جا رہی ہیں اور مجھے بھروسہ ہے کہ کل سے آپ لوگ ہی زیادہ لوگ رہو گے یہاں بیٹھو گے اور دو دن اور بچے ہیں ان دو دنوں میں رام کے تین پرشنگوں کو رام کتھا کے تین پرشنگوں کو میں اٹھاؤں گا اور ایسے پرشنگ جن پرشنگوں کا پہلی بار انویشن کیا جائے گا انویشن کر کے اس کے بھیتر چھپے ہوئے تکھے کو نکالیں گے اتنی مستی آپ کو آئے گی اور یہ ارث تو میں نہیں جانتا تھا رام جی کی لیلہ ایسی ہے ہم تو اس کو سیدھائی سن گئے تھے ہماری جیون سے ایسا جڑا ہوا ہے اور جب تک رام جی کی کتھا ہمارے جیون سے نہ جڑ جائے بچوں کے جیون سے نہ جڑ جائے جب تک ہم اٹیسٹ فیل نہیں کریں گے تب تک رس نہیں آتا ہے ابھی یہیں پر بیٹھ کر کے پڑوسن کی نندہ ہونے لگے تو پھر کیا موج ہے ساس کے نندہ کرو جو بہو آپ کو مانتی نہیں اس کے نندہ شروع کر دو اور یہ رات ہو جائے گا یہاں پر فون آئے گا اب ممی نو بج گئے میں تو دیکھی نہیں بتائی نہیں چلا نو کب بج گئے پورے اس کے خاندان کی ایسی تیسی کر دی اس کی ماں ایسی اس کا باپ ایسا لیکن جب کتھاں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے رام کے ساتھ جوڑ نہیں پاتے تو بوریت ہوتی ہے بار بار گھڑی دیکھتے ہیں ارے یار اس سے فائدہ کیا ہے کوئی لعب تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے جیون میں لعب تو ہم صرف پیسے کو سمجھتے ہیں پیسہ تو یہاں ملے گا نہیں اور لعب کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا منتر دے دے جس سے ہمارا کام بن جائے ایسا کوئی منتر ملے گا نہیں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب رجلسٹی آکے گروہ جی کوئی منتر بتا دو لی بھی جا بتا دے اور کام بھی کر گیا یہ ہو گیا سب ہو گیا اس کا نوکری لگ گیا انتر میں ایک دن بولا ایک بات اور رہا ہے میں پوچھ بلا نہیں اوہ ترہا پرائیبیٹ پوچھوں گا ہم کدھر آ جا آکے پوچھ رہا ہے گروہ جی سب کام ہو گیا لیکن یہ پپو کی ماں میری بات نہیں سنتی ایسا کوئی منتر دیجئے کہ بس میں ہو جائے کہ نالائک یہ مجھے پتا ہوتا تو میں گھر چھوڑ کے نکلتا مرک کہیں کہ سب مجھے پتا ہے مجھے بھی یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کیسے پیم میں آئے گی اور اس کا پتا صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے اکبر کے جمانے میں جودھا وائی نکلی تھی یمنا جی میں بیہار کرنے کے لیے اور جب دیکھی وہاں بلوہ اچاری مہا پربو کھڑے ہو کر کے آرتی کر رہے تھے ہندو سنت ہندو تھی تو ہندووں پر بھروسہ تھا ہی چلی گئی پرنام کرنے کے لیے باقصہ کی پتنی آئی ہے بیگم آئی ہے بلوہ اچاری کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے جا کر کہا ہی ہی فکیر ہی سنت ہی گروہ جی ایک بات مجھے بتائیے کیا بولا بہت ساری رانیاں ہیں سوطنے ہیں ایسا کوئی منتر دے دو جس سے اکبر میرے بس میں ہو جائے صرف بلوہ اچاری ایسے بیٹھے کچھ لکھا اس کا ایک زندر بنایا اس کی اس میں باندھ دیا بلوہ چلی جا وہ چلی گئی اور اکبر کے اتنے جاسوس پتنیاں کہاں جاتی تھی خبر رکھواتا تھا ہر سمیں یہ کہاں گئی تھی یہ کہاں گئی تھی یہ کہاں گئی تھی راجہ آدمی تھا پوچھا بلوہ آج ایک ہندو سنت سے ملی یہ بلوہ چارے سے بلوہ کیا ہوا بلوہ کچھ باندھیں ہیں میری کہیں نقصان کے لیے تو کچھ نہیں ہے وہ بیٹھا رہتا تھا باتچیت کرتا دوسرا دھیان وہیں پہ رہتا تھا اس کا ایک دن باتچیت کریڑا کے کرم میں جان بوجھ کے ایسا کیا نکل گیا بلوہ یہ کیا ہے بلوہ نہیں یہ تو سنت نے مجھے دیا ہے بلوہ کیا ہے اس میں تو کچھ بتاتی نہیں ہے اکبر نے اس کو توڑا کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کیا پچھلی بار بولا تھا سہی تو بتاؤ یاد ہو تو کوئی پچھلی بار سنا ہوگا تو یا یہاں بولا تھا یا کہاں مجھے یاد نہیں بلوہ ینتر منتر تنتر سڑینتر جنی کرو کوئے جدی پتی کو بس کرنو ہوئے تو پریم کرو واتے سوئے اگر پتی کو بس میں کرنا ہے تو کوئی منتر نہیں ہے کوئی سڑینتر نہیں ہے کوئی تنتر نہیں ہے سدھ پریم کرو وہ تمہارے بس میں رہیں گے اور اکبر دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اکبر آ کر پھر بلوہ چارے کا درسن کرنے آیا بلا آپ دے وہ تھوڑا اس کا بسواس رہا ہوگا اب تھا تو بھئی میں کیا بتاؤں آکرانتہ تو آکرانتہ ہی رہیں گے ساسک تو ساسک ہی رہیں گے پر ایسے ڈرتا تھا وہ ہندو سنتوں سے ڈرتا تھا کئی چمتکار دیکھا تھا انہوں نے اپنے جیون میں اس لئے بہت اجت کرتا تھا پرتشتہ کرتا تھا پر یہ بات دیکھ کے بلوہ چارے کے اکدم مرید ہو گیا تھا کہ آپ چاہتے تو بھڑکا بھی سکتے تھے یہ بھی ہندو آپ بھی ہندو پر آپ نے یہی لکھا کہ دیکھو کسی ینتر منتر سے کوئی بس میں نہیں ہوتا پریم ہی ایک ایسا منتر ہے جس سے بھگوان بھی بس میں ہو جاتے ہیں اور پتی کو تو ایسے ہی پرمیسور کہتے ہیں جب وہ پرمیسور بس میں ہو جاتا ہے تو یہ گھرے لو پرمیسور کیوں نہیں بس میں ہوگا یہ تو پیٹ والا ہے پالتو پرمیسور ہے پالتو پرمیسور کو تو ترند بس میں کیا جا سکتا ہے پرم پتا پرمیسور بھی تھاکور جی بھی بس میں ہو جاتے ہیں اس پریم کے بسیبھوت ہو کر تو ایک ہی منتر ہے پریم کرنا ہے اور گھر میں بھی یہی نیم لگانا کسی کو سڑیانتر سے کھڑیانتر سے تنتر سے جنتر سے سادھو ڈھونگی پاکھنڈیوں کے منتر سے کوئی کہہ دے گا میں تمہارے بہو کو ایسا کر دوں گا چنتہ مت کر مہاراج جی کتنا دوں پانچ جار روپہ بھیجوا دے میں تمہارے نام سے کام کر دوں گا ارے کچھ نہیں ہونا ایسے لوگوں سے کچھ نہیں کر سکتے یہ بیکار ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں یہ بیکار سناتن دھرم کو بدنام کر رہے ہیں یہ پاکھنڈی لوگ پورے کے پورے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جمگھٹ لگائے ہوئے ہیں نہ کبھی رامین پڑھتے ہیں نہ کبھی ان کو گیتہ سے مطلب ہے نہ ارجن کو کیا کہا بھگوان نے اس سے مطلب ہے دکھ کیا ہے آبھاؤ کیا ہے سانتی کیا ہے پریم کیا ہے سریر کیا ہے من کیا ہے بدھی کیا ہے چتے کیا ہے اہمکار کیا ہے آتما کیا ہے ان سبوں سے کوئی مطلب نہیں ان پاکھنڈیوں نے دھندہ بنا رکھا ہے بس آگ جلاو آم اینگ اینگ بھنگ بھنگ کرو دارو پیو سراپ پیو لوگوں کے سیل ہرن کرو یہی ان کا دھندہ ہے اور آپ بھی پہنچاتے ہو ایسے لوگوں کے سامنے ارے تمہیں جو منتر چاہیے جو ینتر چاہیے سب رامچریت مانس میں لکھا ہوا ہے سب بالمی کی رامین میں لکھا ہوا ہے سب کے سب گیتا میں لکھے ہوئے ہیں ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے جو بھویسے کا بھے رکھتا ہے اور جو بھوت کا سوک رکھتا ہے وہ کبھی بھی پنڈت نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتا سری کشن اپنے مکھ سے یہ وانی کہہ رہے ہیں تم سری کشن کو مانتے ہو لڈو گوپال کی پوجا کرتے ہو ان کا بھوگ لگاتے ہو کپڑ پہناتے ہو حسنان کرتے ہو لیکن ان کی لکھی بات کو نہیں مانتے ان کی کہیں بات کو نہیں مانتے میں بہت بیمار ہوں امریکہ سے ڈاکٹر بلا دو ڈاکٹر آ گیا یہ دوائی کھا لو اور یہ یہ کام مت کرنا نہیں 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 ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ سننا نہیں بس آپ آگئے آپ کو دیکھ لیا اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا امریکہ نہیں امریکہ کے باپ سے ڈاکٹر آ جائے ڈاکٹر آئے گا چانچ کرے گا روک کو دوکھے گا دوائی دے گا پرہج بتائے گا جب سیون کروگے تب ہی روک سے مت ہوگے تم سری کرشن کو مانتے ہو رام کو مانتے ہو سر کو مانتے ہو لیکن سری کرشن کیتا میں جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنے کے لیے راجی نہیں ہو یہ پوجہ ادھوری ہے یہ پوجہ جھوٹی ہے یہ ایسا ہی ہوا اے ممی اے پاپا میں تمہارا بہت بات سنتا ہوں تمہاری لیے جان دے سکتا ہوں پاپا نے کہا ایک گلاس پانی دے دو بلا بس یہی نہیں کر سکتا ہوں پریم بہت کرتا ہوں میرے لیے ساڑھی لے آ بیٹا ماں پریم بہت کرتا ہوں یہی نہیں کر سکتا اور پتی بھی کہے آئی لب یو آئی لب یو رٹھتا رہے اور گھر میں بیٹھا رہے اور گھر میں آٹا ختم ہو جائے تک کہہ آٹا لے آئیے آئی لب یو چلو ایک گھنٹہ تا غور برداست کرے گی سنیے نا آٹا نہیں ہے آئی لب یو سنیے نا آٹا لانا ہے گھر میں آٹا نہیں ہے بچے بھوکے ہیں آئی لب یو اور یہ تو اٹھائے گی بیلن بڑا تیرے آئی لب یو کی ایسی کی تیسی بھوکے مروں کیا آئی لب یو کھا کے جنگا رہوں یہ آئی لب یو سے جنگا نہیں رہ سکتے آٹا چاہیے شریر کا جو جرورت ہے وہ چاہیے اور سری کرشنے سے میں پریم کرتا ہوں آرتی کرتا ہوں بھجن کرتا ہوں پرسات چڑھاتا ہوں لیکن گیتا میں انہوں نے جو کر رہے کے لیے کہا ہے وہ نہیں کروں گا وہ نہیں مانوں گا یہ پوجا ہے کی پاکھنڈ ہے یہ پوجا ہے کی دھومڈ ہے یہ کیسے پوجا ہے تمہارے بچے بھی ایسے کریں تو میں آپ کو پریم تو کرتا ہوں پر آپ کی بات نہیں سنوں گا آپ کو منتا تو ہوں پر آپ کی بات نہیں سنوں گا ممی آپ کی آرتی کروں گا پر جو من کرے گا میں وہی کروں گا پاپا جی میں آپ کی آرتی کروں گا آپ کا چالیسا داؤں گا اوم جائے پاپا ہرے لیکن بات تمہاری ایک نہیں سنوں گا یہ لڑکی نالائک ہے با 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 پوجا کرے لیکن بات نہ سنے تو بیٹا نالائک ہے اور تم پوجا کرو پر گیتہ اور رامائن کی ایک بات نہ سنو تو تم بھکت ہو یہ دوہری نیتی کہاں سے پیدا کی ہے یہ ڈویلٹی کہاں سے آئی ہے یہ دوگلاپن کہاں سے سیکھا ہے آپ یہ دھارمک دوگلاپن ہے سری کرشن سے پریمکارت ہے کبھی کنھی صدگرو کے چرن میں جائیے پرنام کریے کہیے گرو جی مجھے گیتہ بتا دیجی بھگوان کیا چاہتے ہیں ہم سے ایک بار بتا دو گرو جی اچھے سے بتا دو سری کرشن کیا چاہتے ہیں ہم سے اور اکردیو بھگوان کے مخارب اندھ سے جب کل کل کلول ونتنی پرواہیت ہوتی ہوئی سری من بھاگوات کی بھاگرتی دھارہ تمہارے کرن پٹو سے سما کر خردے میں سماہیت ہوگی اور وہی تمہارے آچرن بنیں گے وہی تمہارا سبحاؤ بنے گا وہی تمہارا کرم بنے گا تو تمہیں کسی مندر میں کسی کے سامنے پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی پرتھوی پر چلتے پھرتے دیوتا بن جاؤگے پرتھوی پر چلتے پھرتے جیسے تیتیس کروڑ دیوی دیوتا کہتے ہیں اب اس میں بھی کھنڈن ہیں نہیں نہیں تیتیس پرکار کے کہیں ارے تیتیس کروڑ ہی تھے تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے ہم تو گانا گاتے ہیں نا کہ یہاں کا بچہ بچہ رام ہے بھارت کا بچہ بچہ رام ہے موہن ہر ایک اور بالا کیسے کر کے کوئی گانا گیا بچہ ہر ایک رام ہے اگر تیتیس کروڑ کہی دیا تو آگ کیوں لگ رہی ہے تمہیں دیوتا تو جھاکرت ہو گیا منوس سے کے بیتر تو دیوتا ہو گیا یہ بھارتوں کے بحث میں کیوں پڑھتے ہو لوگوں سے یہ بڑے بڑے جو بیوادیت لوگ ہیں ان کے ساتھ بحث کیوں کرتے ہو یہ ہمارا بحث کرنے کا مددہ نہیں ہے ابھی آکے ہم سے کوئی بحث کرنے لگے آپ کا دھرم ہم کو کسی دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہم کو مطلب ہے سری کرشنے گیتا میں کیا کہا ہے سری کرشنے کہا ہے جب تک تمہارے بھیتر لوگ ہے جب تک تمہارے بھیتر کرود ہے جب تک تمہارے بھیتر بھے ہے جب تک تمہارے بھیتر اناتم اور نقلی بستوں کو پانے کے پرتی حلس ہے لالسہ ہے چاہے تم کتنا بھی دھرم کر لو تم کبھی سکھی سانت اور آنندیت نہیں ہو سکتے تمہارا آنند کہاں چھپا ہوا ہے کہاں انتیا اناتم اور نقلی بستوں کو چھوڑ کر جو نتیا صدا ساسوت رہنے والے بھگوان سری کشن ہے تمہاری آتما ہے جب تک ان سے اپنا سنبند نہیں جوڑ لیتے تب تک یہ نقلی بستوں میں تمہیں دکھ دیتی رہیں گی یہی دھرم ہے یہی گیتہ ہے یہی بالمی کی رامائن ہے یہی تلسی رامائن ہے تم کیا سیکھنے آتے ہو کسی مہاتما کے پاس بس اتنا ہی سیکھنا باقی ہے کہ مجھے انتیا اور اناتم بستوںوں سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھنا مجھے نتیا ساسوت سناتن میری آتما پرماتما سے ملنے کے لیے مجھے پریتن سیل ہونا ہے انتیم بات کہہ کے آج کی سبھا کو یہیں وشلام دے رہا ہوں وشلام ہی ہوتا ہے رام کتھا کا حالانکہ چار گھنٹے کا آپ نے سمیلیا ہوا تھا ایک سے پانچ آپ خود آئے ہو دیری سے میں تو تیار ہو کے بیٹھائی ہوا تھا بارے بجے آ گیا تھا آگے چھپ چھپ بیٹھا ہوا تھا آپ دیری سے ہے تو کوئی بات نہیں تب تک تھوڑا بہت اور رامائن پلٹ لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں آنندہ آ جاتا ہے آپ تین بجے آیا ہوں تین سے چھے میٹنی سو تو میٹنی سو میں ہی میں بھی اسلام دیتا ہوں انتیم بات کہتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس دنیا میں چیرٹی چھرٹی چھرٹی چھلاتے ہو آپ اس دنیا میں بولتے ہو بھوجن باتنا جروری ہے کمبل باتنا جروری ہے وہ باتنا جروری ہے جو بات دیتا ہے اس کو بہت بڑا دھرمات ماں سمجھ لیتے ہو آپ کے دھرم کی پرتشتہ اس میں نہیں ہے حالانکہ بھیڑ اس میں نہیں لگے گی میرے ہاں نہیں لگے گی جہاں کمبل ملے گا وہیں بھیڑ لگے گا اور جروری نہیں کہ سب وہی لوگ گئے ہوں جن کو کمبل کی ضرورت ہے میں برندہ ون میں رہتا تھا ایک اجول نام کا ایک بنگالی سادو رہتا تھا میرے ساتھ وہ برما جی بھی جانتے ہیں تو وہ کیا کرتا تھا جہاں بھی بڑھتا تھا چیز کمبل جہاں بھی کچھ بڑھتا ایک دم پہلے سادو کا کپڑا پہن کے پہنچ جاتا میں جب اس کے گھر میں ایک بار گیا تو دیکھا کم سے کم دھائی ہجار کمبل اس کے پاس ہیں میں بولا تو کیا کرے گا بولا ایک ہی بار میں سودا کیا ہوا ہوں قریب قریب پچاس ہجار میں اس کو میں بیچنے والا دھنے آدمی ہے تو تو بہت مست آدمی ہے آپ گئے کسی کو کمبل دے کے آگئے آپ تو دھارمک کے باپ بن کے آگئے کہ میں نے بہت بڑا دھرم کا کام کیا ایسے ہی میں نے کہا تھا ممبئی میں ایک بہت بڑے سیٹھ تھے جنہوں نے پچاس بچوں کو گود لیا اور گود لے کر کے ان کا لالن بالن پوسن کیا آنا تھا اسرم سے اٹھا کے اور اسی میں سے ممبئی کا ایک مصہور ڈان بنا جس نے ہجاروں آدمی کا قتل کیا نام نہیں بتاؤں گا بیاس پیٹ سے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سیٹھ نے جو پچاس لوگوں کو گود لے کر کے جو کھلایا پلایا اور انہوں نے ہجاروں کی حتیہ کی کیا وہ سیٹھ بچے گا اس پاپ سے کیا وہ سیٹھ بچے گا اس اپرات سے کیونکہ تم کہتے ہو جس کا چن اس کا پن جس کا چورن اس کا پن جس نے ان دیا اس کا پن ہوتا ہے تمہارے ان سے ہجاروں لوگوں کی حتیہ ہوئی یہ حتیہ کا پاپ کون اپنے اوپر لے گا تم دان دینا بہت بڑی چیز سمجھتے ہو کمبل باٹنا بہت بڑی چیز سمجھتے ہو یہی تو تمہاری درگتی ہے یہی تو ہندووں کی درگتی ہے اپنا ایتیسری کر لیتے ہیں کھڑا باٹ دیا کدو باٹ دیا کمبل باٹ دیا کھچڑی کھلا دیا دریدر نارائن دریدر کون ہے اس دنیا میں دریدر تمہارا باپ ہوگا تمہارے دادا ہوں گے نارائن کیوں دریدر ہوگا نارائن کے پیر میں لکشمی بیٹھی رہتی ہے نارائن کے پیر دباتی ہے دریدر نارائن کیسے بولتے ہو دریدر نارائن کیسے ہو سکتا ہے یہ بھاونا ہی ٹھیک نہیں ہے سناتن دھرم کے بردھے یہ بھاونا بحث کر یہ اس پر آ کر کے دریدر نارائن کیوں جو پورن ہے جو لکشمی کا پتی ہے وہ دریدر ہے دریدر نارائن اور تم بھی جا کے دو کمبل دیکھے کھچڑی کھلا کے سوچ کے آگے کھلانا منہ نہیں ہے کھلاو بانٹنا منہ نہیں ہے بانٹو یوک کے پاتر دیکھ کے جن کو دینا ہے دو پر جرا سوچو میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایک چوراہے پر تم گئے ایک آٹھ سال دس سال کا بچہ خوب رو رہا ہے چلا رہا ہے ایک بھکتی گیا دیکھ کے مو ایٹھ کے نکل گیا اے بھکھاری لوگ رہتے ہی ہیں کیا کروں یہ مانو نہیں ہے یہ منصر میں گنتی نہیں آئے گا دوسرا آیا آ کر کے ایک لڈو کھریدہ کیوں رو رہے اوہا رک جار رو گیا لے پانچ رو پہ لے کھا لینا ایک لڈو دیا پانچ روپیہ دیا وہ بچہ کچھ دیر تک لڈو کھا کے چھپ ہوا پانچ روپے کا سموسا کھریدہ وہ بھی کھایا پھر بھوک لگی پھر رو رہا تھا پھر لوگوں نے پانچ روپیہ دیا پھر اس کو لگا یہی جندگی مست ہے مجھے تو بھکھاری ہونا چاہیے ایک وقتی آیا اس بچے کو اٹھایا کیا نام کہاں سے آئے ماتا پتا کون اچھے سے نہیں بتا پا رہا پھر بھی پوچھ کے اچھے گھر کا بچہ تھا کھو گیا تھا اس نے اٹھایا گاڑی میں لے جا کر ان کے سچے ماتا پتا سے ملا دیا اب میں تم سے پوچھتا ہوں ان تینوں میں سب سے بڑھیا آدمی سب سے بڑا دھار میں کون ہے وہ جو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا وہ جو پانچ روپے کی لڈو اور پانچ روپے کا نوٹ دے کے چلا گیا یا وہ جس نے اس کے سچے ماتا پتا سے ملا دیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ پریم وہ کرتا ہے جس نے سچے ماں باپ کے پاس لا دیا اب نہ اس کو لڈو کی کمی ہے نہ رونے کی ضرورت ہے نہ کپڑے کی ضرورت ہے بچھڑا ہوا تھا اپنے گھر سے ملا دیا اپنے ماں باپ سے آپ کہو گے کسی کے ماں باپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس سنسار میں کسی کے ماں باپ نہ ہو لیکن میں جس ماں باپ کی بات کر رہا ہوں وہ کبھی مرتا نہیں ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں سادھو کی پریباسہ ایک سادھو وہ ہے جو تمہیں آ کر کے کہتا ہے گھر دلا دوں گا تمہیں کہتا ہے تمہیں بیٹی دلا دوں گا تمہیں کہتا ہے سنتان دلا دوں گا تمہیں کہتا ہے تمہارا نوکری لگوا دوں گا یہ کر کے تم کو اتنا پیسہ دلوا دوں گا یہ کر کے تمہاری لٹری لگوا دوں گا یہ کون سا سادھو ہے یہ کون سا بیقتی ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہوئے بیقتی کو لڈو اور پانچ روپے دے کر کے اس کے اصلی ماں باپ سے تب ہی تک اس کو دور رکھے ہوئے ہیں اور ایک سادھو آتا ہے کہتا ہے میرے پاس لڑو بھی نہیں پیسے بھی نہیں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تیرے سچے ماتا پتہ رام جان کی اور رادہ سیام سے تمہیں ملا سکتا ہوں تم کس کو پیار کروگے کس کو مانوگے ہمارے جیون کا سب سے بڑا تک یہی ہے کہ ہم اپنے اصلی ماتا پتہ بھگوان سے دور ہیں جس دن ہم اپنے سچے ماتا پتہ رادہ کرشن سیتہ رام گوری اور سنکر کے پاس پہنچ گئے ان سے مل گئے ان کو سمجھ گئے یہ چھوٹے موٹے بھکاریوں کی طرح لٹو اور پانچ روپے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میرا پرم پتہ سمرات ہے اور سمرات کا بیٹا یوراج ہوتا ہے ہم یوراج ہیں ہم کوئی بھکاری نہیں ہیں جو میرے اوپر تم پانچ اور دس روپے کی روپے نوٹ پہ کر کے جا رہے ہو سادھو وہ نہیں ہوتا دانی وہ نہیں ہوتا دھرماتما وہ نہیں ہوتا جو تمہیں تمہارے لوہ کو اور بھڑکا دے تمہارے پانے کی ایک چھا میں اور آگ لگا دے پیٹرول ڈال دے گروہ جی ہم ہم بیدھائیق بننا چاہتے ہیں چل گروہ جی اب منتری چل گروہ جی اب تھوڑا مکھے منتری چل گروہ جی اب بہت سینئر ہو گئے ہیں کندر میں چل گروہ جی اب ہم فردھان منتری والا کے حساب کو لگ رہا تھا چل گروہ جی والا اوپر جا بہت ہو گیا اب کہاں پہنچے گا یہ کیا ہے سنا آگ جل رہی ہے اس میں گھی پہ گھی اور ایک بات یاد تو رکھو یاروں جرہ اتنا بدھی تو رکھو بھارت برس کو آجاد ہوئے کتنا دن ہو گیا کتنے پردھان منتری اور آسپتی آج تک آئے اگر ہر بیرکتی یہی خواب دیکھیں تو تو جیوان میں سواسو کروڑ ہے نا میرے سواسو کروڑ دے سواسیوں ہے نا سواسو کروڑ ہم بھی کبھی کوئی بھول لیتے بھاسا کیوں نہیں بھول سکتے جب رام کی بھاسا بھول سکتے ہیں کرشن کی بھاسا بھول سکتے ہیں تو ان کی بھاسا بھول سکتے ہیں اس میں تکلیف کیا ہے اور سواسو کروڑ لوگوں میں سب لوگوں کا اگر چاہت وہیں پر ہو تو جائے گا تو ایک ہی باقی لوگ تو انتیم سمیں تک جلتے جلتے تک ادھورے ہی جائیں گے نا دل میں ایک پیاس تو بچی ہی رہے گی نا ایسی پیاس ہی کیوں رکھتے ہو کس چیز کے لیے پیاس رکھتے ہو اور مجھے پتا ہے ایک چیز کا اس دن بھی کہا تھا یہی بھی دھنات ہوئی ہت مورا اے تھاکور جی مجھے پتا نہیں کہ مجھے کیا بننا ہے پر آپ تو میرے پتا ہو نا یہی بھی دھنات ہوئی ہت مورا اگر مجھے سنتری بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو سنتری بن کے بھی تمہارا بھجن کروں گا اگر مجھے منتری بنانا چاہتے ہو تو منتری بن کے بھی تمہارا بھجن کروں گا لیکن بھجن تمہارا ہی کروں گا حالانکہ سنتری تک تو کرو گے پر اس کے بعد پھر بھجن دوسری کا ہی ہوگا اس لیے اگر بہت سارا چیز نہیں ملا تو کروڈیت مت ہونا پسند رہنا کہ تھاکور جی نے اتنے ہی دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بھقدی کروں ان کے قریب جاؤں ہمارے دیس میں ایسے کئی سنت ہوئے جن کی پتنی بہت بھینکر کرکسا اور کئی ایسے سنت ہوئے جن کی پتنی ایک دم ان کے انکول کبیر کی پتنی ایک دم انکول دن میں لالٹین مانگوا لیا لالٹین لے کے چلی آئی دن میں لالٹین باقی لوگ ہنس رہے ہیں کہ میں تو اپنی والے سے کہہ دوں تو پہلے کہہ گے کہ آنکھ بھوٹ گیا کیا دن میں کیوں مانگ رہے ہو لالٹین لے کے آگے اور ایک تکارام ہے تکارام کی پتنی صدا گالی گلاج مار پیٹ کرتے رہتی تھی پر دونوں ہی مہان سنت ہوئے نہ جو انکول تھی وہ اپنے پریم میں باندھ کے بھگوان سے دور رکھ پائی اور نہ جو پرتکول تھی اس کے ٹینسن میں بھگوان سے دور رہ پائے یہ تو بہانہ ہے مطروں ہم بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کیا کہیں گرو جی ہمارے گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے نہیں تو میں بھی بھکتی کرتا اری بھئیہ سودامہ سے گریب دھوڑی ہو بھکتی کرنی ہوتی تو پیارے کر لیے ہوتے آپ کا کیا کروں گرو جی اتنا بھیجوں ہوں اتنا میٹنگ اتنا سٹنگ بھئی میں بڑا آدمی ہوں بھئیہ امبریس کے باپ بن گئے ہو گیا امبریس چکرورتی سمرار تھا بھارت برس تو بھی اتنا بڑا ہے جو پورا بھارت برس تھا اس کا ایک ماتر ایک چکر سمرار تھے امبریس اور پانی بھی لینے جاتے تھے اپنے تھاکر جی اور اپنے گرو جی کے لیے ندی سے گگری بھر کے سویم جاتے تھے بھوگ بھی بناتے تھے اپنے ہاتھ سے تم اتنے بڑے راجہ ہو گیا تم کو بھگوان کے لیے سمیہ نہیں ملتا بجی ہو گیا بجی بیلاؤوٹ ورک مٹنگ اٹنگ سٹنگ اسی میں اگر راجہ بھی ہو اور تھاکر سے پریم ہے تو سمیہ ہی سمیہ ہے اگر صدامہ بھی قریب ہو کھانے کو کچھ نہیں پھر بھی پریم ہی پریم ہے پریم کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بہانہ کرتا ہے کہ بس ایک بار آپ پھرپا کر دیجئے میں یہاں پہنچ جاؤں پھر آپ کی بھکتی کر کے دکھا دوں گا میرا پرسنل انبھاؤ ہے ایسے جتنے بھی لوگ ہوئے پہلے مجھے ہی لات مارے سچ کہتا ہوا ایک بار اور اس کے بعد بار بار چلے آتے ہیں لگتا ہی یہی بنائے ہیں ہم اپنے پریشنم سے بھئی آپ نہیں پریشنم سے بنے ہو اور کوئی سادو سند تمہارے پاس دوبارہ آئے گا بھی نہیں ایسا بندہ تو نہیں آئے گا جب آپ اوپر اٹھ جاؤ گے آپ پتا کرنا سندوں کے چریتر کو ایک سندر چریتر ہے سند کا کیا نام تھا انتا اکبر کے پاس گئے تھے کمبھنداس کمبھنداس اکبر نے بلوایا آیا کمبھنداس گئے بلا کچھ کبھیتہ سنائیے تو کمبھنداس نے کبھیتہ سنائیا بہت سندر بڑی آز بلا سندنے کو کہاں سیکری سے کام آوات جات پنہیاں ٹوٹو بسر گئو حرینام سندنے کو کہاں سیکری سے کام آوات جات میرا چھوٹا ٹوٹ گئیو اور بسر گئیو میرو حرینام بسر گئیو میرو حرینام ارے جا کو دیکھت جا کو مک دیکھت دکھلائے اے سو اکبر کو مہ کرلوں پڑھو سلام سندنے کو کہاں سیکری سے کام سندنے کو کہاں سیکری سے کام اکبر کے موں پہ گالی دے کے آیا ہے ایک ایسا سندگری رات جی کا چاہتا تو کٹوا دیتا اکبر وہیں پر ٹائم منسٹر آف ہنڈیا اور بھر سنسد میں گالی دے کے آیا ہے دربار میں کہا سندن کو کہاں سیکری سے کام سیکری مانے اس کی راجدھانی پھتی پور سیکری آوت جات پنہیاں ٹوٹو ارے یہاں آنے جانے میں میرا جوتا ٹوٹ گیا نالائک اور بسر گئو ہری نام تیرے پاس جبرجستی مجھے بلوایا ہے آتے آتے میں گرراجی سے دور ہو گیا میرے گرراجی مجھ سے دور ہو گئے میرا نام بسر گیا اور انتیم بات تو ایسی کہی کہ اکبر لجا سے وہیں گر گیا کہا جاکو مکھ دیکھت پاپ لاغے تجھ جیسوں کا مو دیکھنے سے پاپ لگتا ہے اور توہیں کرنو پڑو سلام مجھے آکے دربار میں تجھے سلام کرنا پڑ گیا اکبر سمجھدار تھا باقی لوگوں سے پوچھا آپ لوگ کچھ سمجھے کیا توہاں برجبھاسا لوگ نہیں سمجھتے تھے بولا نہیں نہیں سمجھے تو اکبر نے کہا بڑائی کر رہے ہیں میری کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی بادسا نہیں ہوگا اچھت بچایا اپنا اور کہا جلدی میرے رات میں ان کو چھوڑ کے آؤ گئے راج اپنے رات میں بھیجوایا گئے راج پھر دوبارہ کسی سنت کو اپنے دربار میں نہیں بلایا ملنا ہوتا تھا تو ان کے دوار پر جاتا تھا ایسی پھینکر کالی آج تک کسی سنت نے کسی راجہ کو نہیں دی ہوگی ملنا میرا ایک ای جھوٹا تھا تھاکور جی کے پاس آنا جانا تجھے نالائک کے پاس آنے سے میرا جھوٹا بھی ٹوٹ گیا ہری نام بھی بسر گیا تیرا موں بھی نہیں دیکھنا تھا مجھے پاپ بھی لگ گیا سمجھدار تھا میں یہ نہیں کہتا بھگوان سری کشن کہتے ہیں کہ راجاؤں میں میں ہی ہوں جو راجہ ہے نا وہ میرے ہی سورو بکچوں میں میں پیپل ہوں راجاؤں میں میں باس کرتا ہوں جو جو اچیت راجہ ہیں یوگ کے راجہ ہیں اب یوگ کے راجہ کی پریباسہ میں کل یا پرسو بتا دوں گا اٹھارہ پوائنٹ سے اس کے بعد آپ سمجھ لینا کون یوگ کے کون ایوگ کے اور اگر کوئی ایوگ کے ہو تو اس کو یوگ کے بنانے کے لیے پرنام کریے کہیے ان کو یا آپ خود بنیے یوگ کے بنیے کوئی بھی آپ چھوٹے بھی جن پرتنی تھی ہیں وہ جلا پنچائت میں ہے سویتہ یہ بدایق ہے آپ کوئی جلا دیکھت ہیں کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں کوئی منتری ہیں رام جی نے اٹھارہ باتیں جو بتائیں ہیں بھرد جی کو کوئی کرے نہ کرے آپ پالن کرو میں ست کہتا ہوں یہ یہ لوگ جو ہیں جیسے کول بھیل لوگ اٹھا لیے تھے رام جی کو ویسے گود میں آپ کو اٹھا لیں گے بس پالن تو ایک بار کریے ہم پتہ نہیں کیوں سوٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں ایک بار تھاکور جی کے انسار رام راج جی کی پریقل پناہ کر کے رام اور بھرت کے سمباد کو سن کر اگر اس دیس کی راجنیتی ایک پرتیشت بھی بڑھ پائی تو مجھے امید ہے کہ یہاں اچھے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے ابھی بھی اچھے لوگ ہیں میں برا کیوں کہوں گا میرے لئے اچھے ہیں سب ہی اچھے ہیں میں کسی کو برا جو دیکھن میں چلا مجھ سے برا نہ کوئے جو دل ڈھونڈا آپ نو بھئیہ میں کیوں برا کہوں گا لیکن ہاں آئینہ میں دکھاؤں گا جرور یہ رامائن اور بھاگوت اور گیتہ آئینہ ہے اگر آپ کے موں میں کہیں کالک لگی ہے تو آئینہ کا کام ہے کالک دکھا دینا آئینہ کالک پوچھتا نہیں ہے آپ بھاگوت پڑھ کے جان جاؤ گے کہ کہاں کہاں گندگی ہے میرے بھیتر گیتہ پڑھ کے یہ جان جاؤ گے کہ کہاں کہاں داگ لگے ہیں میرے بھیتر اور اگر سمجھدار ہوگے اگر آپ آنند چاہتے ہوگے اگر آپ بھگوان کے بیٹا اور بیٹی بننا چاہتے ہو تو بنا کسی کو بتائے دیرے دیرے پوچھتے جانا ان تین دنوں میں تمہارے بھیتر بھی بہت سارے داگ دکھائی پڑھیں گے ان آئینوں میں کسی کو بتانا مت کسی کو کہنا مت بس اپنے داگ کو دیرے دیرے دیکھ کر اسے پوچھتے رہنا اور جب تین دن کے بعد تمہارے بھیتر داگ نہیں ملیں گے بلکہ ایک بیداغ پتر یا پتری بھگوان سری رادہ کرشن کے سامنے کھڑا ہوگا انتیم بات میں آپ سے نویدن کرتا ہوں اپنے آنکھوں میں دھرم گرند کی پتیاں باندھو پیسوں کی نہیں دھرم گرند کی اور گروہ وچن کی پتیاں باندھو اور بھکتی کے پت پر دوڑ پڑو میں یقین سے کہتا ہوں کہیں گیروگے نہیں کہیں نالی نہیں ہے یہ بھکتی راج پت ہے اگر دھرم کی پتی باندھ کر گردیو کی وانی سنتے ہوئے بھکتی کے پت پر دوڑ گئے تو کبھی گیروگے نہیں پتت نہیں ہوگے اور اگر گر بھی گئے تو وہ کوئی نالی نہیں ہوگا بلکہ رادھا اور مادھو کا گود ہوگا اسی گود میں بیٹھے ہوئے ہوگے آج آپ کو پرنام کرتا ہوں کل پنہ ایک بجے آپ کی سیوا کرنے کے لیے یہاں پر اپستت ہوگا مجھے امید ہے اور میں آسا رکھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ ہو کم سے کم اتنے تو آہی جانا مستی سے آ کر بیٹھ کر پانی لے آئیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیے اگر بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی منہ نہیں ہے پانی پینا بھی منہ نہیں ہے سوفا پہ بیٹھنا بھی منہ نہیں ہے سب کچھ کر سکتے ہیں بس آگرہ اتنا ہے کہ سنیے گا اور سن کر اپنے حردہ میں دھارن کیجئے گا کوئی نیچے بیٹھ کے بھی بات کر رہا ہو اس سے بڑھیاں تو سوفا پہ کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اگر سن رہا ہو تو بھگوان زیادہ آسیرواد اس کو دیں گے کہ کم سے کم میری بات تو سن رہا ہے اور نیچے بیٹھ کے کوئی تو سوفا پہ بیٹھ کے بھگوان کی بات سن کے رو رہا ہے اور کوئی نیچے بیٹھ کے ایک ہونٹے میں لگ کے سو رہا ہے اب بتاؤ بھگوان کس کے ساتھ رہیں گے اس لئے آپ سے نبیدن کرتا ہوں دو دن اور مجھے یہاں رہنا ہے دو دن کے لئے آئیے اور نبیدن یہ بھی ہے اپنے بچوں کو اپنے ماتا پتا کو اپنے بھائی بندوں کو مطروں کو لے آئیے کیونکہ کل سے اب بہت ہی مارمک کتھا پرارمب ہوگی آج تو بھومی کا تھی ایک بھومی تیار ہو گئی ہمارا آپ کا پریچے ہو گیا میں آپ کو جان گیا آپ مجھے جان گئے یہ کیول بھومی کا تیار کی گئی ہے کل سے رام جی کی رسمیں کتھا میں ہم سب دوبیں گے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جتنی تھاکور جی کی کرپا ہوگی پھر کہتا ہوں مت بولو کی ٹیوشن میں گیا ہے مت بولو کی سکول گیا ہے مت بولو کی کام ہے بہت ٹیوشن کر لیے بہت کام کر لیے دو دن جرہ یہ دب بودھی بھی اس کے بھیتر بھر جانے دو تو دو دن جرہ وہ خود کو پہچان لے دو دن وہ بھی جان جائے کہ بھگوان کی پوجا کیسی کرنی ہے وہی تمہارے سنتان تمہارے یوگے بن جائیں گے پنہ پنہ آپ سب کو پرنام کرتے ہوئے آج کی کتھا کو یہیں وشلام دیتا ہوں دو بار ہری نام کر لیجی بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو نیتائی گور رادشاں آپ بھی بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو ہارے کشنا ہرے راں جب ہارے کشنا ہرے راں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو ہارے کشنا ہرے راں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو ہارے کشنا ہرے راں بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں بھجو نیتائی گور رادشاں جب ہارے کشنا ہرے راں 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 بھا جو ہارے کھشنا ہارے رام بھا جو نمائے بھا جو ہارے کھشنا ہارے رام مال Sverige۔ محمد这个 حافظ کھشنا ہارے رام بھا جو نمائے بھا جو نمائے بھا جا张 اور خودشان بھا جتنسا سینب Bombay بھا جنسا سینب بھا جنسا بھا جب موسیقی 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 موسیقی